اشہد ان محمد الرسول اللہ ات توبہ نام یہ سورہ دو ناموں سے مشہور ہے ایک ات توبہ دوسرے البرات توبہ اس لحاظ سے کہ اس میں ایک جگہ باز اہل ایمان کے قصوروں کی معافی کا ذکر ہے اور برات اس لحاظ سے کہ اس کے آغاز میں مشرقین سے بری الزمہ ہونے کا اعلان ہے بسم اللہ نہ لکھنے کی وجہ اس سورہ کی ابتدا میں بسم اللہ الرحمن الرحیم نہیں لکھی جاتی اس کے متعدد وجوہ مفسرین نے بیان کیے ہیں جن میں بہت کچھ اختلاف ہے مگر صحیح بات وہی ہے جو امام راضی نے لکھی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خود اس کے آغاز میں بسم اللہ نہیں لکھوائی تھی اس لیے صحابہ اکرام نے بھی نہیں لکھی اور بعد کے لوگ بھی اسی کی پیروی کرتے رہے یہ اس بات کا مزید ایک ثبوت ہے کہ قرآن کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے جون کا تون لینے اور جیسا دیا گیا تھا ویسا ہی اس کو محفوظ رکھنے میں کس درجہ احتیاط و احتمام سے کام لیا گیا ہے زمانہ نزول و اجزاء سورہ یہ سورہ تین تقریروں پر مشتمل ہے پہلی تقریر آغاز سورہ سے پانچویں رکو کے آخر تک چلتی ہے اس کا زمانہ نزول زیقاد نوہجری یا اس کے لگ بھگ ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس سال حضرت ابو بکر کو امیر الحاج مقدر کر کے مکہ روانہ کر چکے تھے کہ یہ تقریر نازل ہوئی اور حضور نے فوراں سیدنا علی رضی اللہ عنہ کو ان کے پیچھے بھیجا تاکہ حج کے موقع پر تمام عرب کے نمائندہ اجتماع میں اسے سنائیں اور اس کے مطابق جو طرز عمل تجویز کیا گیا تھا اس کا اعلان کر دیں دوسری تقریر رکو چھے کی ابتدا سے رکو نو کے اختتام تک چلتی ہے اور یہ رجب نوہجری یا اس سے کچھ پہلے نازل ہوئی جبکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم غزبہ طبوک کی تیاری کر رہے تھے اس میں اہل ایمان کو جہاد پر اکسایا گیا ہے اور ان لوگوں کو سختی کے ساتھ ملامت کی گئی ہے جو نفاق یا زوف ایمان یا سستی و کاہلی کی وجہ سے راہ خدا میں جان و مال کا زیان برداشت کرنے سے جی چڑا رہے تھے تیسری تقریر رکو دس سے شروع ہو کر سورہ کے ساتھ ختم ہوتی ہے اور یہ غزبہ طبوک سے واپسی پر نازل ہوئی اس میں متعدد ٹکڑے ایسے بھی ہیں جو انہی ایام میں مختلف مواقع پر اترے اور بعد میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اشارہ الہی سے ان سب کو یک جا کر کے ایک سلسلہ تقریر میں منسلک کر دیا مگر کیونکہ وہ ایک ہی مضمول اور ایک ہی سلسلہ واقعات سے متعلق ہیں اس لیے ربط تقریر میں کہیں خلل نہیں پایا جاتا اس میں منافقین کی حرکات پر تنبیہ غزبہ طبوک سے پیچھے رہ جانے والوں پر زجر و توبیخ اور ان صادق والی ایمان لوگوں پر ملامت کے ساتھ معافی کا اعلان ہے جو اپنے ایمان میں سچے تو تھے مگر جہاد فی سبیل اللہ میں حصہ لینے سے باز رہے تھے نزول ترطیب کے لحاظ سے پہلی تقریر سب سے آخر میں آنی چاہیے تھی لیکن مضمون کی اہمیت کے لحاظ سے وہی سب سے مقدم تھی اس لیے مصحف کی ترطیب میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو پہلے رکھا اور بقیہ دونوں تقریروں کو موخر کر دیا تاریخی پسمنظر زمانہ نزول کی تائین کے بعد ہمیں اس سورہ کے تاریخی پسمنظر پر ایک نگاہ ڈال لینی چاہیے جس سلسلہ واقعات سے اس کے مضامین کا تعلق ہے اس کی ابتدا سلح خدیبیہ سے ہوتی ہے خدیبیہ تک چھ سال کی مسلسل جد و جہد کا نتیجہ اس شکل میں رونما ہو چکا تھا کہ عرب کے تقریباً ایک تہائی حصے میں اسلام ایک منظم سوسائٹی کا دین ایک مکمل تہذیب و تمدن اور ایک کامل با اختیار ریاست بن گیا تھا خدیبیہ کی سلح جب واقع ہوئی تو اس دین کو یہ موقع بھی حاصل ہو گیا کہ اپنے اثارات نسبتاً زیادہ امن و اتمنان کے ماحول میں ہر چہار طرف پھیلا سکے اس کے بعد واقعات کی رفتار نے دو بڑے راستے اختیار کیے جو آگے چل کر نہائیت اہم نتائج پر منتحی ہوئے ان میں سے ایک کا تعلق عرب سے تھا اور دوسرے کا سلطنت روم سے تسخیر عرب میں ہدیبیہ کے بعد دعوت و تبریغ اور استحکام قوت کی جو تدبیریں اختیار کی گئیں ان کی بدولت دو سال کے اندر ہی اسلام کا دائرہ اثر اتنا پھیل گیا اور اس کی طاقت اتنی زبردست ہو گئی کہ پرانی جاہلیت اس کے مقابلے میں بے بس ہو کر رہ گئی آخر کار جب قریش کے زیادہ پرجوش اناصر نے بازی ہرتی دیکھی تو انہیں یارائے زبط نہ رہا اور انہوں نے ہدیبیہ کے معاہدے کو توڑ ڈالا وہ اس بندش سے آزاد ہو کر اسلام سے ایک آخری فیصلہ کن مقابلہ کرنا چاہتے تھے لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی اس عہد شکنی کے بعد ان کو سنبھلنے کا کوئی موقع نہ دیا اور اچانک مکہ پر حملہ کر کے رمضان آٹھ ہجری میں اسے فتح کر لیا اس کے بعد قدیم جاہلی نظام نے آخری حرکت مضبوحی ہنین کے میدان میں کی جہاں حوازن، سقیف، نظر، جسم اور بعض دوسرے جاہلیت پر اس قبائل نے اپنی ساری طاقت لا کر چھونک دی تاکہ اس اصلاحی انقلاب کو روکیں جو فتح مکہ کے بعد تکمیل کے مرحلے میں پہنچ چکا تھا لیکن یہ حرکت بھی ناکام ہوئی اور ہنین کی شکست کے ساتھ عرب کی قسمت کا قطعی فیصلہ ہو گیا کہ اسے عبدار الاسلام بن کر رہنا ہے اس واقع پر پورا ایک سال بھی نہ گزرنے پایا کہ عرب کا بیشتر حصہ اسلام کے دائرے میں داخل ہو گیا اور نظام جاہلیت کے صرف چند پراغندہ اناثر ملک کے مختلف گوشوں میں باقی رہ گئے اس نتیجے کے حد کمال تک پہنچنے میں ان واقعات سے اور زیادہ مدد ملی جو شمال میں سلطنت روم کی سرحد پر اسی زمانے میں پیش آ رہے تھے وہاں جس جرت کے ساتھ نبی صلی اللہ علیہ وسلم تیس ہزار کا زبردست لشکر لے کر گئے اور رومیوں نے آپ کے مقابلے پر آنے سے پہلو تہی کر کے جو کمزوری دکھائی اس نے تمام عرب پر آپ کی اور آپ کے دین کی دھاک بٹھا دی اور اس کا سمرہ اس صورت میں ظاہر ہوا کہ تبوک سے واپس آتے ہی حضور کے پاس عرب کے گوشے گوشے سے وفد پر وفد آنے شروع ہو گئے اور وہ اسلام و اطاعت کا اقرار کرنے لگے محدثین نے اس موقع پر جن قبائل اور عمراء و ملوک کے وفوت کا ذکر کیا ہے ان کی مجموعی تعداد ستر تک پہنچتی ہے جو عرب کے شمال جنوب مشرق مغرب ہر علاقے سے آئے تھے چنانچہ اسی کیفیت کو قرآن میں بیان کیا گیا ہے کہ جب اللہ کی مدد آ گئی اور فتح نصیب ہوئی اور تو نے دیکھ لیا کہ لوگ فوج تر فوج اسلام میں داخل ہو رہے ہیں غزبہ تبوک رومی سلطنت کے ساتھ کشمکش کی ابتدا فتح مکہ سے پہلے ہی ہو چکی تھی نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حدیبیہ کے بعد اسلام کی دعوت پھیلانے کے لیے جو وفود عرب کے مختلف حصوں میں بھیجے تھے ان میں سے ایک شمال کی طرف سرحد شام سے متصل قبائل میں بھی گیا تھا یہ لوگ زیادہ تر عیسائی تھے اور رومی سلطنت کے زیر اثر تھے ان لوگوں نے ذات التلہ یا ذات اطلاح کے مقام پر اس وفد کے پندرہ آدمیوں کو قتل کر دیا اور صرف رئیس وفد قاب بن عمیر غفاری بچ کر واپس آئے اسی زمانے میں حضور نے بسرہ کے رئیس شرجیل بن عمر کے نام بھی دعوت اسلام کا پیغام بھیجا تھا مگر اس نے آپ کے ایلچی حارس بن عمیر کو قتل کر دیا یہ رئیس بھی عیسائی تھا اور براہ راست قیسر روم کے احکام کا تابع تھا ان وجوہ سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جمادی الاولہ آٹھ ہجری میں تین ہزار مجاہدین کی ایک فوج سرحد شام کی طرف بھیجی تاکہ آئندہ کے لیے یہ علاقہ مسلمانوں کے لیے پرامن ہو جائے اور یہاں کے لوگ مسلمانوں کو بے زور سمجھ کر ان پر زیادتی کرنے کی جرت نہ کریں یہ فوج جب معان کے قریب پہنچی تو معلوم ہوا کہ شرجیل بن عمر ایک لاکھ کا لشکر لے کر مقابلے پر آ رہا ہے خود قیسر روم ہمس کے مقام پر موجود ہے اور اس نے اپنے بھائی تھیوڈور کی قیادت میں ایک لاکھ کی مزید فوج روانہ کی ہے لیکن ان خوفناک اطلاعات کے باوجود تیس ہزار سرفروشوں کا یہ مختصر دستہ آگے وڑتا چلا گیا اور موتا کے مقام پر شرجیل کی ایک لاکھ فوج سے جا ٹکرایا اس تحور کا نتیجہ یہ ہونا چاہیے تھا کہ مجاہدین اسلام بلکل پس جاتے لیکن سارا عرب اور تمام شرق اوسط یہ دیکھ کر ششتر رہ گیا کہ ایک اور تیتیس کے اس مقابلے میں بھی کفار مسلمانوں پر غالب نہ آسکے یہی چیز تھی جس نے رہنے والے نیم آزاد عربی قبائل کو بلکہ عراق کے قریب رہنے والے نجدی قبائل کو بھی جو کسرا کے زیر اثر تھے اسلام کی طرف متوجہ کر دیا اور وہ ہزاروں کی تعداد میں مسلمان ہو گئے بنی سلیم جن کے سردار عباس بن مرداس سلمی تھے اور اشجا اور غطفان اور زبیان اور فزارہ کے لوگ اسی زمانے میں داخل اسلام ہوئے اور اسی زمانے میں سلطنت روم کی عربی فوجوں کا ایک کمانڈر فردہ بن عمر الجزامی مسلمان ہوا جس نے اپنے ایمان کا ایسا زبردست ثبوت دیا کہ گرد و پیش کے سارے علاقے اسے دیکھ کر دنگ رہ گئے قیسر کو جب فردہ کے قبول اسلام کی تلا ملی تو اس نے انہیں گرفتار کرا کے اپنے دربار میں بلوایا اور ان سے کہا کہ دو چیزوں میں سے ایک کو منتخب کر لو یا ترک اسلام جس کے نتیجے میں تم کو نہ صرف رہا کیا جائے گا بلکہ کہ تمہیں اپنے عہدے پر بھی بحال کر دیا جائے گا یا اسلام جس کے نتیجے میں تمہیں سزائے موت دی جائے گی انہوں نے تھنڈے دل سے اسلام کو چن لیا اور راہ حق میں جان دے دی یہی واقعات تھے جنہوں نے قیسر کو اس خطرے کی حقیقی اہمیت محسوس کرائی جو عرب سے اٹھ کر اس کی سلطنت کی طرف بڑھ رہا تھا دوسرے ہی سال قیسر نے مسلمانوں کو غزوہ موتا کی سزا دینے کے لیے سرحد شام پر فوجی تیاریاں شروع کر دیں اور اس کے ماتحت غصانی اور دوسرے عرب سردار فوجیں اکٹھی کرنے لگے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس سے بے خبر نہ تھے آپ ہر وقت ہر اس چھوٹی سے چھوٹی بات سے بھی خبردار رہتے تھے جس کا اسلامی تحریک پر کچھ بھی موافق یا مخالف اثر پڑتا ہو آپ نے ان تیاریوں کے معنی فوراں سمجھ لیے اور بغیر کسی تعمل کے کیسر کی عظیم الشان طاقت سے ٹکرانے کا فیصلہ کر لیا اس موقع پر ذرہ برابر بھی کمزوری دکھائی جاتی تو سارا بنا بنایا کام بگڑ جاتا ایک طرف عرب کی دم توڑتی ہوئی جاہلیت جس پر ہنین میں آخری ضرب لگائی جا چکی تھی پھر جی اٹھتی دوسری طرف مدینہ کے منافقین جو ابو آمیر راہب کے واسطے غصان کے عیسائی بادشاہ اور خود قیسر کے ساتھ اندرونی سازباز رکھتے تھے اور جنہوں نے اپنی ریشہ دوانیوں پر دینداری کا پردہ ڈالنے کے لیے مدینے سے متصل ہی مسجد زرار تعمیر کر رکھی تھی بغل میں چھرہ گھونک دیتے سامنے سے قیسر جس کا دب دبا ایرانیوں کو شکست دینے کے بعد تمام دور و نزدیک کے علاقوں پر چھا گیا تھا حملہ آور ہو جاتا اور ان تین زبردست خطروں کی متحدہ یورش میں اسلام کی جیتی ہوئی بازی یکا یک مات کھا جاتی اس لیے باوجود اس کے کہ ملک میں قہد سالی تھی گرمی کا موسم پورے شباب پر تھا فصلیں پکنے کے قریب تھی سواریوں اور سروسامان کا انتظام سخت مشکل تھا سرمایے کی بہت کمی تھی اور دنیا کی دو سب سے بڑی طاقتوں میں سے ایک کا مقابلہ درپیش تھا خدا کے نبی نے یہ دیکھ کر کہ یہ دعوت حق کے لیے زندگی اور موت کے فیصلے کی گھڑی ہے اسی حال میں تیاری جنگ کا اعلان عام کر دیا پہلے تمام غذابات میں تو حضور کا قائدہ تھا کہ آخر وقت تک کسی کو نہ بتاتے تھے کہ کدھر جانا ہے اور کس سے مقابلہ درپیش ہے بلکہ مدینے سے نکلنے کے بعد بھی منزل مقصود کی طرف سیدھا راستہ اختیار کرنے کی بجائے پھیر کی راستے تشریف لے جاتے تھے لیکن اس موقع پر آپ نے یہ بھی پردانہ رکھا اور صاف صاف بتا دیا کہ روم سے مقابلہ ہے اور شام کی طرف جانا ہے اس موقع کی نزاکت کو عرب میں سب بھی محسوس کر رہے تھے جاہلیت قدیمہ کے بچے کچھ عاشقوں کے لیے یہ ایک آخری شعائے امید تھی اور روم و اسلام کی اس تکر کے نتیجے پر وہ بیچینی کے ساتھ نگاہیں لگائے ہوئے تھے کیونکہ وہ خود بھی جانتے تھے کہ اس کے بعد پھر کہیں سے امید کی جھلک نہیں دکھائی دینی ہے منافقین نے بھی اپنی آخری بازی اسی پر لگا دی تھی اور وہ اپنی مسجد زرار بنا کر اس انتظار میں تھے کہ شام کی جنگ میں اسلام کی قسمت کا پاسہ پلٹے تو ادھر اندرون ملک میں وہ اپنے فتنے کا علم بلند کر دیں یہی نہیں بلکہ انہوں نے اس مہم کو ناکام کرنے کے لیے تمام ممکن تدبیریں بھی استعمال کر ڈالیں ادھر مومنین صادقین کو بھی پورا احساس تھا کہ جس تحریک کے لیے بائیس سال سے وہ سربقف رہے ہیں اس وقت اس کی قسمت ترازو میں ہے اس موقع پر جلت دکھانے کے معنی یہ ہے کہ اس تحریک کے لیے ساری دنیا پر چھا جانے کا دروازہ کھل جائے اور کمزوری دکھانے کے معنی یہ ہے کہ عرب میں بھی اس کی بساتھ الٹ جائے چنانچہ اسی احساس کے ساتھ ان فدائیان حق نے انتہائی جوش و خروش سے جنگ کی تیاری کی سروسامان کی فراہمی میں ہر ایک نے اپنی بساتھ سے بڑھ کر حصہ لیا حضرت عثمان اور حضرت عبد الرحمن بن عوف نے بڑی بڑی رقمیں پیش کی حضرت عمر نے اپنی عمر بھر کی کمائی کا آدھا حصہ لاکر رکھ دیا حضرت ابو بکر نے اپنی ساری پونچی نظر کر دی غریب صحابیوں نے محنت مزدوری کر کر کے جو کچھ کمایا لاکر حاضر کر دیا عورتوں نے اپنے زیور اٹار اٹار کر دے دیئے سرفروش والنٹریوں کے لشکر کے لشکر ہر طرف سے امند امند کر آنے شروع ہوئے اور انہوں نے تقاضی کیا کہ اسلحہ اور سواریوں کا انتظام ہو تو ہماری جانے قربان ہونے کو حاضر ہیں جن کو سواریاں نہ مل سکیں وہ روتے تھے اور اپنے اخلاص کی بیتابیوں کا اظہار اس طرح کرتے تھے کہ رسول پاک کا دل بھر آتا تھا یہ موقع عملاً ایمان اور نفاق کے امتیاز کی قسوٹی بن گیا تھا حتیٰ کہ اس وقت پیچھے رہ جانے کے معنی یہ تھے کہ اسلام کے ساتھ آدمی کے تعلق کی صداقت ہی مشتبہ ہو جائے چنانچہ تبوک کی طرف جاتے ہوئے دوران سفر میں جو جو شخص پیچھے رہ جاتا تھا صحابہ کرام نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اس کی خبر دیتے تھے اور جواب میں حضور برجستہ فرماتے تھے کہ جانے دو اگر اس میں کچھ بھلائی ہے تو اللہ اسے پھر تمہارے ساتھ لا ملائے گا اور اگر کچھ دوسری حالت ہے تو شکر کرو کہ اللہ نے اس کی جھوٹی رفاقت سے تم کو خلاصی بخشی رجب نو حجری میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم تیس ہزار مجاہدین کے ساتھ شام کی طرف روانہ ہوئے جن میں دس ہزار سوار تھے کونٹوں کی اتنی کمی تھی کہ ایک ایک کونٹ پر کئی کئی آدمی باری باری سوار ہوتے تھے اس پر گرمی کی شدت اور پانی کی قلت مستضاد مگر جس عظم صادق کا ثبوت اس نازک موقع پر مسلمانوں نے دیا اس کا سمرہ تبوک پہنچ کر انہیں نق مل گیا وہاں پہنچ کر انہیں معلوم ہوا کہ قیسر اور اس کے تابعین نے مقابلے پر آنے کی بجائے اپنی فوجیں سرحد سے ہٹا لی ہیں اور اب کوئی دشمن موجود نہیں ہے کہ اس سے جنگ کی جائے سیرت نگار بل عموم اس واقعے کو اس انداز سے لکھ جاتے ہیں کہ گویا وہ خبر ہی سرے سے غلط نکلی جو آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو رومی افواج کے اجتماع کے متعلق میں لی تھی حالانکہ دراصل واقعہ یہ تھا کہ قیسر نے اجتماع افواج شروع کیا تھا لیکن جب آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم اس کی تیاریاں مکمل ہونے سے پہلے ہی مقابلے پر پہنچ گئے تو اس نے سرحد سے فوجیں ہٹا لینے کے سوا کوئی چارہ نہ پایا غزوہ موتا میں تین ہزار اور ایک لاکھ کے مقابلے کی جو شان وہ دیکھ چکا تھا اس کے بعد اس میں اتنی حمد نہ تھی کہ خود نبی کی قیادت میں جہاں تیس ہزار فوج آ رہی ہو وہاں وہ لاکھ دو لاکھ آدمی لے کر میدان میں آ جاتا کیسر کے یوں طرح دیے جانے سے جو اخلاقی فتح حاصل ہوئی اس کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس مرحلے پر کافی سمجھا اور بجائے اس کے کہ تبوک سے آگے بڑھ کر سرحد شام میں داخل ہوتے آپ نے اس بات کو ترجیح دی کہ اس فتح سے انتہائی ممکن سیاسی اور حربی فوائد حاصل کریں چنانچہ آپ نے تبوک میں بیز دن ٹھہر کر ان بہت سی چھوٹی چھوٹی ریاستوں کو جو سلطنت روم اور دارالاسلام کے درمیان واقع تھی اور اب تک رومیوں کے زیر اثر رہی تھی فوجی دباؤ سے سلطنت اسلامی کا باج گزار اور تابع عمر بنا لیا اس سلسلے میں دومت الجندل کے عیسائی رئیس اکیدر بن عبد الملک کندی ایلہ کے عیسائی رئیس یوہنہ بن روبہ اور اسی طرح مقنہ جربا اور عزرح کے نصرانی روسہ نے بھی جزیہ ادا کر کے مدینہ کی تابعیت قبول کی اور اس کا نتیجہ یہ ہوا کہ اسلامی حدود اقتدار براہ راست رومی سلطنت کے سرحد تک مہچ گئے اور جن عرب قبائل کو قیاسرہ روم اب تک عرب کے خلاف استعمال کرتے رہے تھے اب ان کا بیشتر حصہ رومیوں کے مقابلے پر مسلمانوں کا معامن بن گیا پھر اس کا سب سے بڑا فائدہ یہ ہوا کہ سلطنت روم کے ساتھ ایک طویل کشمکش میں علجانے سے پہلے اسلام کو عرب پر اپنی گرفت مضبوط کر لینے کا پورا موقع مل گیا طبوب کی اس فتح بلا جنگ نے عرب میں ان لوگوں کی کمر توڑ دی جو اب تک جاہلیت قدیمہ کے بحال ہونے کی آس لگائے بیٹھے تھے خواہ وہ علانیہ مشرک ہوں یا اسلام کے پردے میں منافق بنے ہوئے ہوں اس آخری مایوسی نے ان میں سے اکثر اُبیشتر کے لیے اس کے سوا کوئی چارہ نہ رہنے دیا کہ اسلام کے دامن میں پناہ لیں اور اگر خود نعمت ایمانی سے بہرہور نہ بھی ہوں تو کم از کم ان کی آئندہ نسلیں بلکل اسلام میں جذب ہو جائیں اس کے بعد جو ایک برائے نام اقلیت شرک و جاہلیت میں ثابت قدم رہ گئی تھی وہ اتنی بے بس ہو گئی تھی کہ اس اصلاحی انقلاب کی تکمیل میں کچھ بھی مانے نہ ہو سکتی تھی جس کے لیے اللہ نے اپنے رسول کو بھیجا تھا مسائل و مباحث اس پس منظر کو نگاہ میں رکھنے کے بعد ہم بہ آسانی ان بڑے بڑے مسائل کا احسا کر سکتے ہیں جو اس وقت درپیش تھے اور جن سے سورہ توبہ میں تار رس کیا گیا ہے ایک اب چونکہ عرب کا نظم و نسک بلکل یا اہل ایمان کے ہاتھ میں آ گیا تھا اور تمام مظاہم طاقتیں بے بس ہو چکی تھی اس لیے وہ پالیسی واضح طور پر سامنے آ جانی چاہیے تھی جو عرب کو مکمل دار الاسلام بنانے کے لیے اختیار کرنی ضروری تھی چنانچہ وہ حسب زہل صورت میں پیش کی گئی علف عرب سے شرک کو قطن مٹا دیا جائے اور قدیم مشرکانہ نظام کا کلی استعصال کر ڈالا جائے تاکہ مرکز اسلام ہمیشہ کے لیے خالص اسلامی مرکز ہو جائے اور کوئی دوسرا انصر اس کے اسلامی مزاج میں نہ تو خلل انداز ہو سکے اور نہ کسی خطرے کے موقع پر اندرونی فتنے کا موجب بن سکے اسی غرص کے لیے مشرکین سے برات اور ان کے ساتھ معاہدوں کے اختتام کا اعلان کیا گیا بے کعبہ کا انتظام اہل ایمان کے ہاتھ میں آ جانے کے بعد یہ بالکل نامناسب تھا کہ جو گھر خالص خدا کی پرستش کے لیے وقف کیا گیا تھا اس میں بدستور شرک ہوتا رہے اور اس کی تولیت بھی مشرکین کے قبضے میں رہے اس لیے حکم دیا گیا کہ آئندہ کعبے کی تولیت بھی اہل توعید کے قبضے میں رہنی چاہیے اور بیت اللہ کے حدود میں شرک و جاہلیت کی تمام رسمیں بھی بزور بند کر دینی چاہیے بلکہ اب مشرکین اس گھر کے قریب پھٹکنے بھی نہ پائیں تاکہ اس بنائے ابراہیمی کے آلودہ شرک ہونے کا کوئی امکان باقی نہ رہے جیم عرب کی تمدنی زندگی میں رسوم جاہلیت کے جو آثار ابھی تک باقی تھے ان کا جدید اسلامی دور میں جاری رہنا کسی طرح درست نہ تھا اس لیے ان کے استحصال کی طرف توجہ دلائی گئی نسی کا قائدہ ان رسوم میں سب سے زیادہ بدنما تھا اس لیے اس پر براہ راست ضرب لگائی گئی اور اسی ضرب سے مسلمانوں کو بتا دیا گیا کہ بقیہ آثار جاہلیت کے ساتھ انہیں کیا کرنا چاہیے دو عرب میں اسلام کا مشن پائے تکمیل کو پہنچ جانے کے بعد دوسرا اہم مرحلہ جو سامنے تھا وہ یہ تھا کہ عرب کے باہر دین حق کا دائرہ اثر پھیلایا جائے اس معاملے میں روم و ایران کی سیاسی قوت سب سے بڑی سدے راہ تھی اور ناگزیر تھا کہ عرب کے کام سے فارغ ہوتے ہی اس سے تصادم ہو نیز آگے چل کر دوسرے غیر مسلم سیاسی اور تمدنی نظاموں سے بھی اسی طرح سابقہ پیش آنا تھا اس لیے مسلمانوں کو ہدایت کی گئی کہ عرب کے باہر جو لوگ دین حق کے پیرو نہیں ہیں ان کی خود مختارانہ فرما روائی کو بزور شمشیر ختم کر دو تاں کہ وہ اسلامی اقتدار کے تابع ہو کر رہنا قبول کر لیں جہاں تک دین حق پر ایمان لانے کا تعلق ہے ان کو اختیار ہے کہ ایمان لائیں یا نہ لائیں لیکن ان کو یہ حق نہیں ہے کہ خدا کی زمین پر اپنا حکم جاری کریں اور انسانی سوسائٹیوں کی زمامکار اپنے ہاتھ میں رکھ کر اپنی گمراہیوں کو خلق خدا پر اور ان کی آنے والی نسلوں پر زبردستی مسلط کرتے رہیں زیادہ سے زیادہ جس آزادی کے استعمال کا انہیں اختیار دیا جا سکتا ہے وہ بس اسی حد تک ہے کہ خود اگر گمراہ رہنا چاہتے ہیں تو رہیں بشتے کے جزیہ دے کر اسلامی اقتدار کے مطی بنے رہیں تین تیسرا اہم مسئلہ منافقین کا تھا جن کے ساتھ اب تک وقتی مسالح کے لحاظ سے چشم پوچی اور درگزر کا معاملہ کیا جا رہا تھا اب کیونکہ بیرونی خطرات کا دباؤ کم ہو گیا تھا کہ آئندہ ان کے ساتھ کوئی نرمی نہ کی جائے اور وہی سخت برطاؤ ان چھپے ہوئے منکرین حق کے ساتھ بھی ہو جو کھلے منکرین حق کے ساتھ ہوتا تھا چنانچہ یہی پولیسی تھی جس کے مطابق نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے غزوہ تبوک کی تیاری کے زمانے میں سویلم کے گھر میں آگ لگوا دی جہاں منافقین کا ایک گروہ اس غرص سے جمع ہوتا تھا کہ مسلمانوں کو شرکت جنگ سے واز رکھنے کی کوشش کرے اور اسی پولیسی کے تہر تبوک سے واپس تشریف لاتے ہی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلا کام یہ کیا کہ مسجد زرار کو دھانے اور جلا دینے کا حکم دے دیا چار مومنین سادقین میں اب تک جو تھوڑا بہت زوف عظم واقع تھا اس کا علاج بھی ضروری تھا کیونکہ اسلام عالمگیر جدوجہد کے مرحلے میں داخل ہونے والا تھا اور اس مرحلے میں جبکہ اکیلے مسلم عرب کو پوری غیر مسلم دنیا سے ٹکرانا تھا زوف ایمان سے بڑھ کر کوئی اندرونی خطرہ اسلامی جماعت کے لیے نہ ہو سکتا تھا اس لیے جن لوگوں نے تبوک کے موقع پر سستی اور کمزوری دکھائی کی ان کو نہایت شدت کے ساتھ ملا مت کی گئی پیچھے رہ جانے والوں کے اس فیل کو کہ وہ بلا عذر معقول پیچھے رہ گئے بجائے خود ایک منافقانہ طرز عمل اور ایمان میں ان کے ناراست ہونے کا ایک بیان ثبوت قرار دیا گیا اور آئندہ کے لیے پوری صفائی کے ساتھ یہ بات واضح کر دی گئی کہ اعلائے کلمت اللہ کی جد و جہد اور کفر و اسلام کی کشمکشی وہ اصلی قسوٹی ہے جس پر مومن کا دعوی ایمان پر کھا جائے گا جو اس آویزش میں اسلام کے لیے جان و مال اور وقت و محنت صرف کرنے سے جی چھرائے گا اس کا ایمان محتبر ہی نہ ہوگا اور اس پہلو کی قصر کسی دوسرے مذہبی عمل سے پوری نہ ہو سکے گی ان امور کو نظر میں رکھ کر سورہ توبہ کا متعلیہ کیا جائے تو اس کے تمام مضامین بہ آسانی سمجھ میں آ سکتے ہیں سماو بزرنک مولانا سید ابو العلہ مودودی رحمت اللہ علیہ کی مشہور تفسیر تفہیم القرآن کی چھے جلدوں کو چھے آوڈیو سیڈی ایم پی تھری کی شکل میں تیار کیا ہے براءت من اللہ ورسولہ الى الَّذِينَ عَاهَدْتُمْ مِنَ الْمُشْرِقِينَ اعلانِ براث ہے اللہ اور اس کے رسول کی طرف سے ان مشرقین کو جن سے تم نے معاہدے کیے تھے اعلانِ براث ہے جیسا کہ سورہ کے دیباچے میں بیان کیا جا چکا ہے یہ خطبہ رکو پانچ کے آخر تک نو ہجری میں اس سطح نازل ہوا تھا جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ کو حج کے لئے روانہ کر چکے تھے ان کے پیچھے جب یہ نازل ہوا تو صحابہ اکرام نے حضور سے عرض کیا کہ اسے ابو بکر کو بھیج دیجئے تاکہ وہ حج میں اس کو سنا دیں لیکن آپ نے فرمایا کہ اس اہم معاملے کا اعلان میری طرف سے میرے ہی گھر کے کسی آدمی کو کرنا چاہیے چنانچہ آپ نے حضرت علی رضی اللہ عنہ کو اس خدمت پر معمول کیا اور ساتھ ہی علایت فرما دی کہ حاجیوں کے مجمع عام میں اسے سنانے کے بعد حسبزیل چار باتوں کا اعلان بھی کر دیں ایک جنت میں کوئی ایسا شخص داخل نہ ہوگا جو دین اسلام کو قبول کرنے سے انکار کرے تو اس سال کے بعد کوئی مشرک حج کے لئے نہ آئے تین بیت اللہ کے گرد برہنہ تواف کرنا ممنوع ہے چار جن لوگ کے ساتھ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا معہدہ باقی ہے یعنی جو نقص عہد کے مرتقب نہیں ہوئے ہیں ان کے ساتھ مدت معہدہ تک وفا کی جائے گی اس مقام پر یہ جان لینا بھی فائدہ سے خالی نہ ہوگا کہ فتح مکہ کے بعد دور اسلامی کا پہلا حج آٹھ ہجری میں قدیم طریقے پر ہوا پھر نو ہجری میں دوسرا حج مسلمانوں نے اپنے طریقے پر کیا اور مشرقین نے اپنے طریقے پر اس کے بعد تیسرا حج دس حجرے میں خالص اسلامی طریقے پر ہوا اور یہی وہ مشہور حج ہے جسے حجت الودا کہتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم پہلے دو سال حج کے لیے تشریف نہ لے گئے تیسرے سال جب بالکل شرک کا استثال ہو گیا طرح اپنے حج ادا فرمایا ان مشرقین کو جن سے تم نے معاہدے کیے تھے سورہ انفال آیت اٹھاون میں گزر چکا ہے کہ جب تمہیں کسی قوم سے خیانت یعنی نقص اہد اور غداری کا اندیشہ ہو تو علل اعلان اس کا معاہدہ اس کی طرف پھیک دو اور اسے خبردار کر دو کہ اب ہمارا تم سے کوئی معاہدہ باقی نہیں ہے اس اعلان کے بغیر کسی معاہد قوم کے خلاف جنگی کا روائی شروع کر دینا خود خیانت کا مرتقب ہونا ہے اسی ذاتہ اخلاقی کے مطابق معاہدات کی منصوری کا یہ اعلان عام ان تمام قبائل کے خلاف کیا گیا جو اہد و پیمان کے باوجود ہمیشہ اسلام کے خلاف سادشے کرتے رہے تھے اور موقع پاتے ہی پاس اہد کو بالائے تاق رکھ کر دشمنی پر اتر آتے تھے یہ کیفیت بنی کنانا اور بنی زمرہ اور شاید ایک آدھ اور قبیلے کے سوا باقی تمام ان قبائل کی تھی جو اس وقت تک شرک پر قائم تھے اس اعلان برات سے عرب میں شرک اور مشرقین کا وجود گویا عملا خلاف قانون یعنی اوٹلا ہو گیا اور ان کے لئے سارے ملک میں کوئی جائے پناہ نہ رہی کیونکہ ملک کا غالب حصہ اسلام کے زیر حکم آ چکا تھا یہ لوگ تو اپنی جگہ اس بات کے منتظر تھے کہ روم اور فارس کی طرف سے اسلامی سلطنت کو جب کوئی خطرہ لاحق ہو یا نبی صلی اللہ علیہ وسلم وفات پا جائیں تو یقائق نقص اہد کر کے ملک میں خانہ جنگی برپا کر دیں لیکن اللہ اور اس کے رسول نے ان کی ساتھ منتظرہ آنے سے پہلے ہی بساتھ ان پر اُلٹ دی اور اعلان برات کر کے ان کے لئے اس کے صفح کوئی چارہ کار باقی نہ رہنے دیا کہ یا تو لڑنے پر تیار ہو جائیں اور اسلامی طاقت سے ٹکرا کر صفحہ ہستی سے مٹ جائیں یا ملک چھوڑ کر نکل جائیں یا پھر اسلام قبول کر کے اپنے آپ کو اور اپنے علاقے کو اس نظم و ذت کی گرفت میں دے دیں جو ملک کے بیشتر حصے کو پہلے ہی منذبت کر چکا تھا اس عزیمشان تدبیر کی پوری حکمت اسی وقت سبج میں آ سکتی ہے جبکہ ہم اس فتنہ اعتداد کو نظر میں رکھیں جو اس واقعے کے ڈیر سال بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات پر ملک کے مختلف گوشوں میں برپا ہوا اور جس نے اسلام کے نو تعمیر قصر کو یک لخت متزلزل کر دیا اگر کہیں نو ہجری کے اس اعلان برات سے شرک کی منظم طاقت ختم نہ کر دی گئی ہوتی اور پورے ملک پر اسلام کی قوت زابطہ کا استعلاق کہلے ہی مکمل نہ ہو چکا ہوتا تو اعتداد کی شکل میں جو فتنہ حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ کی خلافت کے آغاز میں اٹھا تھا اس سے کم از کم دس کنی زیادہ طاقت کے ساتھ بغابت اور خانہ جنگی کا فتنہ اٹھتا اور شاید تاریخ اسلام کی شکل اپنی موجودہ صورت سے بلکل ہی مختلف ہوتی فسیحو فی الارض اربعت اشکر وعلمو انکم غیر معجز اللہ وعلمو انکم غیر معجز اللہ وان اللہ مخزل کافرین پس تم لوگ ملک میں چار مہینے اور چل پھر لو اور جان رکھو کہ تم اللہ کو آجز کرنے والے نہیں ہو اور یہ کہ اللہ منکرین حق کو رسوہ کرنے والا ہے چار مہینے اور چل پھر لو یہ اعلان دس زلحجہ نو حجری کو ہوا تھا اس وقت سے دس ربیو ثانی دس حجری تک چار مہینے کی محلت ان لوگوں کو دی گئی کہ اس دوران میں اپنی پوزیشن پر اچھی طرح غور کر لیں لڑنا ہو تو لڑائی کے لیے تیار ہو جائیں ملک چھوڑنا ہو تو اپنی جائے پناہ تلاش کر لیں اسلام قبول کرنا ہو تو سوچ سبس کر قبول کر لیں وَعَذَانٌ مِّنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ مَنَ اللَّهِ بَرِيْءٌ مِّنَ الْمُشْرِكِينَ وَرَسُولُهِ فَإِنْ تُبَتُمْ فَهُوَ خَيْرٌ لَكُمْ وَإِنْ تَوَلَّيْتُمْ فَاعْلَمُوا وَبَشِّرِ الَّذِينَ كَفَرُوا بِعَذَابٍ أَلِيمٍ إِلَّا الَّذِينَ عَاهَدْتُمْ مِّنَ الْمُشْرِكِينَ ثُمَّ لَمْ يَنْقُصُوكُمْ شَيْئًا وَلَمْ يُظَاهِرُوا عَلَيْكُمْ أَحَدًا وَلَمْ يُظَاهِرُوا عَلَيْكُمْ أَحَدًا فَأَتِمُّوا إِلَيْهِمْ عَهْدَهُمْ إِلَى مُدَّتِهِمْ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُتَّقِينَ اطلاع عام ہے اللہ اور اس کے رسول کی طرف سے حج اکبر کے دن تمام لوگوں کے لیے کہ اللہ مشرقین سے بری الزمہ ہے اور اس کا رسول بھی اب اگر تم لوگ توبہ کر لو تو تمہارے ہی لیے بہتر ہے اور جو مو پھیرتے ہو تو خوب سمجھ لو کہ تم اللہ کو آجز کرنے والے نہیں ہو اور اے نبی انکار کرنے والوں کو سخت عذاب کی خوشخبری سنا دو بجز ان مشرقین کے جن سے تم نے معاہدے کیے پھر انہوں نے اپنے عہد کو پورا کرنے میں تمہارے ساتھ کوئی کمی نہیں کی اور نہ تمہارے خلاف کسی کی مدد کی تو ایسے لوگوں کے ساتھ تم بھی مدت معاہدہ تک وفا کرو کیونکہ اللہ متقیوں ہی کو پسند کرتا ہے حج اکبر کے دن یعنی دس ذلہجہ جسے یوم النہر کہتے ہیں حدیث صحیح میں آیا ہے کہ حجت الودام نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خطبہ دیتے ہوئے حضرین سے پوچھا یہ کون سا دن ہے لوگوں نے ارز کیا یوم النہر ہے فرمایا ہادا یوم الحج الاکبر یہ حج اکبر کا دن ہے حج اکبر کا لفظ حج اثر کے مقابلے میں ہے اہل عرب عمرے کو چھوٹا حج کہتے ہیں اس کے مقابلے میں وہ حج جو ذلہجہ کی مقررہ تاریخوں میں کیا جاتا ہے حج اکبر کہلاتا ہے اللہ متقیوں ہی کو پسند کرتا ہے یعنی یہ بات تقوی کے خلاف ہوگی کہ جنہوں نے تم سے کوئی اہد شکنی نہیں کی ہے ان سے تم اہد شکنی کرو اللہ کے نزدیک پسندیدہ صرف وہی لوگ ہیں جو ہر حال میں تقوی پر قائم رہیں فَإِذَا سَلَخَ الْأَشْفُرُ الْحُرُمُ فَقَتُلُوا الْمُشْرِكِينَ حَيْثُ وَجَدْتُمُوهُمْ فَقَتُلُوا الْمُشْرِكِينَ حَيْثُ وَجَدْتُمُوهُمْ وَخُذُوهُمْ وَاحْصُرُوهُمْ وَاقْعُدُوا لَهُمْ كُلَّ مَرْصَدُ فَإِن تَابُوا وَأَقْعُمُوا الصَّلَاةَ وَآتَوُوا الزَّكَاةَ فَخَلُّوا سَبِيلَهُمْ إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَّحِيمٌ پس جب حرام مہینے گزر جائیں تو مشرقین کو قتل کرو جہاں پاؤ اور انہیں پکلو اور گھیرو اور ہر گھاٹ میں ان کی خبر لینے کے لیے بیٹھو پھر اگر وہ توبہ کرنے اور نماز قائم کریں اور زکاة دیں تو انہیں چھوڑ دو اللہ درگزر کرنے والا اور رحم فرمانے والا ہے پس جب حرام مہینے گزر جائیں یہاں حرام مہینوں سے استلاحی اشہر حرم مراد نہیں ہیں جو حج اور عمرے کے لیے حرام قرار دیے گئے ہیں بلکہ اس دگا وہ چار مہینے مراد ہیں جن کے مشرقین کو محلت دی گئی تھی کیونکہ اس محلت کے زمانے میں مسلمانوں کے لیے جائز نہ تھا کہ مشرقین پر حمل آور ہو جاتے اس لیے انہیں حرام مہینے فرمایا گیا ہے تو انہیں چھوڑ دو یعنی کفر و شرق سے محض توبہ کر لینے پر معاملہ ختم نہ ہوگا بلکہ انہیں عملا نماز قائم کرنی اور زکاة دینی ہوگی اس کے بغیر یہ نہیں مانا جائے گا کہ انہوں نے کفر چھوڑ کر اسلام اتیار کر لیا ہے اسی آیت سے حضرت ابوکر رضی اللہ عنہ نے فتنہ ارتداد کے زمانے میں استدلال کیا تھا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد جن لوگوں نے فتنہ برپا کیا تھا ان میں سے ایک گروہ کہتا تھا کہ ہم اسلام کے منکر نہیں ہیں نماز بھی پڑھنے کے لیے تیار ہیں مگر زکاة نہیں دیں گے صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالیٰ الرحیم اجمعین کو بالعموم یہ پریشانی لاحق تھی کہ آخر ایسے لوگوں کے خلاف تلوار کیسے اٹھائی جا سکتی ہے مگر حضرت ابوکر رضی اللہ عنہ نے اسی آیت کا حوالہ دے کر فرمایا کہ ہمیں تو ان لوگوں کو چھوڑ دینے کا حکم صرف اس صورت میں دیا گیا تھا جبکہ یہ شرک سے توبہ کریں نماز قائم کریں اور زکاة دیں مگر جب یہ تین شرطوں میں سے ایک شرط اڑائے دیتے ہیں تو پھر انہیں ہم کیسے چھوڑ دیں اور اگر مشرقین میں سے کوئی شخص پناہ مان کر تمہارے پاس آنا چاہے تاکہ اللہ کا کلام سنے تو اسے پناہ دے دو یہاں تک کہ وہ اللہ کا کلام سن لے پھر اسے اس کے مامن تک پہنچا دو یہ اس لیے کرنا چاہیے کہ یہ لوگ علم نہیں رکھتے یعنی دوران جنگ میں اگر کوئی دشکن تم سے درخواست کرے کہ میں اسلام کو سمجھنا چاہتا ہوں تو مسلمانوں کو چاہیے کہ اسے امان دے کر اپنے ہاں آنے کا موقع دیں اور اسے سمجھائیں پھر اگر وہ قبول نہ کرے تو اسے اپنی حفاظت میں اس کے ٹھکانے تک واپس پہنچا دیں فقہ اسلامی میں ایسے شخص کو جو امان لے کر دارالاسلام میں آئے مستامن کہا جاتا ہے کیف یکون للمشركین عهد عند اللہ وعند رسوله ان مشركین کے لیے اللہ اور اس کے رسول کے نزدیک کوئی اہد آخر کیسے ہو سکتا ہے بجز ان لوگوں کے جن سے تم نے مسجد حرام کے پاس معاہدہ کیا تھا تو جب تک وہ تمہارے ساتھ سیدھے رہیں تم بھی ان کے ساتھ سیدھے رہو کیونکہ اللہ متقیوں کو پسند کرتا ہے بجز ان لوگوں کے جن سے تم نے مسجد حرام کے پاس معاہدہ کیا تھا یعنی بنی کنانا اور بنی خزاہ اور بنی زمرہ کیف وئن یظہروا علیکم لا یرقبو فیکم مگر ان کے سوا دوسرے مشركین کے ساتھ کوئی اہد کیسے ہو سکتا ہے جبکہ ان کا حال یہ ہے کہ تم پر قابو پا جائیں تو نہ تمہارے معاملے میں کسی قرابت کا لحاظ کریں نہ کسی معاہدے کی ذمہ داری کا وہ اپنی زبانوں سے تم کو رازی کرنے کی کوشش کرتے ہیں مگر دل ان کے انکار کرتے ہیں اور ان میں سے اکثر فاسق ہیں مگر دل ان کے انکار کرتے ہیں یعنی بدایر تو وہ صلح کی شرطیں تیہ کرتے ہیں مگر دل میں بدعہدی کا ارادہ ہوتا ہے اور اس کا ثبوت تضربے سے اس طرح ملتا ہے کہ جب کبھی انہوں نے معاہدہ کیا توڑنے ہی کے لئے کیا ان میں سے اکثر فاسق ہیں یعنی ایسے لوگ ہیں جنہیں نااخلاقی ذمہ داریوں کا احساس ہے اور نااخلاق کی پابندیوں کے توڑنے میں کوئی باق انہوں نے اللہ کی آیات کے بدلے تھوڑی سی قیمت قبول کر لی پھر اللہ کے راستے میں صد راہ بن کر کھڑے ہو گئے بہت برے کرتود تھے جو یہ کرتے رہے اللہ کی آیات کے بدلے تھوڑی سی قیمت قبول کر لی یعنی ایک طرف اللہ کی آیات ان کو بھلائی اور راستی اور قانون حق کی پابندی کا بلاوہ دے رہی تھی دوسری طرف دنیوی زندگی کے بچند روزہ فائدے تھے جو خواہش نفس کی بے لگام پیروی سے حاصل ہوتے تھے ان لوگوں نے ان دونوں چیزوں کا موازنہ کیا اور پھر پہلی کو چھوڑ کر دوسری چیز کو اپنے لئے چن لیا پھر اللہ کے راستے میں صدرہ بن کر کھڑے ہو گئے یعنی ان ظالموں نے اتنے ہی پر اکتفا نہ کیا کہ ہدایت کے وجہ گمراہی کو خود اپنے لئے پسند کر لیا بلکہ اس سے آگے بڑھ کر انہوں نے کوشش یہ کی کہ دعوت حق کا کام کسی طرح چلنے نہ پائے خیر و صلاح کی اس پکار کو کوئی سننے نہ پائے بلکہ وہ مو ہی بند کر دیے جائیں جن سے یہ پکار بلند ہوتی ہے جس صالح نظام زندگی کو اللہ تعالی زمین میں قائم کرنا چاہتا تھا اس کے قیام کو روکنے میں انہوں نے ایڑی چوٹی کا زور لگا دیا اور ان لوگوں پر عرصہ حیات تن کر دیا جو اس نظام کو حق پا کر اس کے متبع بنے تھے کسی مومن کے معاملے میں نہ یہ قرابت کا لحاظ کرتے ہیں نہ کسی عہد کی ذمہ داری کا اور زیادتی ہمیشہ انہی کی طرف سے ہوئی ہے فَإِن تَابُوا وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ وَآتَوُوا الزَّكَاةَ فَإِخْوَانُكُمْ فِي الدِّينَ وَنُفَصِّلُوا الْآيَاتِ لِقَوْمِ يَعْلَمُونَ بس اگر یہ توبہ کر لیں اور نماز قائم کریں اور زکاة دیں تو تمہارے دینی بھائی ہیں اور جاننے والوں کے لیے ہم اپنے احکام واضح کیے دیتے ہیں یہاں پھر یہ تصریح کی گئی ہے کہ نماز اور زکاة کے بغیر محض توبہ کر لینے سے وہ تمہارے دینی بھائی نہیں بن جائیں گے اور یہ جو فرمایا گیا کہ اگر ایسا کریں تو وہ تمہارے دینی بھائی ہیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ شرائط پوری کرنے کا نتیجہ صرف یہی نہ ہوگا کہ تمہارے لیے ان پر ہاتھ اٹھانا اور ان کے جان و مال سے تعرض کرنا حرام ہو جائے گا بلکہ مزید براہ اس کا فائدہ یہ بھی ہوگا کہ اسلامی سوسائٹی میں ان کو برابر کے حقوق حاصل ہو جائیں گے معاشرتی تمدنی اور قانونی حیثیت سے وہ تمام دوسرے مسلمانوں کی طرح ہوں گے کوئی فرق و امتیاز ان کی ترقی کی رہ میں حائل نہ ہوگا وَإِنْ نَكَثُوا اَیمَانَهُمْ مِن بَعْدِ عَهْدِهِمْ وَطَعَنُوا فِي دِينِكُمْ فَقَاتِلُوا اَئِمَّةَ الْكُفْرِ اور اگر اہد کرنے کے بعد یہ پھر اپنی قسموں کو توڑ دالیں اور تمہارے دین پر حملے کرنے شروع کر دیں تو کفر کے علمبرداروں سے جنگ کرو کیونکہ ان کی قسموں کا کوئی اعتبار نہیں شاید کہ پھر تلوار ہی کے زور سے وہ باز آئیں گے اس جگہ سیاق و سباق خود بتا رہا ہے کہ قسم اور اہد و پیمان سے مراد کفر چھوڑ کر اسلام قبول کر لینے کا اہد ہے اس لیے کہ ان لوگوں سے اب کوئی اور معاہدہ کرنے کا تو کوئی سوال باقی ہی نہ رہا تھا پچھلے سارے معاہدے وہ توڑ چکے تھے ان کی اہد شکنیوں کے بنا پر ہی اللہ اور اس کے رسول کی طرف سے براد کا اعلان انہیں صاف صاف سنایا جا چکا تھا یہ بھی فرما دیا گیا تھا کہ آخر ایسے لوگوں کے ساتھ کوئی معاہدہ کیسے کیا جا سکتا ہے اور یہ فرمان بھی سادر ہو چکا تھا کہ اب انہیں صرف اسی صورت میں چھوڑا جا سکتا ہے کہ یہ کفر و شرک سے توبہ کر کے اقامت صلاة اور اطاہ زکاة کی پابندی قبول کر لیں اس لیے یہ آیت مرتدین سے جنگ کے معاملے میں بلکل سریع ہیں دراصل اس میں اس فتنہ اعتداد کی طرف اشارہ ہے جو ڈیر سال بعد خلافت صدیقی کی اعتداد میں برپا ہوا حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ نے اس موقع پر جو طرز عمل اختیار کیا وہ ٹھیک اس ہدایت کے مطابق تھا جو اس آیت میں پہلے ہی دی جا چکی تھی مزید تشریف کے لئے ملعظہ ہو میری کتاب مرتد کے سزا اسلامی قانون الا تقاتلون قوما نکثوا ایمانهم وهموا باخراج الرسول وهم بدؤوكم اول مرة اتخشونہم فاللہ احق ان تخشوہ ان کنتم مؤمنین کیا تم نہ لڑو گے ایسے لوگوں سے جو اپنے اہد دوڑتے رہے ہیں اور جنہوں نے رسول کو ملک سے نکال دینے کا قسط کیا تھا اور زیادتی کی ابتدا کرنے والے وہی تھے کیا تم ان سے ڈرتے ہو اگر تم مومن ہو تو اللہ اس کا زیادہ مستحق ہے کہ اس سے ڈرو کیا تم نہ لڑو گے اب تقریر کا رخ مسلمانوں کی طرف پھرتا ہے اور ان کو جنگ پر اُبھارنے اور دین کے معاملے میں کسی رشتہ و قرابت اور کسی دنیوی مسلحت کا لحاظ نہ کرنے کی پرزور تلقین کی جاتی ہے اس حصہ تقریر کی پوری روح کو سمجھنے کے لیے پھر ایک برتبہ اس صورتحال کو سامنے رکھ لینا چاہیے جو اس وقت درپیش تھی اس میں شک نہیں کہ اسلام اب ملک کے ایک بڑے حصے پر چھا گیا تھا اور عرب میں کوئی ایسی بڑی طاقت نہ رہی تھی جو اس کو دعوت مبارزت دے سکتی ہو لیکن پھر بھی جو فیصلہ کن قدم اور انتہائی انقلابی قدم اس موقع پر اٹھایا جا رہا تھا اس کے اندر بہت سے خطرناک پہلو ظاہر بھی نگاہوں کو نظر آ رہے تھے اولاں تمام مشرق قبائل کو بیک وقت معایدات کی منسوقی کا چیلنج دے دینا پھر مشرقین کے حج کی بندش کعبے کی تولیت میں تغیر اور رسوم جاہلیت کا کلی انصداد یہ معنی رکھتا تھا کہ ایک مرتبہ سارے ملک میں آگ سی لگ جائے اور مشرقین و منافقین اپنا آخری قطرہ خون تک اپنے مفادات اور تاثبات کی حفاظت کے لیے بہا دینے پر آمدہ ہو جائیں ثانیاں حج کو صرف اہل توحید کے لیے مخصوص کر دینے اور مشرقین پر قابے کا راستہ بند کر دینے کے معنی یہ تھے کہ ملک کی آبادی کا ایک موتد بے حصہ جو ابھی مشرق تھا قابے کی طرف اس لقل و حرکت سے بعد رہ جائے جو صرف مذہبی حیثیت ہی سے نہیں بلکہ معاشی حیثیت سے بھی عرب میں غیر معمولی حیثیت رکھتی تھی اور جس پر اس زبانے میں عرب کی معاشی زندگی کا بہت بڑا انحصار تھا سالساں جو لوگ صلح حدیبیہ اور فتح مکہ کے بعد ایمان لائے تھے ان کے لیے یہ معاملہ بڑی کڑی آزمائش کا تھا کیونکہ ان کے بہت سے بھائی بند عزیز و اقارب ابھی تک مشرق تھے اور ان میں ایسے لوگ بھی تھے جن کے مفاد قدیم نظام جاہلی کے بناسب سے وابستہ تھے اب جو بظاہر تمام مشکین عرب کا تحس ناس کر ڈالنے کی تیاری کی جا رہی تھی تو اس کے معنی یہ تھے کہ یہ نئے مسلمان خود اپنے ہاتھوں اپنے خاندانوں اور اپنے جگر گوشوں کو پیوند خاک کریں اور ان کے جاہو منصب اور صدیوں کے قائم شدہ امتیازات کا خاتبہ کر دیں اگرچہ فی الواقع ان میں سے کوئی خطرہ بھی عملاً بروے کار نہ آیا اعلان برات سے ملک میں حرب کلی کی آگ بھڑکنے کے بجائے یہ نتیجہ برامد ہوا کہ تمام اطراف و اپناف عرب سے بچے کھچے مشرق قبائل اور عمراء و ملوک کے وقت آنے شروع ہو گئے جنہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے اسلام و اطاعت کا اہد کیا اور ان کے اسلام قبول کر لینے پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہر ایک کو اس کی پوزیشن پر بہار لکھا لیکن جس وقت اس نئی پالیسی کا اعلان کیا جا رہا تھا اس وقت تو بہرحال کوئی بھی اس نتیجے کو پیشگی نہ دیکھ سکتا تھا نید یہ کہ اس اعلان کے ساتھ ہی اگر مسلمان اسے بزور نافذ کرنے کے لئے پوری طرح تیار نہ ہو جاتے تو شاید یہ نتیجہ برامت بھی نہ ہوتا اس لئے ضروری تھا کہ مسلمانوں کو اس موقع پر جہاد فی سبیل اللہ کی پرجوش تلقین کی جاتی اور ان کے ذہن سے ان تمام اندیشوں کو دور کیا جاتا جو اس پالیسی پر عمل کرنے میں ان کو نظر آ رہے تھے اور ان کو ہدایت کی جاتی کہ اللہ کی مرضی پوری کرنے میں انہیں کسی چیز کی پرواہ نہ کرنی چاہیے یہی مضمون اس تقریر کا موضوع ہے قاتلوهم یعذبهم اللہ بأیدیكم ویخزهم وینصركم عليهم ویشف صدور قوم مؤمنین وَيُذْهِبَ غَيْضَ قُلُوبِهِمْ وَيَتُوبُ اللَّهُ عَلَى مَنْ يَشَاءَ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ ان سے لڑو اللہ تمہارے ہاتھوں سے ان کو سزا دلوائے گا اور انہیں ظلیل و خوار کرے گا اور ان کے مقابلے میں تمہاری مدد کرے گا اور بہت سے مومنوں کے دل تھنڈے کرے گا اور ان کے قلوب کی جلن مٹا دے گا اور جسے چاہے گا توبہ کی توفیق بھی دے گا اللہ سب کچھ جاننے والا اور دانا ہے اور جسے چاہے گا توبہ کی توفیق بھی دے گا یہ ایک ہلکا سا اشارہ ہے اس امکان کی طرف جو آگے چل کر واقعی کے صورت میں نمودار ہوا مسلمان جو یہ سمجھ رہے تھے کہ بس اس اعلان کے ساتھ ہی ملک میں خون کے ندیاں بہ جائیں گی ان کی اس غلط فہمی کو دور کرنے کے لیے اشارتاً انہیں بتایا گیا ہے کہ یہ پالیسی اختیار کرنے میں جہاں اس کا امکان ہے کہ ہنگامہ جنگ برپا ہوگا وہاں اس کا بھی امکان ہے کہ لوگوں کو توبہ کی توفیق نصیب ہو جائے گی لیکن اس اشارے کو زیادہ نمائیں اس لئے نہیں کیا گیا کہ ایسا کرنے سے ایک طرف تو مسلمانوں کی تیاری جنگ ہلکی پڑ جاتی اور دوسری طرف مشرقین کے لیے اس دھمکی کا پہلو بھی خفیف ہو جاتا جس نے انہیں پوری سنجیدگی کے ساتھ اپنی پوزیشن کی نذاکت پر غور کرنے اور بالآخر نظام اسلامی میں جذب ہو جانے پر آمادہ کیا کیا تم لوگوں نے یہ سمجھ رکھا ہے کہ یوں ہی چھوڑ دیے جاؤ گے حالانکہ ابھی اللہ نے یہ تو دیکھا ہی نہیں کہ تم میں سے کون وہ لوگ ہیں جنہوں نے اس کی راہ میں جافشانی کی اور اللہ اور رسول اور مومنین کے سوا کسی کو جگری دوست نہ بنایا جو کچھ تم کرتے ہو اللہ اس سے باخبر ہے اللہ اور رسول اور مومنین کے سوا کسی کو جگری دوست نہ بنایا خطاب ہے ان لئے لوگوں سے جو قریب کے زمانے میں اسلام لائے تھے ان سے ارشاد ہو رہا ہے کہ جب تک تم اس آزبائش سے گزر کر یہ ثابتہ کر دوگے کہ واقعی تم خدا اور اس کے دین کو اپنی جان و مال اور اپنے بھائی بندوں سے بڑھ کر عزیز رکھتے ہو تم سچے مومن قرار نہیں دی جا سکتے اب تک تو ظاہر کے لحاظ سے تمہاری پوزیشن یہ ہے کہ اسلام کیونکہ مومنین صادقین اور صادقین اولین کی جانفشانیوں سے غالب آگیا اور ملک پر چھا گیا اس لئے تم مسلمان ہو گئے مَا كَانَ لِلْمُشْرِكِينَ أَن يَعْمُرُوا مَسَاجِدَ اللَّهِ شَاهِدِينَ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ بِالْكُفْرِ اُلَائِكَ حَبِطَتْ اَعْمَالُهُمْ وَفِى النَّارِهُمْ خَالِدُونَ مُچْرِقِين کا یہ کام نہیں ہے کہ وہ اللہ کی مسجدوں کے مجابر و خادم بنیں درانحالے کے اپنے اوپر وہ خود کفر کی شہادت دے رہی ہیں ان کے تو سارے عمال زائع ہو گئے اور جہنم میں انہیں ہمیشہ رہنا ہے اپنے اوپر وہ خود کفر کی شہادت دے رہی ہیں یعنی جو مساجد خدا واحد کی عبادت کے لیے بنی ہوں ان کے متولی بجاور خادم اور عبادکار بننے کے لیے وہ لوگ کسی طرح موضوع نہیں ہو سکتے جو خدا کے ساتھ خدابندی کی صفات حقوق اور اختیارات میں دوسروں کو شریک کرتے ہوں پھر جبکہ وہ خود بھی توحید کی دعوت قبول کرنے سے انکار کر چکے ہوں اور انہوں نے صاف صاف کہہ دیا ہو کہ ہم اپنی بندگی اور عبادت کو خدا کے لیے مخصوص کر دینا قبول نہیں کریں گے تو آخر انہیں کیا حق ہے کہ کسی ایسی عبادتگاہ کے متولی بنے رہیں جو صرف خدا کے عبادت کے لیے بنائی گئی تھی یہاں اگرچہ بات عام کہی گئی ہے اور اپنی حقیقت کے لحاظ سے یہ عام ہے بھی لیکن خاص طور پر یہاں اس کا ذکر کرنے سے مقصود یہ ہے کہ خانہ کعبہ اور مسجد حرام پر سے مشرقین کی تولیت کا خاتمہ کر دیا جائے اور اس پر ہمیشہ کے لیے اہل توحید کی تولیت قائم کر دی جائے ان کے تو سارے عمال ضائع ہو گئے یعنی جو تھوڑی بہت واقعی خدمت انہوں نے بیت اللہ کی انجام دی وہ بھی اس وجہ سے ضائع ہو گئی کہ یہ لوگ اس کے ساتھ شرق اور جاہلانہ طریقوں کے آمیزش کرتے رہے ان کی تھوڑی بلائی کو ان کی بہت بڑی برائی کھا گئی انما یعمر مساجد اللہ من آمن باللہ والیوم الآخر واقام الصلاة واقام الصلاة وآت الزکاة ولم يخش إلا اللہ فَعَسَا أُولَائِكَ أَن يَكُونُوا مِنَ الْمُحْتَدِينَ اللہ کی مسجدوں کے آبادکار مجاور و خادم تو وہی لوگ ہو سکتے ہیں جو اللہ اور روز آخر کو مانیں اور نماز قائم کریں زکاة دیں اور اللہ کے سوا کسی سے نہ ڈریں انہی سے یہ توقع ہے کہ سیدھی راہ چلیں گے اجعلتم سقایت الحاج وعمارة المسجد الحرام كمن آمن باللہ والیوم الآخر وجاهد في سبيل اللہ لا يستوون عند الله وَاللَّهُ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الظَّالِمِينَ کیا تم لوگوں نے حاجیوں کو پانی پلانے اور مسجد حرام کی مجاوری کرنے کو اس شخص کے کام کے برابر ٹھہرا لیا ہے جو ایمان لایا اللہ پر اور روز آخر پر اور جس نے جانفشانی کی اللہ کی راہ میں اللہ کے نزدیک تو یہ دونوں برابر نہیں ہیں اور اللہ ظالموں کی راہنمائی نہیں کرتا جس نے جانفشانی کی اللہ کی راہ میں یعنی کسی زیارتگاہ کی سجادہ نشینی مجاوری اور چند نمائشی مذہبی عمال کی بجاوری جس پر دنیا کے ستہبین لوگ بالعموم شرف اور تقدس کا مدار رکھتے ہیں خدا کے نزدیک کوئی قدر و منزلت نہیں رکھتی اصلی قدر و قیمت ایمان اور راہ خدا میں قربانی کی ہے انصفات کا جو شخص بھی حامل ہو وہ قیمتی آدمی ہے خواہ وہ کسی اونچے خاندان سے تعلق نہ رکھتا ہو اور کسی قسم کے امتیازی طررے اس کو لگے ہوئے نہ ہو لیکن جو لوگ انصفات سے خالی ہیں وہ محض اس لیے کہ بزرگ زادے ہیں سجادہ نشینی ان کے خاندان میں مدتوں سے چلی آ رہی ہے اور خاص خاص موقع پر کچھ مذہبی مراسم کی نمائش وہ بڑی شان و شوکت کے ساتھ کر دیا کرتے ہیں نہ کسی مرتبے کے مستحق ہو سکتے ہیں اور نہ یہ جائز ہو سکتا ہے کہ ایسے بے حقیقت موروسی حقوق کو تسلیم کر کے مقدس مقامات اور مذہبی ادارے ان نالائق لوگوں کے ہاتھوں میں رہنے دیے جائیں اللہ کے ہاتھوں انہی لوگوں کا درجہ بڑا ہے جو ایمان لائے اور جنہوں نے اس کی راہ میں گھر بار چھوڑے اور جان و مال سے جہاد کیا وہی کامیاب ہیں یبشرهم ربهم برحمت منه ورضان وجنات لهم فیها نعیم مقیم خالدین فیها أبدا ان اللہ عنده اجر عظیم ان کا رب انہیں اپنی رحمت اور خوشنودی اور ایسی جنتوں کی بشارت دیتا ہے جہاں ان کے لئے پائدار عیش کے سامان ہیں ان میں وہ ہمیشہ رہیں گے یقیناً اللہ کے پاس خدمات کا صلاح دینے کو بہت کچھ ہے یا ایہا الذین آمنوا لا تتخذوا آبائكم لا تتخذوا آبائكم وإخوانكم أولیاء این استحبوا الكفر على الإیمان اے لوگو جو ایمان لائے ہو اپنے باپوں اور بھائیوں کو بھی اپنا رفیق نہ بناو اگر وہ ایمان پر کفر کو ترجیح دیں تم میں سے جو ان کو رفیق بنائیں گے وہی ظالم ہوں گے قل ان كان آباؤكم وأبناؤكم وإخوانكم وأزواجكم وعشيرتكم واموال اقترفتموها واموال اقترفتموها وتجارة تخشون كسادها ومساكن ترضونها احب ایلیكم من الله ورسوله احب ایلیكم من الله ورسوله اے نبی کہہ دو کہ اگر تمہارے باپ اور تمہارے بیٹے اور تمہارے بھائی اور تمہاری بیویاں اور تمہارے عزیز و اقارب اور تمہارے وہ مال جو تم نے کمائے ہیں اور تمہارے وہ کاروبار جن کے ماند پڑ جانے کا تم کو خوف ہے اور تمہارے وہ گھر جو تم کو پسند ہیں تم کو اللہ اور اس کے رسول اور اس کی راہ میں جہاد سے عزیز تر ہیں تو انتظار کرو یہاں تک کہ اللہ اپنا فیصلہ تمہارے سامنے لے آئے اور اللہ فاسق لوگوں کی رہنمائی نہیں کیا کرتا یہاں تک کہ اللہ اپنا فیصلہ تمہارے سامنے لے آئے یعنی تمہیں ہٹا کر سچی دینداری کی نعمت اور اس کی علمبرداری کا شر اور رشد و ہدایت کی پیشوائی کا منصب کسی اور گروہ کو عطا کر دیں لقد نصركم اللہ فی مواطن کثیرہ ویوم حنین ایذ اعجبتكم کثرتكم فلم تغن عنكم شيئا فلم تغن عنكم شيئا وضاقت عليكم الارض بما رحبت ثم وليتم مدبرین اللہ اس سے پہلے بہت سے مواقع پر تمہاری مدد کر چکا ہے ابھی غزوہ حنین کے روز اس کی دستگیری کی شان تم دیکھ چکے ہو اس روز تمہیں اپنی کسرت تعداد کا غرہ تھا مگر وہ تمہارے کچھ کام نہ آئی اور زمین اپنی وسط کے باوجود تم پر تنگ ہو گئی اور تم پیٹ پھیر کر بھاگ نکلے اس کی دستگیری کی شان تم دیکھ چکے ہو جو لوگ اس بات سے بڑھتے تھے کہ اعلان برایت کی خطرناک پالیسی پر عمل کرنے سے تمام عرب کے گوشے گوشے میں جنگ کی آگ بھڑک اٹھے گی اور اس کا مقابلہ کرنا مشکل ہوگا ان سے فرمایا جا رہا ہے کہ ان اندیشوں سے کیوں ڈرے جاتے ہو جو خدا اس سے بہت زیادہ سخت خطرات کے موقع پر تمہاری مدد کر چکا ہے وہ اب بھی تمہاری مدد کو موجود ہے اگر یہ کام تمہاری قوت پر منحصر ہوتا تو مکہ ہی سے آگے نہ بڑھتا ورنہ بدر میں تو ضرور ہی ختم ہو جاتا مگر اس کی پشت پر تو اللہ کی طاقت ہے اور پچھلے تضربات تم پر ثابت کر چکے ہیں کہ اللہ ہی کی طاقت اب تک اس کو فروغ دیتی رہی ہے لہذا یقین رکھو کہ آج بھی وہی اسے فروغ دے گا غضوہ حنین جس کا یہاں ذکر کیا گیا ہے شوال آٹھ ہجری میں ان آیات کے نزول سے صرف بارہ تیرہ مہینے پہلے مکہ اور طائف کے درمیان وادی حنین میں پیش آئے تھا اس غضوے میں مسلمانوں کی طرف سے بارہ ہزار فوج تھی جو اس سے پہلے کبھی کسی اسلامی غضوے میں اکٹھی نہیں ہوئی تھی اور دوسری طرف کفار ان سے بہت کم تھے لیکن اس کے باوجود قبیلہ حوازین کے تیر اندازوں نے ان کا مو پھیر دیا اور لشکر اسلام بری طرح تتر بتر ہو کر پسپا ہوا اس وقت صرف نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور چند مٹھی بھر جانباز صحابہ تھے جن کے قدم اپنی جگہ جمع رہے اور انہی کی ثابت قدمی کا نتیجہ تھا کہ دوبارہ فوج کی ترتیب قائم ہو سکی اور بالاخر فتح مسلمانوں کے ہاتھ رہی ورنہ فتح مکہ سے جو کچھ حاصل ہوا تھا اس سے بہت زیادہ ہنین میں کھو دینا پڑتا پھر اللہ نے اپنی سکینت اپنے رسول پر اور مومنین پر نازل فرمائی اور وہ لشکر اٹھارے جو تم کو نظر نہ آتے تھے اور منکرین حق کو سزا دی کہ یہی بدلہ ہے ان لوگوں کے لیے جو حق کا انکار کریں پھر تم یہ بھی دیکھ چکے ہو کہ اس طرح سزا دینے کے بعد اللہ جس کو چاہتا ہے توبہ کی توفیق بھی بخش دیتا ہے اللہ درگزر کرنے والا اور رحم فرمانے والا ہے توبہ کی توفیق بھی بخش دیتا ہے غزبہ ہنین میں فتح حاصل کرنے کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے شکست خردہ دشمنوں کے ساتھ جس فیادی و کریم و نفسی کا برتاو کیا اس کا نتیجہ یہ ہوا کہ ان میں سے بیشتر آدمی مسلمان ہو گئے اس مثال سے مسلمانوں کو یہ بتانا مقصود ہے کہ تم نے یہی کیوں سمجھ رکھا ہے کہ بس اب سارے مشرقین عرب تحس نہس کر ڈالے جائیں گے نہیں پہلے کے تضربات کو دیکھتے ہوئے تو تم کو یہ توقع ہونی چاہیے کہ جب ندان جاہلیت کے فروغ و بقا کی کوئی امید ان لوگوں کو باقی نہ رہے گی اور وہ سہارے ختم ہو جائیں گے جن کی وجہ سے یہ اب تک جاہلیت کو چمٹے ہوئے ہیں تو خود بخود یہ اسلام کے دامن رحمت میں پناہ لینے کے لئے آ جائیں گے یا ایہا الذین آمنوا انما المشركون نجس فلا يقرب المسجد الحرام بعد عامهم هذا وَإِن خِفْتُمْ عَيْلَةً فَسَوْفَ يُغْنِيكُمُ اللَّهُ مِن فَضْلِهِ انشاء اِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ حَكِيمٌ اے ایمان لانے والو مشرقین ناپاک ہیں لہٰذا اس سال کے بعد یہ مسجد حرام کے قریب نہ پھٹکنے پائیں اور اگر تمہیں تنگ دستی کا خوف ہے تو بعید نہیں کہ اللہ چاہے تو تمہیں اپنے فضل سے غنی کر دے اللہ علیم و حکیم ہے اس سال کے بعد یہ مسجد حرام کے قریب نہ پھٹکنے پائیں یعنی آئندہ کے لئے ان کا حج اور ان کی زیارت ہی بند نہیں بلکہ مسجد حرام کے حدود میں ان کا داخلہ بھی بند ہے تاکہ شرق و جاہلیت کے عیادے کا کوئی امکان باقی نہ رہے ناپاک ہونے سے مراد یہ نہیں ہے کہ وہ بزاعت خود ناپاک ہیں بلکہ اس کا بتب یہ ہے کہ ان کے اعتقادات ان کے اخلاق ان کے عامال اور ان کے جاہلانہ طریق زندگی ناپاک ہیں اور اسی نجاست کی بنا پر حدود حرم میں ان کا داخلہ بند کیا گیا ہے امام ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ کے نزدیک اس سے براد صرف یہ ہے کہ وہ حج اور عمرہ اور مراسی میں جاہلیت ادا کرنے کے لئے حدود حرم میں نہیں جا سکتے امام شافعی رحمت اللہ علیہ کے نزدیک اس حکم کا منشاہ یہ ہے کہ وہ مسجد حرام میں جاہی نہیں سکتے اور امام مالک رحمت اللہ علیہ یہ رائے رکھتے ہیں کہ صرف مسجد حرام ہی نہیں بلکہ کسی مسجد میں بھی ان کا داخل ہونا درست نہیں لیکن یہ آخری رائے درست نہیں ہے کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خود مسجد نبی میں ان لوگوں کو آنے کی اجازت دی تھی قاتلوا الذین لا يؤمنون باللہ ولا بالیوم الآخر ولا يحرمون ما حرم الله ورسوله ولا يدینون دین الحق ولا يدینون دین الحق من الذین أوتوا الكتاب حتى يعطوا الجزیت عن يد وهم صاغرون جنگ کرو اہل کتاب میں سے ان لوگوں کے خلاف جو اللہ اور روز آخر پر ایمان نہیں لاتے اور جو کچھ اللہ اور اس کے رسول نے حرام قرار دیا ہے اسے حرام نہیں کرتے اور دین حق کو اپنا دین نہیں بناتے ان سے لڑو یہاں تک کہ وہ اپنے ہاتھ سے جزیہ دیں اور چھوٹے بن کر رہیں جو اللہ اور روز آخر پر ایمان نہیں لاتے اگرچہ اہل کتاب خدا اور آخرت پر ایمان رکھنے کے مدعی ہیں لیکن فی الواقع نہ وہ خدا پر ایمان رکھتے ہیں نہ آخرت پر خدا پر ایمان رکھنے کے معنی یہ نہیں ہے کہ آدمی بس اس بات کو مان لے کے خدا آئے بلکہ اس کے معنی یہ ہے کہ آدمی خدا کو الہ واحد اور رب واحد تسلیم کرے اور اس کی ذات اس کی صفات اس کے حقوق اور اس کے اختیارات میں نہ خود شریک بنے نہ کسی کو شریک ٹھہرائے لیکن نصارہ اور یہود دونوں اس جرم کا ارتکاب کرتے ہیں جیسا کہ بعد والی آیات میں بتصریح بیان کیا گیا ہے اس لئے ان کا خدا کو ماننا بے مانی ہے اور اسے ہرگز ایمان باللہ نہیں کہا جا سکتا اسی طرح آخرت کو ماننے کے معنی صرف یہی نہیں ہے کہ آدمی یہ بات مان لے کہ ہم مرنے کے بعد پھر اٹھائے جائیں گے بلکہ اس کے ساتھ یہ ماننا بھی ضروری ہے کہ وہاں کوئی صحیح سفارش کوئی فدیہ اور کسی بزرگ سے منتصب ہونا کام نہ آئے گا اور نہ کوئی کسی کا کفارہ بن سکے گا خدا کی عدالت میں بیلاگ انصاف ہوگا اور آدمی کے ایمان و عمل کے سوا کسی چیز کا لحاظ نہ کیا جائے گا اس عقیدے کے بغیر آخرت کو ماننا اللہ حاصل ہے لیکن یہود و نصارہ نے اسی پہلو سے اپنے عقیدے کو خراب کر لیا ہے لہذا ان کا ایمان بالآخرت بھی مسلم نہیں جو کچھ اللہ اور اس کے رسول نے حرام قرار دیا ہے اسے حرام نہیں کرتے یعنی اس شریعت کو اپنا قانون زندگی نہیں بناتے جو اللہ نے اپنے رسول کے ذریعے سے نازل کی ہے یہاں تک کہ وہ اپنے ہاتھ سے جزیہ دیں اور چھوٹے بن کر رہیں یعنی لڑائی کی غائت یہ نہیں ہے کہ وہ ایمان لے آئیں اور دین حق کے پیرو بن جائیں بلکہ اس کی غائت یہ ہے کہ ان کی خودمقتاری و بالا دستی ختم ہو جائیں وہ زمین میں حاکم اور صاحب عمر بن کر نہ رہیں بلکہ زمین کے نظام زندگی کی باغیں اور فرماروائی و امامت کے اختیارات متبعین دین حق کے ہاتھوں میں ہوں اور وہ ان کے ماتحت تابع و متی بن کر رہیں جزیہ بدل ہے اس امان اور اس حفاظت کا جو زمیوں کو اسلامی حکومت میں عطا کی جائے گی نیز وہ علامت ہے اس عمر کی کہ یہ لوگ تابع عمر بننے پر راضی ہیں ہاتھ سے جزیہ دینے کا مفہوم سیدھی طرح متیانہ شان کے ساتھ جزیہ ادا کرنا ہے اور چھوٹے بن کر رہنے کا مطلب یہ ہے کہ زمین میں بڑے وہ نہ ہوں بلکہ وہ اہل ایمان بڑے ہوں جو خلافت الہی کا فرض انجام دے رہے ہوں ابتدان یہ حکم یہود و نصارہ کے متعلق دیا گیا تھا لیکن آگے چل کر خود نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مجوس سے جزیہ لے کر انہیں زمی بنایا اور اس کے بعد صحابہ اکرام نے بالاتفاق بیرون عرب کی تمام قوموں پر اس حکم کو عام کر دیا یہ جزیہ وہ چیز ہے جس کے لئے بڑی بڑی معذرتیں انیسوی صدی عیسوی کے دور مذلت میں مسلمانوں کے طرف سے پیش کی گئی ہیں اور اس دور کی یادگار کچھ لوگ اب بھی موجود ہیں جو صفائی دینے میں لگے ہوئے ہیں لیکن خدا کا دین اس سے بہت بالا اور برتر ہے کہ اسے خدا کے باغیوں کے سامنے معذرت پیش کرنے کی کوئی حاجت ہو سیدھی اور صاف بات یہ ہے کہ جو لوگ خدا کے دین کو اختیار نہیں کرتے اور اپنے یا دوسروں کی نکالی ہوئی غلط راہوں پر چلتے ہیں وہ حد سے حد بس اتنی ہی آزادی کے مستحق ہیں کہ خود جو غلطی کرنا چاہیں کریں لیکن انہیں اس کا قطن کوئی حق نہیں ہے کہ خدا کی زمین پر کسی جگہ بھی اقتدار و فرماروائی کی باغیں ان کے ہاتھوں میں ہوں اور وہ انسانوں کی اجتماعی زندگی کا نظام اپنی گمراہیوں کے مطابق قائم کریں اور چلائیں یہ چیز جہاں کہیں ان کو حاصل ہوگی فساد علمہ ہوگا اور رہل ایمان کا فرض ہوگا کہ ان کو اس سے بے دخل کرنے اور انہیں نظام صالح کا مطی بنانے کی کوشش کریں اب رہا یہ سوال کہ یہ جذیہ آخر کس چیز کی قیمت ہے تو اس کا جواب یہ ہے کہ یہ اس آزادی کی قیمت ہے جو انہیں اسلامی اقتدار کے تحت اپنی گمراہیوں پر قائم رہنے کے لئے دی جاتی ہے اور اس قیمت کو صالح نظام حکومت کے نظم و نصف پر صرف ہونا چاہئے جو انہیں اس آزادی کے استعمال کی اجازت دیتا ہے اور ان کے حقوق کی حفاظت کرتا ہے اور اس کا بڑا فائدہ یہ ہے کہ جذیہ آدھا کرتے وقت ہر سال زمیوں میں یہ احساس تازہ ہوتا رہے گا کہ خدا کی راہ میں زکاة دینے کے شرف سے محرومی اور اس کے بجائے گمراہیوں پر قائم رہنے کی قیمت آدھا کرنا کتنی بڑی بدقسمتی ہے جس میں وہ مبتلا ہیں وقالت اليہود عزیر ابن اللہ وقالت النصار المسیح ابن اللہ ذلك قولهم بأفواہهم يضاہئون قول الذین کفروں من قبل قاتلهم اللہ انہا یؤفکون یہودی کہتے ہیں کہ عزیر اللہ کا بیٹا ہے اور عیسائی کہتے ہیں کہ مسیح اللہ کا بیٹا ہے یہ بے حقیقت باتیں ہیں جو وہ اپنی زبانوں سے نکالتے ہیں ان لوگوں کی دیکھا دیکھی جو ان سے پہلے کفر میں مبتلا ہوئے تھے خدا کی مار ان پر یہ کہاں سے دھوکہ کھا رہے ہیں یہودی کہتے ہیں کہ عزیر اللہ کا بیٹا ہے عزیر سے مراد عذرا ہیں جن کو یہودی اپنے دین کا مجدد مانتے ہیں ان کا زمانہ چار سو پچاس قبل مسیح کے لگ بھگ بتایا جاتا ہے اسرائیلی روایات کے مطابق حضرت سلمان علیہ السلام کے بعد جو دور اطلاع بنی اسرائیل پر آیا اس میں نہ صرف یہ کہ تورا دنیا سے گم ہو گئی تھی بلکہ بابل کی اسیری نے اسرائیلی نسلوں کو اپنی شریعت اپنی روایات اور اپنی قومی زبان عبرانی تک سے ناشنا کر دیا تھا آخر کار انہیں ازیر یا عذرا نے بائبل کے پرانے اہدنامے کو مرتب کیا اور شریعت کی تجدید کی اسی وجہ سے بلی اسرائیل ان کی بہت تعظیم کرتے ہیں اور یہ تعظیم اس حد تک پڑھ گئی کہ بعض یہودی گروہوں نے ان کو ابن اللہ تک بنا دیا یہاں قرآن مجید کے ارشاد کا مقصود یہ نہیں ہے کہ تمام یہودیوں نے بالاتفاق عذرا کاہن کو خدا کا بیٹا بنایا ہے بلکہ مقصود یہ بتانا ہے کہ خدا کے متعلق یہودیوں کے اعتقادات میں جو خرابی رنما ہوئی وہ اس حد تک ترقی کر گئی کہ عذرا کو خدا کا بیٹا قرار دینے والے بھی ان میں پیدا ہوئے جو ان سے پہلے کفر میں مبتلا ہوئے تھے یعنی مصر، یونان، روم، ایران اور دوسرے ممالک میں جو قومیں پہلے گمراہ ہو چکی تھیں ان کے فلسفوں اور اوہامت و خیلات سے متاثر ہو کر ان لوگوں نے بھی ویثی ہی گمراہانہ عقید ایجاد کر لیے اتخذوا احبارهم ورہبانهم اربابا من دون الله والمسیح ابن مریم وما امرو وما امرو اللہ لیاعبدو الہا واحدا لا الہ الا ہوا سبحانہو عما يشرفون انہوں نے اپنے علماء اور درویشوں کو اللہ کے سوا اپنا رب بنا لیا ہے اور اسی طرح مسیح ابن مریم کو بھی حالانکہ ان کو ایک معبود کے سوا کسی کی بندگی کرنے کا حکم نہیں دیا گیا تھا وہ جس کے سوا کوئی مستحق عبادت نہیں پاک ہے وہ ان مشرکانہ باتوں سے جو یہ لوگ کرتے ہیں علماء اور درویشوں کو اللہ کے سوا اپنا رب بنا لیا ہے حدیث میں آتا ہے کہ حضرت عدی بن حاتم رضی اللہ تعالی عنہ جو پہلے عیسائی تھے جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس حاضر ہو کر مشرف با اسلام ہوئے تو انہوں نے من جملہ اور سوالات کے ایک یہ سوال بھی کیا تھا کہ اس آیت میں ہم پر اپنے علماء اور درویشوں کو خدا بنا لینے کا جو الزام آیت کیا گیا ہے اس کی اصلیت کیا ہے جواب میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کیا یہ واقعہ نہیں ہے کہ جو کچھ یہ لوگ حرام قرار دیتے ہیں اسے تم حرام مان لیتے ہو اور جو کچھ یہ حلال قرار دیتے ہیں اسے حلال مان لیتے ہو انہوں نے عرض کیا کہ یہ تو ضرور ہم کرتے رہے ہیں فرمایا بس یہی ان کو خدا بنا لے دائے اس سے بالم واقعہ کتاب اللہ کی سرد کے بغیر جو لوگ انسانی زندگی کے لیے جائز و ناجائز کی حدود مقرر کرتے ہیں وہ دراصل خدائی کے مقام پر بزوں میں خود متمکن ہوتے ہیں اور جو ان کے اس حق شریعت سازی کو تسلیم کرتے ہیں وہ انہیں خدا بناتے ہیں یہ دونوں الزام یعنی کسی کو خدا کا بیٹا قرار دینا اور کسی کو شریعت سازی کا حق دے دینا اس بات کے ثبوت میں پیش کیے گئے ہیں کہ یہ لوگ ایمان باللہ کے دعوے میں جھوٹے ہیں خدا کی حسنی کو چاہے یہ مانتے ہوں مگر ان کا تصور خدائی اس قدر غلط ہے کہ اس کی وجہ سے ان کا خدا کو ماننا نہ ماننے کے برابر ہو گیا ہے یہ لوگ چاہتے ہیں کہ اللہ کی روشنی کو اپنی پھوکوں سے بچھا دیں مگر اللہ اپنی روشنی کو مکمل کیے بغیر ماننے والا نہیں ہے خواہ کافروں کو یہ کتنا ہی ناگوار ہو وہ اللہ ہی ہے جس نے اپنے رسول کو ہدایت اور دین حق کے ساتھ بھیجا ہے تاکہ اسے پوری جن سے دین پر غالب کر دے خواہ مشرکوں کو یہ کتنا ہی ناگوار ہو تاکہ اسے پوری جن سے دین پر غالب کر دے مطن میں الدین کا لفظ استعمال ہوا ہے جس کا ترجمہ ہم نے جن سے دین کیا ہے دین کا لفظ جیسا کہ ہم پہلے بھی بیان کر چکے ہیں عربی دوان میں اس نظام زندگی یا طریق زندگی کے لئے استعمال ہوتا ہے جس کے قائم کرنے والے کو سند اور متا تصدیم کر کے اس کا اتباہ کیا جائے پس بیست رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی غرض اس آیت میں یہ بتائی گئی ہے کہ جس ہدایت اور دین حق کو وہ خدا کی طرف سے لائیا ہے اسے دین کی نویت رکھنے والے تمام طریقوں اور نظاموں پر غالب کر دے دوسرے الفاظ میں رسول کی بیثت کبھی اس غرض کے لئے نہیں ہوئی کہ جو نظام زندگی لے کر وہ آیا ہے وہ کسی دوسرے نظام زندگی کا تابع اور اس سے مغلوب بن کر اور اس کی دی ہوئی ریائتوں اور گنجائشوں میں سمٹ کر رہے ہیں بلکہ وہ بادشاہ ارض و سما کا نوائندہ بن کر آتا ہے اور اپنے بادشاہ کے نظام حق کو غالب دیکھنا چاہتا ہے اگر کوئی دوسرا نظام زندگی دنیا میں رہے بھی تو اسے خدای نظام کی بخشی ہوئی گنجائشوں میں سبت کر رہنا چاہیے جیسا کہ جدی آدھا کرنے کے صورت میں زمیوں کا نظام زندگی ہے یا ایہا الَّذین آمنوا این کثیرا من الاحبار والرغبان لیأکلون اموال الناس لیأکلون اموال الناس بالباطل ویصدون عن سبیل اللہ وَالَّذینَ يَكْنِزُونَ الذَّهَبَ وَالْفِضَّةَ وَلَا يُنْفِقُونَهَا فِي سَبِيلِ اللَّهِ فَبَشِّرْهُمْ بِعَذَابٍ أَلِيمٍ یوم يُحْمَى عَلَيْهَا فِي نَارِ جَهَنَّمَ فَتُكْوَى بِهَا جِبَاهُهُمْ وَجُنُوبُهُمْ وَظُهُورُهُمْ هَذَا مَا كَنَزْتُمْ لِأَنفُسِكُمْ فَبُوقُوا مَا كُنتُمْ تَكْنِزُونَ اے ایمان لانے والو ان اہلِ کتاب کے اکثر علماء اور درویشوں کا حال یہ ہے کہ وہ لوگوں کے مال باطل طریقوں سے کھاتے ہیں اور انہیں اللہ کی راہ سے روکتے ہیں دردناک سزا کی خوشخبری دو ان کو جو سونے اور چاندی جمع کر کے رکھتے ہیں اور انہیں خدا کی راہ میں خرچ نہیں کرتے ایک دن آئے گا کہ اسی سونے چاندی پر جہنم کی آگ دہکائی جائے گی اور پھر اسی سے ان لوگوں کی پیشانیوں اور پہلوں اور پیٹھوں کو داغا جائے گا یہ ہے وہ خزانہ جو تم نے اپنے لیے جمع کیا تھا لوگ اب اپنی سمیتی ہوئی دولت کا مزہ چکھو اور انہیں اللہ کی راہ سے روکتے ہیں انہیں ظالم صرف یہی ستم نہیں کرتے کہ فتوے بیشتے ہیں رشوتیں کھاتے ہیں نظرانیں لوٹتے ہیں ایسے ایسے مذہبی ذاتے اور مراسم نیجات کرتے ہیں جن سے لوگ اپنی نیجات ان سے خریدیں اور ان کا مرنا جینا اور شادی و غم کچھ بھی ان کو کھرائے بغیر نہ ہو سکے اور وہ اپنی قسبتیں بنانے اور بگاڑنے کا ٹھیکدار ان کو سمجھ لیں بلکہ مزید براہ اپنی انہی اغراض کی خاطر یہ حضرات خلق خدا کو گمراہیوں کے چکر میں پھسائے رکھتے ہیں اور جب کبھی کوئی دعوت حق اصلاح کے لئے اٹھتی ہے تو سب سے پہلے یہی اپنی عالمانہ فریبکاریوں اور مکاریوں کے حربیں لے لے کر اس کا راستہ روکنے کھڑے ہو جاتے ہیں ان عدة الشہور عند الله اثنى عشر شہرا في کتاب اللہ یوم خلق السماوات والارض منها اربعة حرم ذلك الدین القیم فلا تظلموا فيهن انفسكم وَقَاتِلُوا الْمُشْرِكِينَ كَافَةً كَمَا يُقَاتِلُونَكُمْ كَافَةً وَعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ مِعَ الْمُتَّقِينَ حقیقت یہ ہے کہ مہینوں کی تعداد جب سے اللہ نے آسمان و زمین کو پیدا کیا ہے اللہ کے نوشتے میں بارہ ہی ہے اور ان میں سے چار مہینے حرام ہیں یہی ٹھیک ذابطہ ہے لہذا ان چار مہینوں میں اپنے اوپر ظلم نہ کرو اور مشرقوں سے سب مل کر لڑو جس طرح وہ سب مل کر تم سے لڑتے ہیں اور چان رکھو کہ اللہ متقیوں ہی کے ساتھ ہے اللہ کے نوشتے میں بارہ ہی ہے یعنی جب سے اللہ نے چاند سورج اور زمین کو خلق کیا ہے اسی وقت سے یہ حساب بھی چلا رہا ہے کہ مہینے میں ایک ہی دفعہ چاند حلال بن کر طلوع ہوتا ہے اور اس حساب سے سال کے بارہ ہی مہینے بنتے ہیں یہ بات اس لیے فرمائی گئی ہے کہ عرب کے لوگ نسی کی خاطر مہینوں کی تعداد تیرہ یا چودہ بنا لیتے تھے تاکہ جس ماہ حرام کو انہوں نے حلال کر لیا ہو اسے سال کی جنتری میں کھپا سکیں اس منظمون کی تشریح آگے آتی ہے لہٰذا ان چار مہینوں میں اپنے اوپر ظلم نہ کرو یعنی جن مسالے کی بنا پر ان مہینوں میں جنگ کرنا حرام کیا گیا ہے ان کو ضائع نہ کرو اور ان ایام میں بدمنی پھیلا کر اپنے اوپر ظلم نہ کرو چار حرام مہینوں سے مراد ہیں دلقادہ، دلہجہ اور محرم حج کے لیے اور رجب عمرے کے لیے جس طرح وہ سب مل کر تم سے لڑتے ہیں یعنی اگر مشرقین ان مہینوں میں بھی لڑنے سے باز نہ آئے تو جس طرح وہ متفق ہو کر تم سے لڑتے ہیں تم بھی متفق ہو کر ان سے لو سورہ بقرہ آیت 194 اس آیت کی تفسیر کرتی ہے ان من نسیق زیادہ في الكفر يظل به الذین کفروا يحلونه عاما ویحرمونه عاما ليواطئوا عدة ما حرم الله فيحلوا ما حرم الله زیین لهم سوء اعمالهم واللہ لا يهد القوم الكافرين نصیت و کفر میں ایک مزید کافرانہ حرکت ہے جس سے یہ کافر لوگ گمراہی میں مبتلا کیے جاتے ہیں کسی سال ایک مہینے کو حلال کر لیتے ہیں اور کسی سال اس کو حرام کر دیتے ہیں تاکہ اللہ کے حرام کیے ہوئے مہینوں کی تعداد پوری بھی کر دیں اور اللہ کا حرام کیا ہوا حلال بھی کر لیں ان کے برے عامال ان کے لیے خوشنما بنا دیے گئے ہیں اور اللہ منکرین حق کو ہدایت نہیں دیا کرتا اور اللہ کا حرام کیا ہوا حلال بھی کر لیں عرب میں نصی دو طرح کی تھی اس کی ایک صورت تو یہ تھی کہ جنگ و جدل اور غارتگری اور خون کے انتقام لینے کے خاطر کسی حرام مہینے کو حلال قرار دے لیتے تھے اور اس کے بدلے میں کسی حلال مہینے کو حرام کر کے حرام مہینوں کی تعداد پوری کر دیتے تھے دوسری صورت یہ تھی کہ قمری سال کو شمسی سال کے مطابق کرنے کے لیے اس میں قبیسہ کا ایک مہینہ بڑھا دیتے تھے تاکہ حج ہمیشہ ایک ہی موسم میں آتا رہے اور وہ ان زہمتوں سے بچ جائیں جو قمری حساب کے مطابق مختلف موسموں میں حج کے گردش کرتے رہنے سے پیش آتی ہیں اس طرح تیتیس سال تک حج اپنے اصلی وقت کے خلاف دوسری تاریخوں میں ہوتا رہتا تھا اور صرف چوتیسوے سال ایک مرتبہ اصل ذلہجہ کی نو یا دس تاریخ کو ادا ہوتا تھا یہی وہ بات ہے جو حجت الویدہ کے موقع پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے خدبے میں فرمائی تھی کہ یعنی اس سال حج کا وقت گردش کرتا ہوا ٹھیک اپنی اس تاریخ پر آ گیا ہے جو قدرتی حساب سے اس کی اصل تاریخ ہے اس آیت میں نسی کو حرام اور ممنوع قرار دے کر جولہ عرب کی ان دونوں اغراض کو باطل کر دیا گیا ہے پہلی غرص تو ظاہر ہے کہ سری طور پر ایک گناہ تھی اس کے تو معنی ہی یہ تھے کہ خدا کے حرام کیے ہوئے کو حلال بھی کر لیا جائے اور پھر ہیلہ بازی کر کے پابندی قانون کی ظاہری شکل بھی بنا کر رکھتی جائیں رہی دوسری غرص تو سرسری نگاہ میں وہ معصوم اور مبنی برمسلحت نظر آتی ہے لیکن در حقیقت وہ بھی خدا کے قانون سے بدترین بغاوت تھی اللہ تعالیٰ نے اپنے آیت کردہ فرائض کے لیے شمسی حساب کے بجائے قمری حساب جن اہم مسالح کی بنا پر اختیار کیا ہے ان میں سے ایک یہ بھی ہے کہ اس کے بندے زمانے کی تمام گردشوں میں ہر قسم کے حالات اور کیفیات میں اس کے حکام کی اطاعت کے خوگر ہوں مثلا رمضان ہے تو وہ کبھی گرمی میں اور کبھی برسات میں اور کبھی سردیوں میں آتا ہے اور اہل ایمان ان سب بدلتے ہوئے حالات میں روزے رکھ کر فرما برداری کا ثبوت بھی دیتے ہیں اور بیتین اخلاقی تربیت بھی پاتے ہیں اسی طرح حج بھی قمری حساب سے مختلف موسموں میں آتا ہے اور ان سب طرح کے اچھے اور برے حالات میں خدا کی رضا کے لیے سفر کر کے بندے اپنے خدا کی آزمائش میں پورے بھی اترتے ہیں اور بندگی میں پختبی بھی حاصل کرتے ہیں اب اگر کوئی گروہ اپنے سفر اور اپنی تجارت اور اپنے میلوں ٹھیلوں کی سہولت کی خاطر حج کو کسی خوشگوار موسم میں ہمیشہ کے لیے قائم کر دے تو یہ ایسا ہی ہے جیسے مسلمان کوئی کانفرنس کر کے تیہ کر لیں کہ آئندہ سے رمضان کا مہینہ دسمبر یا جنوری کے مطابق کر دیا جائے گا اس کے صاف معنی یہ ہے کہ بندوں نے اپنے خدا سے بغاوت کی اور خود مختار بن بیٹھے اسی چیز کا نام کفر ہے علاوہ بریں ایک عالمگیر دین جو سب انسانوں کے لیے ہے آخر کس شمسی مہینے کو روزے اور حج کے لیے مقرر کرے جو مہینہ بھی مقرر کیا جائے گا وہ زمین کے تمام باشندوں کے لیے یک سہولت کا موسم نہیں ہو سکتا کہیں وہ گرمی کا زمانہ ہوگا اور کہیں سردی کا کہیں وہ بارشوں کا موسم ہوگا اور کہیں خشکی کا کہیں فصلیں کاٹنے کا زمانہ ہوگا اور کہیں بونے کا یہ بات بھی ملوز خاطر رہے کہ نسی کی منسوخی کا یہ اعلان نو ہجری کے حج کے موقع پر کیا گیا اور اگلے سال دس ہجری کا حج ٹھیک ان تاریخوں میں ہوا جو قمری حساب کے مطابق تھی اس کے بعد سے آج تک حج اپنی صحیح تاریخوں میں ہو رہا ہے یا ایہا الذین آمنوا ما لكم اذا قیل لكم انفروا في سبيل اللہ اثاقلتم الى الارض ارضیتم بالحياة الدنيا من الاخرة فما متاع الحياة الدنيا في الاخرة الا قلیل اے لوگو جو ایمان لائے ہو تمہیں کیا ہو گیا کہ جب تم سے اللہ کی راہ میں نکلنے کے لیے کہا گیا تو تم زمین سے چمٹ کر رہ گئے کیا تم نے آخرت کے مقابلے میں دنیا کی زندگی کو پسند کر لیا ایسا ہے تو تمہیں معلوم ہو کہ دنیاوی زندگی کا یہ سب سر و سامان آخرت میں بہت تھوڑا نکلے گا اے لوگو جو ایمان لائے ہو یہاں سے وہ خطبہ شروع ہوتا ہے جو غزوہ تبوک کی تیاری کے زمانے میں نازل ہوا تھا یہ سب سر و سامان آخرت میں بہت تھوڑا نکلے گا اس کے دو مطلب ہو سکتے ہیں ایک یہ کہ عالم آخرت کی بے پایا زندگی اور وہاں کے بے حد و حساب ساز و سامان کو جب تم دیکھو گے تب تمہیں معلوم ہوگا کہ دنیا کے تھوڑے سے عرصہ حیات میں لطف اندوزی کے جو بڑے سے بڑے امکانات تم کو حاصل تھے اور زیادہ سے زیادہ جو اسماع بیعش تم کو میسر تھے وہ ان غیر محدود امکانات اور اس نئی مملک کبیر کے مقابلے میں کچھ بھی حیثت نہیں رکھتے اور اس وقت تم کو اپنی اس ناقبت اندیشی کو کم نگاہی پر افسوس ہوگا کہ تم نے کیوں ہمارے سمجھانے کے باوجود دنیا کے عارضی اور قلیل منافع کی خاطر اپنے آپ کو ان عبدی اور کثیر منافع سے محروم کر لیا دوسرے یہ کہ متائے حیات دنیا آخرت میں کام آنے والی چیز نہیں ہے یہاں تم خواہ کتنا ہی سرو سامان مہیا کر لو موت کی آخری ہچکی کے ساتھ ہر چیز سے دسوردار ہونا پڑے گا اور سرحد موت کے دوسری جانب جو عالم ہے وہاں ان میں سے کوئی چیز بھی تمارے ساتھ منتقل نہ ہوگی وہاں اس کا کوئی حصہ اگر تم پاسکتے ہو تو صرف وہی جسے تم نے خدا کی رضا پر قربان کیا ہو اور جس کی محبت پر تم نے خدا اور اس کے دین کی محبت کو ترجیح دی ہو اِلَّا تَنْفِرُوا يُعَذِّبَكُمْ عَذَابًا اَلِيمًا وَيَسْتَبَدِلْ قَوْمًا غَيْرَكُمْ وَلَا تَضُرُّوهُ شَيْئًا وَاللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْئٍ قَدِيرٌ تم نہ اٹھوگے تو خدا تمہیں دردناک سزا دے گا اور تمہاری جگہ کسی اور گروہ کو اٹھائے گا اور تم خدا کا کچھ بھی نہ بگاڑ سکوگے وہ ہر چیز پر قدرت رکھتا ہے تم نہ اٹھوگے تو خدا تمہیں دردناک سزا دے گا اسی سے یہ مسئلہ نکلا ہے کہ جب تک نفیر عام یعنی جنگی خدمت کے لئے عام بلاوا نہ ہو یا جب تک کسی علاقے کے مسلم آبادی یا مسلمانوں کے کسی گروہ کو جہاد کے لئے نکلنے کا حکم نہ دیا جائے اس وقت تک تو جہاد فرض قفایہ رہتا ہے یعنی اگر کچھ لوگ اسے ادا کرتے رہیں تو باقی لوگوں پر سے اس کی فرضیت ساقط ہو جاتی ہے لیکن جب امام مسلمین کی طرف سے مسلمانوں کو جہاد کا عام بلاوا ہو جائے یا کسی خاص گروہ یا خاص علاقے کی آبادی کو بلاوا دے دیا جائے تو پھر جنہیں بلاوا دیا گیا ہو ان پر جہاد فرض این ہے حتیٰ کہ جو شخص کسی حقیقی معذولی کے بغیر نہ نکلے اس کا ایمان تک معتبر نہیں ہے اور تمہاری جگہ کسی اور گروہ کو اٹھائے گا یعنی خدا کا کام کچھ تم پر منصر نہیں ہے کہ تم کرو گے تو ہوگا ورنہ نہ ہوگا در حقیقت یہ تو خدا کا فصل و احسان ہے کہ وہ تمہیں اپنے دین کی خدمت کا ذرین موقع دے رہا ہے اگر تم اپنی نادانی سے اس موقع کو کھو دو گے تو خدا کسی اور قوم کو اس کی توفیق بخش دے گا اور تم نامراد رہ جاؤ گے این لا تنصروه فقد نصره الله اذ اخرجه الذین کفروا ثانی اثنین اذ هما في الغار اذ هما في الغار اذ يقول لصاحبه لا تحزن ان اللہ معنا فانزل اللہ سکینته علیه و ایده بجنود لم کروها و جعل کلمة الذین کفروا السفلاء و کلمة اللہ ہی العليا واللہ عزیز حکیم تم نے اگر نبی کی مدد نہ کی تو کچھ پروا نہیں اللہ اس کی مدد اس وقت کر چکا ہے جب کافروں نے اسے نکال دیا تھا جب وہ صرف دو میگا دوسرا تھا جب وہ دونوں غار میں تھے جب وہ اپنے ساتھی سے کہہ رہا تھا کہ غم نہ کر اللہ ہمارے ساتھ ہے اس وقت اللہ نے اس پر اپنی طرف سے سکون قلب نازل کیا اور اس کی مدد ایسے لشکروں سے کی جو تم کو نظر نہ آتے تھے اور کافروں کا بول نیچا کر دیا اور اللہ کا بول تو اونچا ہی ہے اللہ زبردست اور دانا و بینہ ہے غم نہ کر اللہ ہمارے ساتھ ہے یہ اس موقع کا ذکر ہے جب کفار مکہ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی قتل کا تہیہ کر لیا تھا اور آپ این اس رات کو جو قتل کے لئے مقرر کی گئی تھی مکہ سے نکل کر مدینہ کی طرف حجرت کر گئے تھے مسلمانوں کی بڑی تعداد دو دو چار چار کر کے پہلے ہی مدینہ جا چکی تھی مکہ میں صرف وہی مسلمان رہ گئے تھے جو بالکل بے بست تھے یا منافقہ نائیمان رکھتے تھے اور ان پر کوئی بھروسہ نہ کیا جا سکتا تھا اس حالت میں جب آپ کو معلوم ہوا کہ آپ کی قتل کا فیصلہ ہو چکا ہے تو آپ صرف ایک رفیق حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ کو ساتھ لے کر مکہ سے نکلے اور اس خیال سے کہ آپ کا تاقب ضرور کیا جائے گا آپ نے مدینہ کی راہ چھوڑ کر جو شوال کی جانب تھی جنوب کی راہ اختیار کی یہاں تین دن تک آپ گھار سور میں چھپے رہے خون کے پیاسے دشمن آپ کو ہر طرف ڈھونٹے پھر رہے تھے اطراف مکہ کی والیوں کا کوئی گوشہ انہوں نے ایسا نہ چھوڑا جہاں آپ کو تلاش نہ کیا ہو اسی سلسلے میں ایک برتبہ ان میں سے چند لوگ این اس غار کے دہانے پر بھی پہنچ گئے جس میں آپ چھپے ہوئے تھے حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ کو سخت خوف لاحق ہوا کہ اگر ان لوگوں میں سے کسی نے ذرا آگے بڑھ کر غار میں جھاک لیا تو وہ ہمیں دیکھ لے گا لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اتمنان میں ذرا فرق نہ آیا اور آپ نے یہ کہہ کر حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ کو تسکین دی کہ غم نہ کرو اللہ ہمارے ساتھ ہے انفروا خفافا و ثقالا و جاہدوا بی اموالکم و انفسکم فی سبیل اللہ ذالکم خیر لکم ان کنتم تعلمون نکلو خاہلکے ہو یا بوجل اور جہاد کرو اللہ کی راہ میں اپنے مالوں اور اپنی جانوں کے ساتھ یہ تمہارے لئے بہتر ہے اگر تم جانو نکلو خاہلکے ہو یا بوجل حلکے اور بوجل کے الفاظ بہت وسیع مفہوم رکھتے ہیں مطلب یہ ہے کہ جب نکلنے کا حکم ہو چکا ہے تو بہرحال تم کو نکلنا چاہیے خواہ برعضاء و رغبت خواہ بکراہت خواہ خوشحالی میں خواہ تنگ دستی میں خواہ ساد و سامان کی کسرت کے ساتھ خواہ بے سر و سامانی کے ساتھ خواہ موافق حالات میں خواہ ناوافق حالات میں خواہ جوان و تندرست خواہ ضیف و کمزور لو كان عرضا قریبا وسفرا قاصدا لاتبعوک ولیکن بعدت علیہم الشقہ وسیحلکون باللہ لو استقعنا لخرجنا معاکم یوہلکون انفسهم اللہ خوب جانتا ہے کہ وہ جھوٹے ہیں مگر ان پر تو یہ راستہ بہت کٹھن ہو گیا یعنی یہ دیکھ کر کہ مقابلہ روم جیسی طاقت سے ہے اور زمانہ شدید گرمی کا ہے اور ملک میں قہد برپا ہے اور نئے سال کی فصلیں جن سے آس لگی ہوئی تھی کٹھنے کے قریب ہیں ان کو طبوک کا سفر بہت ہی گرہ محسوس ہونے لگا عَفَ اللَّهُ عَنْكَ لِمَ أَذِنتَ لَهُمْ حَتَّى يَتَبَيَّنَ لَكَ الَّذِينَ صَدَقُوا وَتَعْلَمَ الْكَاذِبِينَ اے نبی اللہ تمہیں معاف کرے تم نے کیوں انہیں رخصت دے دی تمہیں چاہیے تھا کہ خود رخصت نہ دیتے تاکہ تم پر کھل جاتا کہ کون لوگ سچے ہیں اور جھوٹوں کو بھی تم چان لیتے بعض منافقین نے بناوٹی عذرات پیش کر کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے رخصت مانگی تھی اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اپنے طبعی حلق کی بنا پر یہ جاننے کے باوجود کہ وہ محض بہانے کر رہے ہیں ان کو رخصت عطا فرما دی تھی اس کو اللہ تعالیٰ نے پسند نہیں فرمایا اور آپ کو تنبیح کی کہ ایسی نرمی مناسب نہیں ہے رخصت دے دینے کے وجہ سے ان منافقوں کو اپنے نفاق پر پردہ ڈالنے کا موقع مل گیا اگر انہیں رخصت نہ دی جاتی اور پھر یہ گھر بیٹھے رہتے تو ان کا جھوٹا دعوی ایمان بے نقاب ہو جاتا لا يستأذنك الذین يؤمنون بالله واليوم الآخر ان يجاهدوا بأموالهم وانفسهم والله عليم بالمتقین انما يستأذنك الذین لا يؤمنون بالله واليوم الآخر وارتابت قلوبهم فهم فی ریبهم يترددون جو لوگ اللہ اور روز آخر پر ایمان رکھتے ہیں وہ تو کبھی تم سے یہ درخواست نہ کریں گے کہ انہیں اپنی جان و مال کے ساتھ جہاد کرنے سے معاف رکھا جائے اللہ متقیوں کو خوب جانتا ہے ایسی درخواستیں تو صرف وہی لوگ کرتے ہیں جو اللہ اور روز آخر پر ایمان نہیں رکھتے جن کے دلوں میں شک ہے اور وہ اپنے شک ہی میں متردد ہو رہی ہیں اس سے معلوم ہوا کہ کفر اسلام کی کشمکش ایک قسوٹی ہے جو کھرے مومن اور کھوٹے مدعی ایمان کے فرق کو صاف کھول کر رکھ دیتی ہے جو شخص اس کشمکش میں دل و جان سے اسلام کی حمایت کرے اور اپنی ساری طاقت اور تمام ذرائع اس کو سربلند کرنے کی صحیح میں کھپا دے اور کسی قربانی سے دریغ نہ کرے وہی سچا مومن ہے بخلاف اس کے جو اس کشمکش میں اسلام کا ساتھ دینے سے جی چُرائے اور کفر کی سربلندی کا خطرہ سامنے دیکھتے ہوئے بھی اسلام کی سربلندی کے لیے جان و مال کی بازی کھیلنے سے پہلو تہی کرے اس کی یہ روش خود اس حقیقت کو واضح کر دیتی ہے کہ اس کے دل میں ایمان نہیں ہے اگر واقعی ان کا ارادہ نکلنے کا ہوتا تو وہ اس کے لیے کچھ تیاری کرتے لیکن اللہ کو ان کا اٹھنا پسند ہی نہ تھا اس لیے اس نے انہیں سست کر دیا اور کہہ دیا گیا کہ بیٹھ رہو بیٹھنے والوں کے ساتھ اللہ کو ان کا اٹھنا پسند ہی نہ تھا یعنی بادل ناخاستہ اٹھنا اللہ کو پسند نہ تھا کیونکہ جب وہ شرکت جہاد کے جذبے سے اور نیت سے خالی تھے اور ان کے اندر دین کی سربلندی کے لیے جافشانی کرنے کی کوئی خواہش نہ تھی تو وہ صرف مسلمانوں کی شرمہ شرمی سے بدلی کے ساتھ یا کسی شرارت کی نیت سے مستحضی کے ساتھ اٹھتے اور یہ چیز ہزار خرابیوں کی موجب ہوتی جیسا کہ بعض والی آیت میں بتصریح فرما دیا گیا ہے لَوْ خَرَجُوا فِيكُمْ مَا زَادُوْكُمْ إِلَّا خَبَالًا وَلَأَوْضَعُوا خِلَالَكُمْ وَلَأَوْضَعُوا خِلَالَكُمْ يَبْغُونَكُمُ الْفِتْنَةَ وَفِيكُمْ سَمَّاعُونَ لَهُمْ وَاللَّهُ عَلِيمٌ بِالظَّالِمِينَ اگر وہ تمہارے ساتھ نکلتے تو تمہارے اندر خرابی کے سوا کسی چیز کا اضافہ نہ کرتے وہ تمہارے درمیان فتنہ پردازی کے لیے دور دھوپ کرتے اور تمہارے گروہ کا حال یہ ہے کہ ابھی اس میں بہت سے ایسے لوگ موجود ہیں جو ان کی باتیں کان لگا کر سنتے ہیں اللہ ان ظالموں کو خوب جانتا ہے لَقَدِبْتَغَوْوا الْفِتْنَةَ مِن قَبْلُ وَقَلَّبُوا لَكَ الْأُمُورَ حَتَّى جَاءَ الْحَقُّ وَظَهَرَ أَمْرُ اللَّهِ وَهُمْ كَارِهُونَ اس سے پہلے بھی ان لوگوں نے فتنہ انگیزی کی کوششیں کی ہیں اور تمہیں ناگام کرنے کے لیے یہ ہر طرح کی تدبیروں کا الٹ پھیر کر چکے ہیں یہاں تک کہ ان کی مرضی کے خلاف حق آ گیا اور اللہ کا کام ہو کر رہا وَمِنْهُمْ مَنْ يَقُولُ اَذَلِّي وَلَا تَفْتِنِّي أَلَا فِي الْفِتْنَةِ سَقَطُوا وَإِنَّ جَهَنَّمَ لَمُحِيطَتُمْ بِالْكَافِرِينَ ان میں سے کوئی ہے جو کہتا ہے کہ مجھے رخصت دے دیجئے اور مجھ کو فتنے میں نہ ڈالیے سن رکھو فتنے ہی میں تو یہ لوگ پڑے ہوئے ہیں اور جہنم نے ان کافروں کو گھیر رکھا ہے مجھ کو فتنے میں نہ ڈالیے جو منافق بہانے کر کر کے پیشے ٹھہر جانے کی اجازتیں مانگ رہے تھے ان میں سے بعض ایسے بیواک بھی تھے جو راہ خدا سے قدم پیشے ہٹانے کے لیے مذہبی و اخلاقی نویت کے ہی لے تراشتے تھے چنانچہ ان میں سے ایک شخص جد بن قیس کے متعلق روایات میں آیا ہے کہ اس نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے خدمت میں آ کر ارز کیا کہ میں ایک حسن پرست آدمی ہوں میری قوم کے لوگ میری اس کمزوری سے واقف ہیں کہ عورت کے مان لے میں مجھ سے صبر نہیں ہو سکتا ڈرتا ہوں کہ کہیں رومی عورتوں کو دیکھ کر میرا قدم فسل نہ جائے لہذا آپ مجھے فتنے میں نہ ڈالیں اور اس جہاد کی شرکت سے مجھ کو معذور رکھیں فتنے ہی میں تو یہ لوگ پڑے ہوئے ہیں یعنی نام تو فتنے سے بچنے کا لیتے ہیں مگر درحقیقت نفاق اور جھوٹ اور ریاکاری کا فتنہ بری طرح ان پر مسلط ہے اپنے نزدیک یہ سمجھتے ہیں کہ چھوٹے چھوٹے فتنوں کے امکان سے پریشانی اور خوف کا ادھار کر کے یہ بڑے متقی ثابت ہوئے جا رہے ہیں حالانکہ فی الواقع کفر اسلام کی فیصلہ کن کشمکش کے موقع پر اسلام کی حمایت سے پہلو تہی کر کے یہ اتنے بڑے فتنے میں اقتلا ہو رہے ہیں جس سے بڑھ کر کسی فتنے کا تصور نہیں کیا جا سکتا جہنم نے ان کافروں کو گھیر رکھا ہے یعنی تقوی کی اس نمائش نے ان کو جہنم سے دور نہیں کیا بلکہ نفاق کی اس لانت نے انہیں جہنم کے چنگل میں الٹا فسا دیا تمہارا بھلا ہوتا ہے تو انہیں رنج ہوتا ہے اور تم پر کوئی مسئیبت آتی ہے تو یہ مو پھیر کر خوش خوش پلٹتے ہیں اور کہتے جاتے ہیں کہ اچھا ہوا ہم نے پہلے ہی اپنا معاملہ ٹھیک کر لیا تھا ان سے کہو ہمیں ہر کس کوئی برائی یا بھلائی نہیں پہنچتی مگر وہ جو اللہ نے ہمارے لیے لکھتی ہے اللہ ہی ہمارا مولا ہے اور اہل ایمان کو اسی پر بھروسہ کرنا چاہیے یہاں دنیا پرست اور خدا پرست کی ذہنیت کے فرق پبادے کیا گیا ہے دنیا پرست جو کچھ کرتا ہے اپنے نفس کی رضا کے لیے کرتا ہے اور اس کے نفس کی خوشی بعض دنیاوی مقاصد کے حصول پر منصر ہوتی ہے یہ مقاصد اسے حاصل ہو جائیں تو وہ پھول جاتا ہے اور حاصل نہ ہوں تو اس پر مردنی چھا جاتی ہے پھر اس کا سہارا تمام تر مادی اسباب پر ہوتا ہے وہ سازگار ہوں تو اس کا دل بڑھنے لگتا ہے اور ناسازگار ہوتے نظر آئیں تو اس کی ہمت ٹوٹ جاتی ہے بخلاف اس کے خدا پرست انسان جو کچھ کرتا ہے اللہ کی رضا کے لیے کرتا ہے اور اس کام میں اس کا بھروسہ اپنی قوت یا مادی اسباب پر نہیں بلکہ اللہ کی ذات پر ہوتا ہے راہ حق میں کام کرتے ہوئے اس پر مسائب نازل ہوں یا کامرانیوں کی بارش ہو دونوں صورتوں میں وہ یہی سمجھتا ہے کہ جو کچھ اللہ کی مرضی ہے وہ پوری ہو رہی ہے مسائب اس کا دل نہیں توڑ سکتے اور کامیابیاں اس کو اطراحت میں مبتلا نہیں کر سکتی کیونکہ اول تو دونوں کو وہ اپنے حق میں خدا کی طرف سے سمجھتا ہے اور اسے ہر حال میں یہ فکر ہوتی ہے کہ خدا کی ڈالی ہوئی اس آزوائش سے بخید گزر جائے دوسرے اس کے پیش نظر دنیاوی مقاصد نہیں ہوتے کہ ان کے لحاظ سے وہ اپنی کامیابی یا ناکامی کا اندازہ کرے اس کے سامنے تو رضا الہی کا مقصد وحید ہوتا ہے اور اس مقصد سے اس کے قریب یا دور ہونے کا پیمانہ کسی دنیاوی کامیابی کا حصول یا عدم حصول نہیں ہے بلکہ صرف یہ عمر ہے کہ راہ خدا میں جان و مال کی بازی لگانی کا جو فرض اس پر عائد ہوتا تھا اسے اس نے کہاں تک انجام دیا اگر یہ فرض اس نے ادا کر دیا ہو تو خواہ دنیا میں اس کی بازی بلکل ہی ہر گئی ہو لیکن اسے پورا بھروسہ رہتا ہے کہ جس خدا کے لئے اس نے مال کھپایا اور جان دی ہے وہ اس کے عذر کو ضائع کرنے والا نہیں ہے پھر دنیاوی اسباب سے وہ آس ہی نہیں لگاتا کہ ان کی سازگاری یا ناسازگاری اس کو خوش یا رنجیدہ کرے اس کا سارا اعتماد خدا پر ہوتا ہے جو عالم میں اسباب کا حاکم ہے اور اس کے اعتماد پر وہ ناسازگار حالات میں بھی اسی عظم و حمد کے ساتھ کام کیے جاتا ہے جس کا اظہار اہل دنیا سے صرف سازگار حالات ہی میں ہوا کرتا ہے پس اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ ان دنیا پرست منافقین سے کہہ دو کہ ہمارا معاملہ تمہارے معاملے سے بنیادی طور پر مختلف ہے تمہاری خوشی اور رنج کے قوانین کچھ اور ہیں اور ہمارے کچھ اور تم اتمنان اور بیتمنانی کسی اور ماخص سے لیتے ہو اور ہم کسی اور ماخص سے اُلْهَلْ تَرَبَّصُونَ بِنَا إِلَّا إِحْدَى الْحُسْنَيَنِ وَنَحْنُ نَتَرَبَّصُ بِكُمْ أَنْ يُصِيبَكُمُ اللَّهُ وَنَحْنُ نَتَرَبَّصُ بِكُمْ أَنْ يُصِيبَكُمُ اللَّهُ بِعَذَابٍ مِّنْ عِنْدِهِ اَوْ بِعَيْدِيْنَا فَتَرَبَّصُوا فَتَرَبَّصُوا اِنَّا مَعَكُمْ مُتَرَبِّصُونَ ان سے کہو تم ہمارے معاملے میں جس چیز کے منتظر ہو وہ اس کے سوا اور کیا ہے کہ دو بھلائیوں میں سے ایک بھلائی ہے اور ہم تمہارے معاملے میں جس چیز کے منتظر ہیں وہ یہ ہے کہ اللہ خود تم کو سزا دیتا ہے یا ہمارے ہاتھوں دلواتا ہے اچھا تو اب تم بھی انتظار کرو اور ہم بھی تمہارے ساتھ منتظر ہیں دو بھلائیوں میں سے ایک بھلائی ہے منافقین حسوی عادت اس موقع پر بھی کفر اسلام کی اس کشبکش میں حصہ لینے کے بجائے اپنی دانست میں کمال دانشمندی کے ساتھ دور بیٹھے ہوئے یہ دیکھنا چاہتے تھے کہ اس کشبکش کا انجام کیا ہوتا ہے رسول اور اصحاب رسول فتحیاب ہو کر آتے ہیں یا رومیوں کی فوجی طاقت سے ٹکرا کر پاش پاش ہو جاتے ہیں اس کا جواب انہیں یہ دیا گیا کہ جن دو نتیجوں میں سے ایک کے ظہر کا تمہیں انتظار ہے اہلِ ایمان کیلئے تو وہ دونوں ہی سراسر بھلائی ہیں وہ اگر فتحیاب ہوں تو اس کا بھلائی ہونا تو ظاہر ہی ہے لیکن اگر اپنے مقصد کی راہ میں جانیں لڑاتے ہوئے وہ سب کے سب پیوندے خاک ہو جائیں تب بھی دنیا کی نگاہ میں چاہے یہ اتہائی ناکامی ہو مگر حقیقت میں یہ بھی ایک دوسری کامیابی ہے اس لیے کہ مومن کی کامیابی اور ناکامی کا میار یہ نہیں ہے کہ اس نے کوئی ملک فتح کیا یا نہیں یا کوئی حکومت قائم کر دی یا نہیں بلکہ اس کا میار یہ ہے کہ اس نے اپنے خدا کے کلمے کو برند کرنے کے لیے اپنے دل اور دماغ اور جسم و جان کی ساری قوتیں لڑا دی یا نہیں یہ کام اگر اس نے کر دیا تو درحقیقت وہ کامیاب ہے خواہ دنیا کے اعتبار سے اس کی صحیح کا نتیجہ صفر ہی کیوں نہ ہو قل انفقوا قوعاً او کرہاً لن یتقبل منکم انکم کنتم قوماً فاسقین ان سے کہو تم اپنے مال خارازی خوشی خرچ کرو یا بکراہت بہرحال وہ قبول نہ کیے جائیں گے کیونکہ تم فاسق لوگ ہو تم اپنے مال خارازی خوشی خرچ کرو یا بکراہت بعض منافق ایسے بھی تھے جو اپنے آپ کو خطرے میں ڈالنے کے لیے تو تیار نہ تھے مگر یہ بھی نہ چاہتے تھے کہ اس جہاد اور اس کی صحیح سے بالکل کنارہ کش رہ کر مسلمانوں کی نگاہ میں اپنی ساری وقت کھو دیں اور اپنے نفاق کو علانیہ ظاہر کر دیں اس لیے وہ کہتے تھے کہ ہم جنگی خدمت انجان دینے سے تو اس وقت معذرت چاہتے ہیں لیکن مال سے مدد کرنے کے لیے حاضر ہیں وما منعهم ان تقبل منهم نفقاتهم ان کے دیئے ہوئے مال قبول نہ ہونے کی کوئی وجہ اس کے سوا نہیں ہے کہ انہوں نے اللہ اور اس کے رسول سے کفر کیا ہے نماز کے لیے آتے ہیں تو قسمساتے ہوئے آتے ہیں اور راہِ خدا میں خرچ کرتے ہیں تو بادلِ ناخاستہ خرچ کرتے ہیں فَلَا تُعْجِبَكَ أَمْوَالُهُمْ وَلَا أَوْلَادُهُمْ ان کے مال و دولت اور ان کی کسرتِ اولاد کو دیکھ کر دھوکا نہ کھاؤ اللہ تو یہ چاہتا ہے کہ انہی چیزوں کے ذریعے سے ان کو دنیا کی زندگی میں بھی مقتلائے عذاب کرے اور یہ جان بھی دیں تو انکارِ حق ہی کی حالت میں دیں ان کو دنیا کی زندگی میں بھی مقتلائے عذاب کرے یعنی اس مال و علاج کی محبت میں گرفتار ہو کر جو منافقانہ رویہ انہوں نے اختیار کیا ہے اس کی وجہ سے مسلم سوسائیٹی میں یہ انتہائی ظلیل و خار ہو کر رہیں گے اور وہ ساری شانِ ریاست اور عزت و نامولی اور مشقیت اور چودراہت جو اب تک عربی سوسائیٹی میں ان کو حاصل رہی ہے نئے اسلامی نظامِ اجتماعی میں وہ خاک میں مل جائے گی ادنا ادنا غلام اور غلامزادے اور معمولی کاشتکار اور چرواہے جنہوں نے اخلاصِ ایمانی کا ثبوت دیا ہے اس نئے نظام میں باعزت ہوں گے اور خاندانی چودری اپنی دنیا پرستی کی بدولت بے عزت ہو کر رہ جائیں گے اس کیفیت کا ایک جلچسپ نمونہ وہ واقعہ ہے جو ایک دفعہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے مجلس میں پیش آیا قریش کے چند بڑے بڑے شیوخ جن میں سحیل بن عمر اور حارث بن الشام جیسے لوگ بھی تھے حضرت عمر رضی اللہ عنہ سے ملنے گئے وہاں یہ صورت پیش آئی کہ انصار اور محاضرین میں سے کوئی معمولی آدمی بھی آتا تو حضرت عمر اسے اپنے پاس بلا کر بٹھاتے اور ان شیوخ سے کہتے کہ اس کے لئے جگہ خالی کرو تھوڑی دیر میں نوبت یہ آئی کہ یہ حضرات سرکتے سرکتے پائین مجلس میں پہنچ گئے باہر نکل کر حارث بن الشام نے ساتھیوں سے کہا کہ تم لوگوں نے دیکھا آج ہمارے ساتھ کیا سلوک ہوا ہے سحیل بن عمر نے کہا اس میں عمر کا کچھ قصور نہیں قصور ہمارا ہے کہ جب ہمیں اس دین کی طرف دعوت دی گئی تو ہم نے مو موڑا اور یہ لوگ اس کی طرف دوڑ کر آئے پھر یہ دونوں صاحب دوبارہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے پاس حاضر ہوئے اور عرض کیا کہ آج ہم نے آپ کا سلوک دیکھا اور ہم جانتے ہیں کہ یہ ہماری اپنی کوتاہیوں کا نتیجہ ہے مگر اب اس کی تلافی کی بھی کوئی صورت ہے حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے زبان سے کچھ جواب نہ دیا اور صرف سرحد روم کی طرف اشارہ کر دیا مطلب یہ تھا کہ میدان جہاد میں جانو مال کھپاؤ تو شاید وہ پوزیشن پھر حاصل ہو جائے جسے کھو چکے ہو یہ جان بھی دیں تو انکار حق ہی کی حالت میں دیں یعنی اس ضلط اور رسوائی سے بڑھ کر مصیبت ان کے لیے یہ ہوگی کہ جن منافقانہ اصاف کو یہ اپنے اندر پروریش کر رہے ہیں ان کی بدولت انہیں مرتے دم تک صدق ایمانی کی توفیق نصیب نہ ہوگی اور اپنی دنیا خراب کر لینے کے بعد یہ اس حال میں دنیا سے رخصت ہوں گے کہ آخرت بھی خراب بلکہ خرابتر ہوگی وَيَحْلِفُونَ بِاللَّهِ إِنَّهُمْ لَمِنْكُمْ وَمَا هُمْ مِنْكُمْ وَلَاكِنَّهُمْ قَوْمٌ يَفْرَقُونَ لَوْ يَجِدُونَ مَلْجَأً أَوْ مَغَارَاتٍ أَوْ مُدَّخَلًا لَوَا لَوْا إِلَيْهِ وَهُمْ يَجْمَحُونَ وہ خدا کی قسم کھا کھا کر کہتے ہیں کہ ہم تم ہی میں سے ہیں حالانکہ وہ ہر کس تم میں سے نہیں ہیں اصل میں تو وہ ایسے لوگ ہیں جو تم سے خوف زدہ ہیں اگر وہ کوئی جائے پناہ پالیں یا کوئی کھو یا گھس بیٹھنے کی جگہ تو بھاگ کر اس میں چاہ چھپیں مدینہ کے یہ منافق زیادہ تر بلکہ تمام تر مالدار اور سند رسیدہ لوگ تھے ابن کسیر نے الویدائیہ والنہائیہ میں ان کی جو فیرس تھی ہے اس میں صرف ایک نوجوان کا ذکر ملتا ہے اور غریب ان میں سے کوئی بھی نہیں یہ لوگ مدینہ میں جائے دادیں اور پھیلے ہوئے کاروبار رکھتے تھے اور جہاندیدگی نے ان کو مسلحت پرست بنا دیا تھا اسلام جب مدینہ پہنچا اور آبادی کے ایک بڑے حصے نے پورے اخلاص اور جوش ایمانی کے ساتھ اسے قبول کر لیا تو ان لوگوں نے اپنے آپ کو ایک عجیب مخمسے میں مبتلا پایا انہوں نے دیکھا کہ ایک طرف تو خود ان کے اپنے قبیلوں کے اکثریت بلکہ ان کے بیٹوں اور بیٹیوں تک کو اس نئے دین نے ایمان کے نشے سے سرشار کر دیا ہے ان کے خلاف اگر وہ کفر و انکار پر قائم رہتے ہیں تو ان کی ریاست عزت شہرت سب خاک میں ملی جاتی ہے حتیٰ کہ ان کے اپنے گھروں میں ان کے خلاف بغاوت برپا ہو جانے کا اندیشہ ہے دوسری طرف اس دین کا ساتھ دینے کے معنی یہ ہیں کہ وہ سارے عرب سے بلکہ اطراف اور نواح کی قوموں اور سلطنتوں سے بھی لڑائی مول لینے کے لئے تیار ہو جائیں اگراز نفسانی کی بندگی نے معاملے کس پہلو پر نظر کرنے کی استعداد تو ان کے اندر باقی ہی نہیں رہنے دی تھی کہ حق اور صداقت بجائے خود بھی کوئی قیمتی چیز ہے جس کے عشق میں انسان خطرات مول لے سکتا ہے اور جانو مال کی قربانیاں گوارہ کر سکتا ہے وہ دنیا کے سارے معاملات و مسائل پر صرف مفاد اور مسلحت ہی کے لحاظ سے نگاہ ڈالنے کے خوبر ہو چکے تھے اس لئے ان کو اپنے مفاد کے تحفظ کی بہتین صورت یہی نظر آئی کہ ایمان کا دعویٰ کریں تاکہ اپنی قوم کے درمیان اپنی ظاہری عزت اور اپنی اجائدادوں اور اپنے کاروبار کو برقرار رکھ سکیں مگر مخلصانہ ایمان نہ اختیار کریں تاکہ ان خطرات و نقصانات سے دوچار نہ ہوں جو اخلاص کی راہ اختیار کرنے سے لازمان پیش آنے تھے ان کی اسی ذہنی کیفیت کو یہاں اس طرح بیان کیا گیا ہے کہ حقیقت میں یہ لوگ تمہارے ساتھ نہیں ہیں بلکہ نقصانات کے خوف نے انہیں زبردستی تمہارے ساتھ بان دیا ہے جو چیز انہیں اس بات پر مدبور کرتی ہے کہ اپنے آپ کو مسلمانوں میں شوار کرائیں وہ صرف یہ خوف ہے کہ مدینہ میں رہتے ہوئے علانیہ غیر مسلم بن کر رہیں تو جاہو منزلت ختم ہوتی ہے اور بیوی بچوں تک سے تعلقات منقطع ہو جاتے ہیں مدینہ کو چھوڑ دیں تو اپنی جائدادوں اور تیارتوں سے دستبردار ہونا پڑتا ہے اور ان کے اندر کفر کے لیے بھی اتنا اخلاص نہیں ہے کہ اس کی خاطر وہ ان نقصانات کو برداشت کرنے پر تیار ہو جائیں اس مقمسے نے انہیں کچھ ایسا پھانس رکھا ہے کہ مجبوراً مدینہ میں بیٹے ہوئے ہیں بادل ناخاستہ نوازیں پڑھ رہے ہیں اور زکاة کا جرمانہ بھگت رہیں ورنہ آئے دن جہاد اور آئے دن کسی نہ کسی خوفناک دشمن کے مقابلے اور آئے دن جان و مال کی قربانیوں کے مطالبے کی جو مصیبت ان پر پڑی ہوئی ہے اس سے بچنے کے لیے اس قدر بے چین ہیں کہ اگر کوئی سراخ یا بل بھی ایسا نظر آ جائے جس میں انہیں امن ملنے کی امید ہو تو یہ بھاگ کر اس میں خس پیٹھیں اے نبی ان میں سے بعض لوگ صدقات کی تقسیم میں تم پر اعتراضات کرتے ہیں اگر اس مال میں سے انہیں کچھ دے دیا جائے تو خوش ہو جائیں اور نہ دیا جائے تو بگڑنے لگتے ہیں عرب میں یہ پہلا موقع تھا کہ ملک کے تمام ان باشندوں پر جو ایک مقرر مقدار سے زائد مار لکھتے تھے باقاعدہ زکاة آیت کی گئی تھی اور وہ ان کی ذریع پیداوار سے ان کے مویشوں سے ان کے امبال تجارت سے ان کے مادنیات سے اور ان کے سونے چاندی کے زخائر سے ڈھائی فیصدی پانچ فیصدی دس فیصدی اور بیس فیصدی کی مختلف شرحوں کے مطابق اصول کی جاتی تھی یہ سب انبال زکاة ایک منظم طریقے سے وصول کیے جاتے اور ایک مرکز پر جمع ہو کر منظم طریقے سے خرچ کیے جاتے اس طرح نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ملک کے اطراف سے اتنی دولت سمٹ کر آتی اور آپ کے ہاتھوں خرچ ہوتی تھی جو عرب کے لوگوں نے کبھی اس سے پہلے کسی ایک شخص کے ہاتھوں جمع اور تقسیم ہوتے نہیں دیکھی تھی دنیا پرست منافقین کے موں میں اس دولت کو دیکھ کر پانی بھر بھر آتا تھا وہ چاہتے تھے کہ اس بہتے ہوئے دریا سے ان کو خوب سیر ہو کر پینے کا موقع ملے مگر یہاں پلانے والا خود اپنے اوپر اور اپنے متعلقین پر اس دریا کے ایک ایک قطرے کو حرام کر چکا تھا اور کوئی یہ توقع نہ کر سکتا تھا کہ اس کے ہاتھوں سے مستحق لوگوں کے سیوا کسی اور کے لب تک جام پہنچ سکے گا یہی وجہ ہے کہ منافقین نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تقسیم صدقات کو دیکھ دیکھ کر دلوں میں گھٹے تھے اور تقسیم کے موقع پر آپ کو ترہ ترہ کے الزامات سے متون کرتے تھے دراصل شکایت تو انہیں یہ تھی کہ اس مال پر ہمیں دستراجی کا موقع نہیں دیا جاتا مگر اس حقیقی شکایت کو چھپا کر وہ الزام یہ رکھتے تھے کہ مال کی تقسیم انصاف سے نہیں کی جاتی اور اس میں جانبداری سے کام لیا جاتا ہے وَلَوْ اَنَّهُمْ رَضُوا مَا آتَاهُمُ اللَّهُ وَرَسُولُهُ وَقَالُوا حَسْبُنَ اللَّهُ وَقَالُوا حَسْبُنَ اللَّهُ سَيُؤْتِينَ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ وَرَسُولُهُ وَقَالُوا إِنَّا إِلَى اللَّهِ رَاضِبُونَ کیا اچھا ہوتا کہ اللہ اور رسول نے جو کچھ بھی انہیں دیا تھا اس پر وہ راضی رہتے اور کہتے کہ اللہ ہمارے لیے کافی ہے وہ اپنے فضل سے ہمیں اور بہت کچھ دے گا اور اس کا رسول بھی ہم پر انعائق فرمائے گا ہم اللہ ہی کی طرف نظر جمائے ہوئے ہیں اس پر وہ راضی رہتے یعنی مالِ غنیمت میں سے جو حصہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان کو دیتے ہیں اس پر قانے رہتے اور خدا کے فضل سے جو کچھ یہ خود کماتے ہیں اور خدا کے دیئے ہوئے ذرائع آمدنی سے جو خوشحالی انہیں میسر ہے اس کو اپنے لیے کافی سمجھ دے اور اس کا رسول بھی ہم پر انعائق فرمائے گا یعنی زکاة کے علاوہ جو اموال حکومت کے خزانے میں آئیں گے ان سے حسب استعقاق ہم لوگوں کو اسی طرح استفادے کا موقع حاصل رہے گا جس طرح اب تک رہا ہے ہم اللہ ہی کی طرف نظر جمائے ہوئے ہیں یعنی ہماری نظر دنیا اور اس کی مطاع حقیر پر نہیں بلکہ اللہ اور اس کے فضل و کرم پر ہے اسی کی خوشنودی ہم چاہتے ہیں اسی سے امید رکھتے ہیں جو کچھ وہ دے اس پر راضی ہیں انما الصدقات للفقراء والمساکین والعاملین عليها والمؤلفت قلوبهم وفي الرقاب والغارمین والغارمین وفی سبیل اللہ وابن السبیل فریضة من اللہ واللہ علیم حکیم یہ صدقات تو دراصل فقیروں اور مسکینوں کے لیے ہیں اور ان لوگوں کے لیے جو صدقات کے کام پر معمور ہوں اور ان کے لیے جن کی تعلیف قلب مطلوب ہو نیز یہ گردنوں کے چھڑانے اور کرزداروں کی مدد کرنے میں اور راہ خدا میں اور مسافر نوازی میں استعمال کرنے کے لیے ہیں ایک فریضہ ہے اللہ کی طرف سے اور اللہ سب کچھ جاننے والا اور دانہ و بینہ ہے فقیروں فقیر سے مراد ہر وہ شخص ہے جو اپنی معیشت کے لیے دوسرے کی مدد کا محتاج ہو یہ لفظ تمام حاجت بندوں کے لیے عام ہے خواب جثبانی نقص یا بڑھاپے کی وجہ سے مستقل طور پر محتاج اعانت ہو گئے ہوں یا کسی عارضی سبب سے سردست مدد کے محتاج ہوں اور اگر انہیں سہارا مل جائے تو آگے چل کر خود اپنے پاؤں پر کھڑے ہو سکتے ہوں مثلا یتیم بچے بیوہ عورتیں بے روزگار لوگ اور وہ لوگ جو وقتی حوادث کے شکار ہو گئے ہوں مسکینوں مسکنت کے لفظ میں آجزی درماندگی بیچارگی اور زلت کے مفہومات شامل ہیں اس اعتبار سے مساکین وہ لوگ ہیں جو عام حاجت بندوں کے بنسبت زیادہ خستہال ہوں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس لفظ کی تشریح کرتے ہوئے خصوصیت کے ساتھ ایسے لوگ کو مستحق امداد ٹھہرایا ہے جو اپنی ضروریات کے مطابق ذرائع نہ پا رہے ہوں اور سخت تنگ حال ہوں مگر نہ تو ان کی خودداری کسی کے آگے ہاتھ پھیلانے کی اجازت دیتی ہو اور نہ ان کی ظاہری پوزیشن ایسی ہو کہ کوئی انہیں حاجت بند سمجھ کر ان کے مدد کے لئے ہاتھ بڑھائے چنانچہ حدیث میں اس کی تشریح یوں آئی ہے کہ مسکین وہ ہے جو اپنی حاجت بھر مال نہیں پاتا اور نہ پہچانا جاتا ہے کہ اس کی مدد کی جائے اور نہ کھڑا ہو کر لوگوں سے مانگتا ہے گویا وہ ایک ایسا شریف آدمی ہے جو غریب ہو اور ان لوگوں کے لیے جو صدقات کے کام پر معمور ہوں یعنی وہ لوگ جو صدقات وصول کرنے اور وصول شدہ مال کی حفاظت کرنے اور ان کا حساب کتاب لکھنے اور انہیں تقسیم کرنے میں حکومت کی طرف سے استعمال کیے جائیں ایسے لوگ خواہ فقیر و مسکین نہ ہوں ان کی تنخواہیں بہرحال صدقات ہی کی مدد سے دی جائیں گی یہ الفاظ اور اسی سورہ کی آیت ایک ستین کے الفاظ خُز من اموالہم صدقہ اس عمر پر دلالت کرتے ہیں کہ زکاة کی تحصیل و تقسیم اسلامی حکومت کے فرائض میں سے ہے اس سلسلے میں یہ بات قابل ذکر ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی ذات اور اپنے خاندان یعنی بنی حاشم پر زکاة کا مال حرام قرار دیا تھا چنانچہ آپ نے خدوی صدقات کی تحصیل و تقسیم کا کام ہمیشہ بلا معذہ کیا اور دوسرے بنی حاشم کے لیے بھی یہ قائدہ مقرر کر دیا کہ اگر وہ اس خدویت کو بلا معاوضہ انجام دیں تو جائز ہے لیکن معاوضہ لے کر اس شعبے کی کوئی خدویت کرنا ان کے لیے جائز نہیں ہے آپ کے خاندان کے لوگ اگر صاحب نصاب ہو تو زکاة دینا ان پر فرض ہے لیکن اگر وہ غریب و محتاج یا قرضدار یا مسافر ہوں تو زکاة لینا ان کے لیے حرام ہے البتہ اس عمر میں اختلاف ہے جن کی تعلیف قلب مطلوب ہو تعلیف قلب کے معنی ہے دل مہنہ اس حکم سے مقصود یہ ہے کہ جو لوگ اسلام کی مخالفت میں سرگرم ہوں اور مال دے کر ان کے جوش عدابت کو ٹھنڈا کیا جا سکتا ہو یا جو لوگ کفار کی کیمپ میں ایسے ہوں کہ اگر مال سے انہیں توڑا جائے تو ٹوٹ کر مسلمانوں کے مددگار بن سکتے ہوں یا جو لوگ نئے نئے اسلام میں داخل ہوئے ہوں اور ان کی سابقہ عدابت یا ان کی کمزوریوں کو دیکھتے ہوئے اندیشہ ہو کہ اگر مال سے ان کی استعمالت نہ کی گئی تو پھر کفر کی طرف پرٹ جائیں گے ایسے لوگوں کو مستقل وضائف یا وقتی عطیہ دے کر اسلام کا حامی و مددگار یا متی و فرمابردار یا کمز کم بے ذرہ دشمن بنا لیا جائے اس بد پر غنائم اور دوسرے ذرائع آمندنی سے بھی مال خرچ کیا جا سکتا ہے اور اگر ضرورت ہو تو زکاة کی مت سے بھی اور ایسے لوگوں کے لئے یہ شرط نہیں ہے کہ وہ فقیر و مسکین یا مسافر ہوں تب ہی ان کی مدد زکاة سے کی جا سکتی ہے بلکہ وہ مالدار اور رئیس ہونے پر بھی زکاة دیے جانے کے مستحق ہیں یہ عمر تو متفق علیہ ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں بہت سے لوگ کو تعلیف قلب کے لئے وظیفے اور عطیہ دیے جاتے تھے لیکن اس عمر میں اختلاف ہو گیا ہے کہ آیا آپ کے بعد بھی یہ مدد باقی رہی یا نہیں امام ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ اور ان کے اصحاب کی رائی یہ ہے کہ حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ اور حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے زمانے سے یہ مدد ساقت ہو گئی ہے اور اب مولفت القلوب کو کچھ دینا جائز نہیں ہے امام شافعی کی رائی یہ ہے کہ فاسق مسلمانوں کو تعلیف قلب کے لئے زکاة کی مدد سے دیا جا سکتا ہے مگر کفار کو نہیں اور بعض دوسرے فقہ کے نزدیک مولفت القلوب کا حصہ اب بھی باقی ہے اگر اس کی ضرورت ہو حنفیہ کا استعدال اس واقع سے ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی رہلت کے بعد او اینیہ بن حثن اور اقرہ بن حابس حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ کے پاس آئے اور انہوں نے ایک زمین آپ سے طلب کی آپ نے ان کو عطیہ کا فرمان لکھ دیا انہوں نے چاہا کہ مزید پختگی کے لئے دوسرے آیان صحابہ بھی اس فرمان پر گواہیاں سبت کر دیں چنانچہ گواہیاں بھی ہو گئیں مگر جب یہ لوگ حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ کے پاس گواہی کے لئے گئے تو انہوں نے فرمان کو پڑھ کر اسے ان کی آنکھوں کے سامنے چاک کر دیا اور ان سے کہا کہ بے شک نبی صلی اللہ علیہ وسلم تم لوگوں کی تعلیف قلب کے لئے تمہیں دیا کرتے تھے مگر وہ اسلام کی کمزوری کا زمانہ تھا اب اللہ نے اسلام کو تم جیسے لوگوں سے بے نیاز کر دیا ہے اس پر وہ حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ کے پاس شکایت لے کر آئے اور آپ کو تانہ بھی دیا کہ خلیفہ آپ ہیں یا عمر لیکن نہ تو حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ ہی نے اس پر کوئی نوٹس لیا اور نہ دوسرے صحابہ میں سے ہی کسی نے حضرت عمر کی اس رائے سے اختلاف کیا اس سے ہنفیہ یہ دلیل لاتے ہیں کہ جب مسلمان کا صیرت تعداد ہو گئے اور ان کو یہ طاقت حاصل ہو گئی کہ اپنے بلبوتے پر کھڑے ہو سکیں تو وہ سبب باقی نہیں رہا جس کی وجہ سے ابتدان مولفت القلوب کا حصہ رکھا گیا تھا اس لئے بہجماع صحابہ یہ حصہ ہمیشہ کے لئے ساقت ہو گیا امام شافی رحمت اللہ علیہ کا استدلال یہ ہے کہ تعلیف قلب کے لئے کفار کو مال زکاة دینا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے فعل سے ثابت نہیں ہے جتنے واقعات حدیث میں ہم کو ملتے ہیں ان سب سے یہی معلوم ہوتا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کفار کو تعلیف قلب کے لئے جو کچھ دیا وہ مال غنیمت سے دیا نہ کہ مال زکاة سے ہمارے نزدیک حق یہ ہے کہ مولفت القلوب کا حصہ قیامت تک کے لئے ساقت ہو جانے کی کوئی دلیل نہیں ہے بلا شبا حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جو کچھ کہا وہ بلکہ صحیح تھا اگر اسلامی حکومت تعلیف قلب کے لئے مال صرف کرنے کی ضرورت نہ سمجھتی ہو تو کسی نے اس پر فرض نہیں کیا ہے کہ ضرور ہی اس بد میں کچھ نہ کچھ صرف کرے لیکن اگر کسی وقت اس کی ضرورت محسوس ہو تو اللہ نے اس کے لئے جو گنجائش رکھی ہے اسے باقی رہنا چاہیے حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ اور صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین کا اجمع جس عمر پر ہوا تھا وہ صرف یہ تھا کہ ان کے زمانے میں جو حالات تھے ان میں تعلیف قلب کے لئے کسی کو کچھ دینے کی وہ حضرات ضرورت محسوس نہ کرتے اس سے یہ نتیجہ نکالنے کی کوئی معقول وجہ نہیں ہے کہ صحابہ رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین کے اجمع نے اس بد کو قیامت تک کے لئے ساقت کر دیا جو قرآن میں بعد اہم مسالح دینی کے لئے رکھی گئی تھی رہی امام شافعی کی رائے تو اس حد تک تو صحیح معلوم ہوتی ہے کہ جب حکومت کے پاس دوسری مددات احمدنی سے کافی مال موجود ہو تو اسے تعلیف قلب کی مت پر زکاة کا مال صرف نہ کرنا چاہیے لیکن جب زکاة کے مال سے اس کام میں مدد لینے کی ضرورت پیش آ جائے تو پھر یہ تفریق کرنے کی کوئی وجہ نہیں کہ فاسقوں پر اسے صرف کیا جائے اور کافروں پر نہ کیا جائے اس لئے کہ قرآن میں مولفت القلوب کا جو حصہ رکھا گیا ہے وہ ان کے دعوائی ایمان کی بنا پر نہیں ہے بلکہ اس بنا پر ہے کہ اسلام کو اپنے مسالح کے لئے ان کی تعلیف قلب بتلوب ہے اور وہ اس قسم کے لوگ ہیں کہ ان کی تعلیف قلب صرف مال ہی کے ذریعے سے ہو سکتی ہے یہ حاجت اور یہ صفت جہاں بھی متحقق ہو وہاں امام مسلمین بشرط ضرورت زکاة کا مال صرف کرنے کا ازروع قرآن مجاز ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اگر اس بد سے کفار کو کچھ نہیں دیا تو اس کی وجہ یہ تھی کہ آپ کے پاس دوسری مددات کا مال موجود تھا ورنہ اگر آپ کے نزدیک کفار پر اس بد کا مال صرف کرنا جائز نہ ہوتا تو آپ اس کی تشریف فرماتے یہ گردنوں کے چھڑانے گردنیں چھڑانے سے مراد یہ ہے کہ غلاموں کی آزادی میں زکاة کا مال صرف کیا جائے اس کی دو صورتیں ہیں ایک یہ کہ جس غلام نے اپنے مالک سے مہاہدہ کیا ہو کہ اگر میں اتنی رقم تمہیں ادا کر دوں تو تم مجھے آزاد کر دو اسے آزادی کی قیمت ادا کرنے میں مدد دی جائے دوسرے یہ کہ خود زکاة کی مت سے غلام خرید کر آزاد کیے جائیں ان میں سے پہلی صورت پر تو سب فقہ متفق ہیں لیکن دوسری صورت کو حضرت علی رضی اللہ عنہ اور ابن عباس حسن بسری مالک احمد اور ابو سور جائز قرار دیتے ہیں قرصداروں کی مدد کرنے میں یعنی ایسے قرصدار جو اگر اپنے مال سے اپنا پورا قرص چکا دیں تو ان کے پاس قدر نصاب سے کم مال بچ سکتا ہو وہ خواہ کمانے والے ہوں یا بے روزگار اور خواہ عرف عام میں فقیر سمجھے جاتے ہوں یا غنی دونوں صورتوں میں ان کے اعانت زکاة کی مت سے کی جا سکتی ہے مگر متعدد فقہ کی رائے یہ ہے کہ جس شخص نے بدعمالیوں اور فضول خرچیوں میں اپنا مال اڑا کر اپنے آپ کو قرصداری میں مفتلا کیا ہو اس کی مدد نہ کی جائے جب تک وہ توبہ نہ کر لے اور راہِ خدا میں راہِ خدا کا لفظ عام ہے تمام وہ نیکی کے کام جن میں اللہ کی رضا ہو اس لفظ کے بفہوم میں داخل ہیں اسی وجہ سے بعض لوگوں نے یہ رائے ظاہر کی ہے کہ اس حکم کی روح سے زکاة کا مال ہر قسم کے نیک کاموں میں سرف کیا جا سکتا ہے لیکن حق یہ ہے اور عیمہِ سلف کی بڑی اکثریت اسی کی قائل ہے کہ یہاں فی سبیل اللہ سے مراد جہاد فی سبیل اللہ ہے یعنی وہ جد و جہد جس سے مقصود نظامِ کفر کو مٹانا اور اس کی جگہ نظامِ اسلامی کو قائم کرنا ہو اس جد و جہد میں جو لوگ کام کریں ان کو سفرِ خرچ کے لیے سواری کے لیے آلات و اسلحہ اور سرسامان کی فراہمی کے لیے زکاة سے مدد دی جا سکتی ہے خواہ و بجائے خود کھاتے پیتے لوگ ہو اور اپنی ذاتی ضروریات کے لیے ان کو مدد کی ضرورت نہ ہو اسی طرح جو لوگ رضا کارنا اپنی تمام خدمات اور اپنا تمام وقت عارضی طور پر یا مستقل طور پر اس کام کے لیے دے دیں ان کی ضروریات پوری کرنے کے لیے بھی زکاة سے وقتی یا استمراری ایانتیں دی جا سکتی ہیں یہاں یہ بات اور سمجھ لینی چاہیے کہ عیمہِ سلف کے کلام میں بالعموم اس موقع پر غلق کا لفظ استعمال ہوا ہے جو قتال کا ہممانی ہے اس لیے لوگ یہ گمان کرنے لگتے ہیں کہ زکاة کے مسارف میں فی سبیل اللہ کی جو بد رکھی گئی ہے وہ صرف قتال کے لیے مخصوص ہے لیکن درحقیقت جہاد فی سبیل اللہ قتال سے وسیطر چیز کا نام ہے اور اس کا اطلاق ان تمام کوششوں پر ہوتا ہے جو کلمہِ کفر کو پست اور کلمہِ خدا کو بلند کرنے اور اللہ کے دین کو ایک نظام زندگی کی حیثت سے قائم کرنے کے لیے کی جائیں خواہ وہ دعوت و تبلیغ کے بدائی مرحلے میں ہوں یا قتال کے آخری مرحلے میں اور مسافر نوازی میں مسافر خواہ اپنے گھر میں غنی ہو لیکن حالتِ سفر میں اگر وہ مدد کا محتاج ہو جائے تو اس کی مدد زکاة کی مت سے کی جائے گی یہاں بعض فقہہ نے یہ شرط لگائی ہے کہ جس شرط کا سفر معاصیت کے لیے نہ ہو صرف وہی اس آیت کے روح سے مدد کا مستحق ہے مگر قرآن و حدیث میں ایسی کوئی شرط موجود نہیں ہے اور دین کی اصولی تعلیمات سے ہم کو یہ معلوم ہوتا ہے کہ جو شخص مدد کا محتاج ہو اس کی دستگیری کرنے میں اس کی گناہگاری مانے نہ ہونی چاہیے بلکہ فی الواقع گناہگاروں اور اخلاقی پستی میں گرے ہوئے لوگوں کی اصلاح کا بہت بڑا دریائے یہ ہے کہ مسئبت کے وقت ان کو سہارا دیا جائے اور حسن سلوک سے ان کے نفس کو پاک کرنے کی کوشش کی جائے وَمِنْهُمُ الَّذِينَ يُؤْذُونَ النَّبِيَّ وَيَقُولُونَ هُوَ اُذُنُ قُلْ اُذُنُ خَيْرٍ لَكُمْ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَيُؤْمِنُ لِلْمُؤْمِنِينَ وَرَحْمَتُ لِلَّذِينَ آمَنُوا مِنْكُمْ وَالَّذِينَ يُؤْذُونَ رَسُولَ اللَّهِ لَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ ان میں سے کچھ لوگ ہیں جو اپنی باتوں سے نبی کو دکھ دیتے ہیں اور کہتے ہیں کہ یہ شخص کانوں کا کچھا ہے کہو وہ تمہاری بھلائی کے لیے ایسا ہے اللہ پر ایمان رکھتا ہے اور اہل ایمان پر اعتماد کرتا ہے اور سراسر رحمت ہے ان لوگوں کے لیے جو تم میں سے ایماندار ہیں اور جو لوگ اللہ کے رسول کو دکھ دیتے ہیں ان کے لیے دردناک سزا ہے کانوں کا کچھا ہے منافقین نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جن عیوب سے متہم کرتے تھے ان میں سے ایک یہ بات بھی تھی کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہر شخص کی سن لیتے تھے اور ہر ایک کو اپنی بات کہنے کا موقع دیا کرتے تھے یہ خوبی ان کی نگاہ میں عیب تھی کہتے تھے کہ آپ کانوں کے کچھے ہیں جس کا جی چاہتا ہے آپ کے پاس پہنچ جاتا ہے جس طرح چاہتا ہے آپ کے کان بھرتا ہے اور آپ اس کی بات مان لیتے ہیں اس الزام کا چرچہ زیادہ تر اس وجہ سے کیا جاتا تھا کہ سچے اہل ایمان ان منافقین کی سادشوں اور ان کی شرارتوں اور ان کی مخالفانہ گفتگوں کا حال نبی صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچا دیا کرتے تھے اور اس پر یہ لوگ سیخ پاہ ہو کر کہتے تھے کہ آپ ہم جیسے شرفاء و موززین کے خلاف ہر کنگلے اور ہر فقیر کی دی ہوئی خبروں پر یقین کر لیتے ہیں وہ تمہاری بھلائی کے لیے ایسا ہے جواب میں ایک جامع بات ارشاد ہوئی ہے جو اپنے اندر دو پہلو رکھتی ہے ایک یہ کہ وہ فساد اور شرق کی باتیں سننے والا آدمی نہیں ہے بلکہ صرف انہی باتوں پر توجہ کرتا ہے جن میں خیر اور بھلائی ہے اور جن کی طرف التفاعت کرنا امت کی بہتری اور دین کی مسلحت کے لیے مفید ہوتا ہے دوسرے یہ کہ اس کا ایسا ہونا تمہارے ہی لیے بھلائی ہے اگر وہ ہر ایک کی سن لینے والا اور ضبط تحمل سے کام لینے والا آدمی نہ ہوتا تو ایمان کے وہ جھوٹے دعوے اور خیرسگالی کی انمائشی باتیں اور رائے خدا سے بھاگنے کے لیے وہ عذرات لنگ جو تم کیا کرتے ہو انہیں صبر سے سننے کے بجائے تمہاری خبر لے ڈالتا اور تمہارے لیے مدینے میں جینا دشوار ہو جاتا پس اس کی یہ صفت تو تمہارے حق میں اچھی ہے نہ کہ بری اہل ایمان پر اعتماد کرتا ہے یعنی تمہارا یہ خیال غلط ہے کہ وہ ہر ایک کی بات پر یقین لے آتا ہے وہ چاہے سنتا سب کی ہو مگر اعتماد صرف انہی لوگوں پر کرتا ہے جو سچے مومن ہیں تمہاری جن شراردوں کی خبریں اس تک پہنچیں اور اس نے ان پر یقین کیا وہ بد اخلاق چغل خوروں کی پہنچائی ہوئی نہ تھی بلکہ صالح اہل ایمان کی پہنچائی ہوئی تھی اور اسی قابل تھی کہ ان پر اعتماد کیا جاتا یہ لوگ تمہارے سامنے قسمیں کھاتے ہیں تاکہ تمہیں رازی کریں حالانکہ اگر یہ مومن ہیں تو اللہ اور رسول اس کے زیادہ حق دار ہیں کہ یہ ان کو رازی کرنے کی فکر کریں اَلَمْ يَعْلَمُوا أَنَّهُ مَنْ يُحَادِدِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَأَنَّ لَهُ نَارَ جَهَنَّمَ خَالِدًا فِيهَا ذَلِكَ الْخِزْيُ الْعَظِيمِ کیا انہیں معلوم نہیں ہے کہ جو اللہ اور اس کے رسول کا مقابلہ کرتا ہے اس کے لیے دوزخ کی آگ ہے جس میں وہ ہمیشہ رہے گا یہ بہت بڑی رسوائی ہے یہ منافق در رہے ہیں کہ کہیں مسلمانوں پر کوئی ایسی صورت نازل نہ ہو جائے جو ان کے دلوں کے بھید کھول کر رکھ دے اے نبی ان سے کہو اور مزاق اڑاؤ اللہ اس چیز کو کھول دینے والا ہے جس کے کھل جانے سے تم ڈرتے ہو جو ان کے دلوں کے بھید کھول کر رکھ دے یہ لوگ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت پر سچا ایمان تو نہیں رکھتے تھے لیکن جو تجربات انہیں پچھلے آٹھ نو برس کے دوران میں ہو چکے تھے ان کی بنا پر انہیں اس بات کا یقین ہو چکا تھا کہ آپ کے پاس کوئی نہ کوئی فوق الفطری ذریعہ معلومات ضرور ہے جس سے آپ کو ان کے پوشیدہ رازوں تک کی خبر پہنچ جاتی ہے اور بساوقات قرآن میں جسے وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی اپنی تصنیف سمجھتے تھے آپ ان کے نفاق اور ان کی سادشوں کو بے نقاب کر کے رکھ دیتے ہیں وَلَئِن سَأَلْتَهُمْ لَيَقُولُنَّ اِنَّمَا كُنَّا نَخُوضُ وَنَلْعَبْ قُلْ أَبِ اللَّهِ وَآيَاتِهِ وَرَسُولِهِ كُنْتُمْ تَسْتَهْزِئُونَ اگر ان سے پوچھو کہ تم کیا باتیں کر رہے تھے تو جھٹ کہہ دیں گے کہ ہم تو ہنسی مزاق اور دل لگی کر رہے تھے ان سے کہو کیا تمہاری ہنسی دل لگی اللہ اور اس کی آیات اور اس کے رسول ہی کے ساتھ تھی ہنسی مزاق اور دل لگی کر رہے تھے غزوہِ طبوب کے زبانے میں منافقین اکثر اپنی مجلسوں میں بیٹھ کر نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور مسلمانوں کا مزاق اڑاتے تھے اور اپنی تذہیق سے ان لوگوں کی حمتیں پست کرنے کی کوشش کرتے تھے جنہیں وہ نیک نیتی کے ساتھ آمادہ جہاد پاتے چنانچہ روایات میں ان لوگوں کے بہت سے اقوال منقول ہوئے ہیں مثلا ایک بحفل میں چند منافق بیٹھے گپ لڑا رہے تھے ایک نے کہا اجی کیا رومیوں کو بھی تم نے کچھ عربوں کی طرح سمجھ رکھا ہے کل دیکھ لینا کہ یہ سب سوربہ جو لڑنے تشریف لائے ہیں رسیوں میں بندے ہوئے ہوں گے دوسرا بولا مزا ہو جو اوپر سے سو سو کوڑے بھی لگانے کا حکم ہو جائے ایک اور منافق نے حضور کو جنگ کی سرگرم تیاریاں کرتے دیکھ کر اپنے یار دوستوں سے کہا آپ کو دیکھئے آپ روم و شام کے قلعے فتح کرنے چلیں لَا تَعْتَذِرُوا قَدْ كَفَرْتُمْ بَعْدَ ایمَانِكُمْ اِن نَعْفُ عَن طَائِفَةٍ مِّنْكُمْ مُعَذِّبَ طَائِفَةً بِأَنَّهُمْ كَانُوا مُجَرِمِينَ اب عزارات نہ تراشو تم نے ایمان لانے کے بعد گفر کیا ہے اگر ہم نے تم میں سے ایک گروہ کو ماف کر بھی دیا تو دوسرے گروہ کو تو ہم ضرور سزا دیں گے کیونکہ وہ مجرم ہے یعنی وہ کم عقل مسخرے تو ماف بھی کیے جا سکتے ہیں جو صرف اس لیے ایسی باتیں کرتے اور ان میں جلچسپی لیتے ہیں کہ ان کے نزدیک دنیا میں کوئی چیز سنجیدہ ہے ہی نہیں لیکن جن لوگوں نے جانبوچ کر یہ باتیں اس لیے کی ہیں کہ وہ رسول اور اس کے لائے ہوئے دین کو اپنے دعویٰ ایمان کے باوجود ایک مذہقہ سمجھتے ہیں اور جن کے اس تمسخر کا اصل مدعا یہ ہے کہ اہل ایمان کی ہمتیں پست ہو اور وہ پوری قوت کے ساتھ جہاد کی تیاری نہ کر سکیں ان کو تو ہرگز ماف نہیں کیا جا سکتا کیونکہ وہ مسخرے نہیں بلکہ مجرم ہیں المنافقون والمنافقات بعضهم من بعض منافق مرد اور منافق عورتیں سب ایک دوسرے کے ہم رنگ ہیں برائی کا حکم دیتے ہیں اور بھلائی سے منع کرتے ہیں اور اپنے ہاتھ خیر سے روکے رکھتے ہیں یہ اللہ کو بھول گئے تو اللہ نے بھی انہیں بھولا دیا یقینا یہ منافق ہی فاسق ہیں اپنے ہاتھ خیر سے روکے رکھتے ہیں یہ تمام منافقین کی مشترک خصوصیت ان سب کو برائی سے دلچسپی اور بھلائی سے عدابت ہوتی ہے کوئی شخص برا کام کرنا چاہے تو ان کی ہمدردیاں ان کے مشورے ان کی حمت افضائیاں ان کے اعانتیں ان کی سفارشیں ان کی تعریفیں اور مدہ سرائیاں سب اس کے لئے وقف ہوں گی دل و جان سے خود اس برے کام میں شریک ہوں گے دوسروں کو اس میں حصہ لینے کی ترغیب دیں گے کرنے والے کی حمت بڑھائیں گے اور ان کی ہر عدہ سے یہ ظاہر ہوگا کہ اس برائی کے پروان چڑھنے ہی سے کچھ ان کے دل کو راحت اور ان کے آنکھوں کو ٹھنڈک پہنچتی ہے بخلاف اس کے کوئی بھلا کام ہو رہا ہو تو اس کی خبر سے ان کو صدمہ ہوتا ہے اس کے تصور سے ان کا دل دکتا ہے اس کی تجویز تک انہیں گوارہ نہیں ہوتی اس کی طرف کسی کو بڑھتے دیکھتے ہیں تو ان کی روح بے چین ہونے لگتی ہے ہر ممکن طریقے سے اس کی راہ میں روڑے اٹکاتے ہیں اور ہر تدبیر سے یہ کوشش کرتے ہیں کہ کسی طرح وہ اس نیکی سے باز آ جائے اور باز نہیں آتا تو اس کام میں کامیاب نہ ہو سکے پھر یہ بھی ان سب کا مشترک خاصہ ہے کہ نیکی کے کام میں خرچ کرنے کیلئے ان کا ہاتھ کبھی نہیں کھلتا خواہ وہ کنجوس ہوں یا بڑے خرچ کرنے والے بہرحال ان کی دولت یا تو تجوریوں کے لئے ہوتی ہے یا پھر حرام راستوں سے آتی ہے اور حرام ہی کے راستوں میں بہ جاتی ہے بجی کے لئے چاہے وہ اپنے وقت کے قارون ہوں مگر نیکی کے لئے ان سے زیادہ مفرس کوئی نہیں ہوتا وعد اللہ المنافقین والمنافقات والکفار نار جہنم خالدین فیہا ہی حسبهم ولعنہم اللہ ولہم عذاب مقیم ان منافق مردوں اور عورتوں اور کافروں کے لئے اللہ نے آتش دوزر کا وعدہ کیا ہے جس میں وہ ہمیشہ رہیں گے وہی ان کے لئے موضوع ہے ان پر اللہ کی پھٹکار ہے اور ان کے لئے قائم رہنے والا عذاب ہے کالذین من قبلكم كانوا اشد منكم قوة واکثر اموالا واولادا فاستمتعوا بخلاقهم فاستمتعوا بخلاقهم فاستمتعتم بخلاقكم كما استمتع الذین من قبلكم بخلاقهم وخضتم كالذی خوابوا اولائک حبقت اعمالهم فی الدنیا والآخرة و اولائک هم الخاسرون تم لوگوں کے رنگ دھنگ وہی ہیں جو تمہارے پیش رؤوں کے تھے وہ تم سے زیادہ زوراور اور تم سے بڑھ کر مال اور اولاد والے تھے پھر انہوں نے دنیا میں اپنے حصے کے مزے لوٹ لیے اور تم نے بھی اپنے حصے کے مزے اسی طرح لوٹے جیسے انہوں نے لوٹے تھے اور بیسی بحثوں میں تم بھی پڑے جیسی بحثوں میں وہ پڑے تھے سو ان کا انجام یہ ہوا کہ دنیا اور آخرت میں ان کا سب کیا دھرا زائع ہو گیا اور وہی خسارے میں ہیں تم لوگوں کے رنگ ڈھنگ منافقین کا غائبانہ ذکر کرتے کرتے یہ قائق ان سے برائے راست خطاب شروع ہو گیا ہے اَلَمْ يَأْتِهِمْ نَبَأُ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ قَوْمِ نُوحٍ وَعَاذٍ وَذَمُودَ وَقَوْمِ إِبْرَاهِيمَ وَأَصْحَابِ مَدْيَنَ وَالْمُؤْتَفِكَاتِ اَتَتْهُمْ رُسُلُهُمْ بِالْبَيْنَاتِ فَمَا كَانَ اللَّهُ لِيَظْلِمَهُمْ وَلَاكِنْ كَانُوا أَنفُسَهُمْ يَظْلِمُونَ کیا ان لوگوں کو اپنے پیش روؤوں کی تاریخ نہیں پہنچی نوح کی قوم آدھ سموت ابراہیم کی قوم مدین کے لوگ اور وہ بستیاں جنہیں الٹ دیا گیا ان کے رسول ان کے پاس کھلی کھلی نشانیاں لے کر آئے پھر یہ اللہ کا کام نہ تھا کہ ان پر ظلم کرتا مگر وہ آپ ہی اپنے اوپر ظلم کرنے والے تھے کیا ان لوگوں کو اپنے پیش روؤوں کی تاریخ نہیں پہنچی یہاں سے پھر ان کا غائبانہ ذکر شروع ہو گیا اور وہ بستیاں جنہیں الٹ دیا گیا اشارہ ہے قوم لوت کی بستیوں کی طرف مگر وہ آپ ہی اپنے اوپر ظلم کرنے والے تھے یعنی ان کی تباہی و بربادی اس وجہ سے نہیں ہوئی کہ اللہ کو ان کے ساتھ کوئی دشمنی تھی اور وہ چاہتا تھا کہ انہیں تباہ کرے بلکہ دراصل انہوں نے خود ہی اپنے لیے وہ طرز زندگی پسند کیا جو انہیں بربادی کی طرف لے جانے والا تھا اللہ نے تو انہیں سوچنے سمجھنے اور سبلنے کا پورا موقع دیا ان کی فہمائش کے لیے رسول بھیجے رسولوں کے ذریعے سے ان کو غلط روی کے برے نتائج سے آگاہ کیا اور انہیں کھول کھول کر نہایت واضح طریقے سے بتا دیا کہ ان کے لیے فلاح کا راستہ کون سا ہے اور ہلاکت و بربادی کا کون سا مگر جب انہوں نے اس لائحال کی کسی موقع سے فائدہ نہ اٹھایا اور ہلاکت کی راہ چلنے ہی پر اسرار کیا تو لا محالہ ان کا وہ انجام ہونا ہی تھا جو بالاخر ہو کر رہا اور یہ ظلم ان پر اللہ نے نہیں کیا بلکی انہوں نے کھول اپنے پر کیا والمؤمنون والمؤمنات بعضهم اولیاء بعض یأمرون بالمعروف وینہون عن المنکر ویقیمون الصلاة ویؤتون الزکاة ویطيعون اللہ ورسوله اولئیک سے ارحمهم اللہ ان اللہ عزیز حکیم مومن مرد اور مومن عورتیں یہ سب ایک دوسرے کے رفیق ہیں بھلائی کا حکم دیتے اور برائی سے روکتے ہیں نماز قائم کرتے ہیں سقات دیتے ہیں اور اللہ اور اس کے رسول کی ادارت کرتے ہیں یہ وہ لوگ ہیں جن پر اللہ کی رحمت نازل ہو کر رہے گی یقیناً اللہ سب پر غالب اور حکیم و دانہ ہے اور اللہ اور اس کے رسول کی ادارت کرتے ہیں جس طرح منافقین ایک الگ امت ہیں اسی طرح اہل ایمان بھی ایک الگ امت ہیں اگرچہ ایمان کا ظاہری اقرار اور اسلام کی پیروی کا خارجی اظہار دونوں گروہوں میں مشترک ہے لیکن دونوں کے مزاج اخلاق اتوار آدات اور طرز فکر و عمل ایک دوسرے سے بلکل مختلف ہیں جہاں زبان پر ایمان کا دعویٰ ہے مگر دل سچے ایمان سے خالی ہیں وہاں زندگی کا سارا رنگ ڈھنگ ایسا ہے جو اپنی ایک ایک ادا سے دعویٰ ایمان کی تقزیب کر رہا ہے اوپر کے لیبل پر تو لکھا ہے کہ یہ مشک ہے مگر لیبل کے نیچے جو کچھ ہے وہ اپنے پورے وجود سے ثابت کر رہا ہے کہ یہ گوبر کے سوا کچھ نہیں بخلاف اس کے جہاں ایمان اپنی اصل حقیقت کے ساتھ موجود ہے وہاں مشک اپنی صورت سے اپنی خوشبو سے اپنی خاصیتوں سے ہر ازمائش اور ہر معاملے میں اپنا مشک ہونا کھولے دے رہا ہے اسلام و ایمان کے عرفی نام نے بظاہر دونوں گروہوں کو ایک امت بنا رکھا ہے مگر فی الواقع منافق مسلمانوں کا اخلاقی مزاج اور رنگ طبیعت کچھ اور ہے اور صادق الایمان مسلمانوں کا کچھ اور اسی وجہ سے منافقانہ خصائل رکھنے والے مرد و زن ایک الگ جتھا بن گئے ہیں جن کو خدا سے غفلت برائی سے دلچسپی نیکی سے بود اور خیر سے عدم تعاون کی مشترک خصوصیات نے ایک دوسرے سے وابستہ اور ایل ایمان سے حمالاً بے تعلق کر دیا ہے اور دوسری جانب سچے مومن مرد و زن ایک دوسرا گروہ بن گئے ہیں جس کے سارے افراد میں یہ خصوصیت مشترک ہے کہ نیکی سے وہ دلچسپی رکھتے ہیں بدی سے نفرت کرتے ہیں خدا کی یاد ان کے لیے رضا کی طرح زندگی کی ناغذیر ضروریات میں شامل ہے رائے خدا میں خرچ کرنے کے لیے ان کے دل اور ہاتھ کھلے ہوئے ہیں اور خدا اور رسول کی اطاعت ان کی زندگی کا وطیرہ ہے اس مشترک اخلاقی مزاج اور طرز زندگی نے اور منافقین کے گروہ سے توڑ دیا ہے ان مومن مردوں اور عورتوں سے اللہ کا وعدہ ہے کہ انہیں ایسے باغ دے گا جن کے نیچے نہریں بہتی ہوں گی اور وہ ان میں ہمیشہ رہیں گے ان صدا بہار باغوں میں ان کے لیے پاکیزہ قیام گاہیں ہوں گی اور سب سے بڑھ کر یہ کہ اللہ کی خوشنودی انہیں حاصل ہوگی یہی بڑی کامیابی ہے اے نبی کفار اور منافقین دونوں کا پوری قوت سے مقابلہ کرو اور ان کے ساتھ سختی سے پیش آؤ آخر کار ان کا ٹھکانہ جہنم ہے اور وہ بدترین جائے قرار ہے اے نبی یہاں سے وہ تیسری تقریل شروع ہوتی ہے جو غزوہ طبوک کے بعد نازل ہوئی تھی ان کے ساتھ سختی سے پیش آؤ اس وقت تک منافقین کے ساتھ زیادہ تر درگزر کا معاملہ ہو رہا تھا اور اس کے دو وجود تھے ایک یہ کہ مسلمانوں کی طاقت ابھی اتنی مضبوط نہ ہوئی تھی کہ باہر کے دشمنوں سے لڑنے کے ساتھ ساتھ گھر کے دشمنوں سے بھی لڑائی مول لے لیتے دوسرے یہ کہ ان میں سے جو لوگ شکوک و شبہات میں مبتلا تھے ان کو ایمان و یقین حاصل کرنے کے لئے کافی موقع دینا مقصود تھا یہ دونوں وجوہ باقی نہیں رہے تھے مسلمانوں کی طاقت اب تمام عرب کو اپنی گرفت میں لے چکی تھی اور عرب سے باہر کی طاقتوں سے کشمکش کا سلسلہ شروع ہو رہا تھا اس لئے ان آستین کے سانپوں کا سر کچلنا اب ممکن بھی تھا اور ضروری بھی ہو گیا تھا تاکہ یہ لوگ بیرونی طاقتوں سے سازواز کر کے ملک میں کوئی اندرونی خطرہ نہ کھڑا کر سکیں پھر ان لوگوں کو پورے نو سال تک سوچنے سمجھ لے اور دین حق کو پرکھنے کا موقع بھی دیا جا چکا تھا جس سے وہ فائدہ اٹھا سکتے تھے اگر ان میں واقعی خیر کی کوئی طلب ہوتی اس کے بعد ان کے ساتھ مزید ریائے کی کوئی وجہ نہ تھی اس لئے حکم ہوا کہ کفار کے ساتھ ساتھ اب ان منافقین کی خلاف بھی جہاد شروع کر دیا جائے اور جو نرم رویہ اب تک ان کے معاملے میں اختیار کیا جاتا رہا ہے اسے ختم کر کے اب ان کے ساتھ سخت برطاؤ کیا جائے منافقین کی خلاف جہاد اور سخت برطاؤ سے مراد یہ نہیں ہے کہ ان سے جنگ کی جائے دراصل اس سے مراد یہ ہے کہ ان کی منافقانہ روش سے جو چشم پوشی اب تک برتی گئی ہے جس کی وجہ سے یہ مسلمانوں میں ملے جلے رہے اور عام مسلمان ان کو اپنی ہی سوسائٹی کا ایک جز سمجھتے رہے اور ان کو جماعت کے معاملات میں دخل دینے اور سوسائٹی میں اپنے نفاق کا زہر پھیلانے کا موقع ملتا رہا اس کو آئندہ کے لئے ختم کر دیا جائے اب جو شخص بھی مسلمانوں میں شامل رہ کر منافقانہ روش اختیار کرے اور جس کے طرز عمل سے بھی یہ ظاہر ہو کہ وہ خدا اور رسول اور اہل ایمان کا مخلص رفیق نہیں ہے اسے کھل اب کھلہ بے نقاب کیا جائے علانیہ اس کو ملامت کی جائے سوسائٹی میں اس کے لئے عزت و اعتبار کا کوئی مقام باقی نہ رہنے دیا جائے معاشرت میں اس سے قطع تعلق ہو جماعتی مشوروں سے وہ الگ رکھا جائے عدالتوں میں اس کی شہادت غیر بہتبر ہو عہدوں اور مناسب کا دروازہ اس کے لئے بند رہے محفلوں میں اسے کوئی مو نہ لگائے ہر مسلمان اس سے ایسا برطاو کرے جس سے اس کو خود معلوم ہو جائے کہ مسلمانوں کی پوری آبادی میں کہیں بھی اس کا کوئی وقار نہیں اور کسی دل میں بھی اس کے لئے احترام کا کوئی گوشہ نہیں پھر اگر ان میں سے کوئی شخص کسی سری غدداری کا مرتقب ہو تو اس کے جلب پر پردہ نہ ڈالا جائے نہ اسے معاف کیا جائے بلکہ علا رعوس الاشخاد اس پر مقدمہ چلایا جائے اور اسے قرار واقعی سزا دی جائے یہ ایک نہایت اہم ہدایت تھی جو اس مرحلے پر مسلمانوں کو دی جانی ضروری تھی اس کے بغیر اسلامی سوسائٹی کو تنزل و انحطات کے اندونی اسباب سے محفوظ نہیں رکھا جا سکتا تھا کوئی جماعت جو اپنے اندر منافقوں اور غدداروں کو پرورش کرتی ہو اور جس میں گھرے لو سام عزت اور تحفظ کے ساتھ آستینوں میں بٹھائے جاتے ہوں اخلاقی زبال اور بلاخر کامل طوائی سے دوچار ہوئے بغیر نہیں رہ سکتی نفاق کا حال تاؤن قصہ ہے اور منافق وہ چوہا ہے جو اس وبا کے جراسیم لیے پھرتا ہے اس کو آبادی میں آزادی کے ساتھ چلنے پھرنے کا موقع دینا گویا پولی آبادی کو موت کے خطرے میں ڈالنا ہے ایک منافق کو مسلمانوں کی سوسائٹی میں عزت و احترام کا مرتبہ حاصل ہونے کے معنی یہ ہے کہ ہزاروں آدمی غدداری و منافقت پر دلیر ہو جائیں اور یہ خیال عام ہو جائے کہ اس سوسائٹی میں عزت پانے کے لیے اخلاص خیرخواہی اور صداقت ایمانی کچھ ضروری نہیں ہے بلکہ جھوٹے ادھار ایمان کے ساتھ خیالت اور بے وفائی کا رویہ اقتیار کر کے بھی یہاں آدمی پلفول سکتا ہے یہی بات ہے جسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس مختصر سے حکیمانہ فقرے میں بیان فرمایا ہے کہ جس شخص نے کسی صاحب عزت کی تعظیم و توقیر کی وہ در اصل اسلام کی امارت ڈھانے میں بزدگار ہوا یحلفون باللہ ما قالوا ولقد قالوا کلمة الكفر وکفروا بعد اسلامهم وهموا بما لم ينالوا وما نقموا الا ان اغناهم الله ورسوله من فضله فَإِنْ يَتُوبُوا يَكُوا خَيْرًا لَهُمْ وَإِنْ يَتَوَلَّوْ يُعَذِّبُهُمْ اللَّهُ عَذَابًا أَلِيمًا فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ وَمَا لَهُمْ فِي الْأَرْضِ مِنْ وَلِيٍّ وَلَا نَصِيرٌ یہ لوگ خدا کی قسم کھا کھا کر کہتے ہیں کہ ہم نے وہ بات نہیں کہی حالانکہ انہوں نے ضرور وہ کافرانہ بات کہی ہے وہ اسلام لانے کے بعد کفر کے مرتقب ہوئے اور انہوں نے وہ کچھ کرنے کا ارادہ کیا جسے کر نہ سکے یہ ان کا سارا غصہ اسی بات پر ہے نا کہ اللہ اور اس کے رسول نے اپنے فضل سے ان کو غنی کر دیا ہے اب اگر یہ اپنی اس روش سے باز آ جائیں تو انہی کے لیے بہتر ہے اور اگر یہ باز نہ آئے تو اللہ ان کو نہایت دردناک سزا دے گا دنیا میں بھی اور آخرک میں بھی اور زمین میں کوئی نہیں جو ان کا حمایتی اور مددگار ہو حالانکہ انہوں نے ضرور وہ کافرانہ بات کہی ہے وہ بات کیا تھی جس کی طرف یہاں اشارہ کیا گیا ہے اس کے متعلق کوئی یقین معلومات ہم تک نہیں پہنچی ہیں البتہ روایات میں متعدد ایسی کافرانہ باتوں کا ذکر آیا ہے جو اس زمانے میں منافقین نے کی تھی مثلا ایک منافق کے متعلق بروی ہے کہ اس نے اپنے عزیزوں میں سے ایک مسلمان نوجوان کے ساتھ گفترو کرتے ہوئے کہا کہ اگر واقعی وہ سب کچھ برحق ہے جو یہ شخص یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم پیش کرتا ہے تو ہم سب گدھو سے بھی بتر ہیں ایک اور روایت میں ہے کہ تبوک کے سفر میں ایک جگہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اونٹنی گم ہو گئی مسلمان اس کو تلاش کرتے پھر رہے تھے اس پر منافقوں کے گروہ نے اپنی مجلس میں بیٹھ کر خوب مداق اڑایا اور آپس میں کہا کہ یہ حضرت آسوان کی خبریں تو خوب سناتے ہیں مگر ان کو اپنی اونٹنی کی کچھ خبر نہیں کہ وہ اس وقت کہاں آئے انہوں نے وہ کچھ کرنے کا ارادہ کیا جسے کر نہ سکے یہ اشارہ ہے ان سادشوں کی طرف جو منافقوں نے غزوہ تبوک کے سلسلے میں کی تھی ان میں سے پہلی سادش کا واقعہ محدثین نے اس طرح بیان کیا ہے کہ تبوک سے واپسی پر جب مسلمانوں کا لشکر ایک ایسے مقام کے قریب پہنچا جہاں سے پہاڑوں کے درمیان راستہ گزرتا تھا تو بعض منافقین نے آپس میں تیہ کیا کہ رات کے وقت کسی گھاٹی میں سے گزرتے ہوئے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کھڑ میں پھینک دیں گے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اس کی اطلاع ہو گئی آپ نے تمام اہل الاشکر کو حکم دیا کہ وادی کے راستے سے نکل جائیں اور آپ خود صرف امار ابن یاثر اور حزیفہ بن یمان رضی اللہ عنہ کو لے کر گھاٹی کے اندر سے ہو کر چلے اثناء راہ میں یقائق معلوم ہوا کہ دس بارہ منافق دھاٹے باندھے ہوئے پیشے پیشے آ رہے ہیں یہ دیکھ کر حضرت حضیفہ رضی اللہ عنہ ان کی طرف لکے تاکہ ان کے اونٹوں کو مار مار کر ان کے موں پھیر دیں مگر وہ دور ہی سے حضرت حضیفہ رضی اللہ عنہ کو آتے دیکھ کر ڈر گئے اور اس خوف سے کہ کہیں ہم پہچان نہ لیے جائیں فوراں بھاگ نکلے دوسری سادش جس کا اس سلسلے میں ذکر کیا گیا ہے یہ ہے کہ منافقین کو رومیوں کے بقابلے سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے وفادار ساتھیوں کے بخیریت بت کر واپس آ جانے کی توقع نہ تھی اس لیے انہوں نے آپس میں تیہ کر لیا تھا کہ جو ہی ادھر کوئی سانحہ پیش آئے ادھر مدینہ میں عبداللہ ابن عبی کے سر پر تاج شاہی رکھ دیا جائے اللہ اور اس کے رسول نے اپنے فضل سے ان کو غنی کر دیا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حجرت سے پہلے مدینہ عرب کے قصبات میں سے ایک معمولی قصبہ تھا اور عوث و خضرج کے قبیلے مال یا جہ کے لحاظ سے کوئی اونچا درجہ نہ رکھتے تھے مگر جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم وہاں تشریف لے گئے اور انساز نے آپ کا ساتھ دے کر اپنے آپ کو خطرات میں ڈال دیا تو آٹھ نو سال کے اندر اندر یہی متوسط درجہ کا قصبہ تمام عرب کا دارو سرطنت بن گیا وہی عوث و خضرج کے کاشکار سرطنت کے آیان و اکابر بن گئے اور ہر طرف سے فتوحات غنائم اور تجارت کی ورکات اس مرکدی شہر پر بارش کی طرح برسنے لگے اللہ تعالیٰ اسی پر انہیں شرم دلا رہا ہے کہ ہمارے نبی پر تمہارا یہ غصہ کیا اسی قصور کی پاداش میں ہے کہ اس کی بدولت یہ نعمتیں تمہیں بخشی گئیں وَمِنْهُمْ مَنْ عَاهَدَ اللَّهَ لَئِنْ آتَانَا مِنْ فَضْلِهِ لَنَ الصَّدِّقَنَّ وَلَنَكُونَنَّ مِنَ الصَّالِحِينَ ان میں سے بعض ایسے بھی ہیں جنہوں نے اللہ سے اہد کیا تھا کہ اگر اس نے اپنے فضل سے ہم کو نوازا تو ہم خیرات کریں گے اور صالح بن کر رہیں گے فَلَمَّا آتَاهُمْ مِنْ فَضْلِهِ بَخِرُوا بِهِ وَتَوَلَّوَهُمْ مُعْرِضُونَ مگر جب اللہ نے اپنے فضل سے ان کو دولت مند کر دیا تو وہ بخل پر اٹھا رائے اور اپنے اہد سے ایسے پھرے کہ انہیں اس کی پرواہ تک نہیں ہے اوپر کی آیت میں ان منافقین کی جس کافر نعمتی و محسن کشی پر ملامت کی گئی تھی اس کا ایک اور ثبوت خود انہی کی زندگیوں سے پیش کر کے یہاں واضح کیا گیا ہے کہ دراصل یہ لوگ عادی مجرم ہیں ان کے ذاتہ اخلاقی میں شکر اعتراف نعمت اور قاس اہد جیسی خوبیوں کا کہیں نام و نشان تک نہیں پایا جاتا فَأَعْقَبَهُمْ نِفَاقًا فِي قُلُوبِهِمْ إِلَىٰ يَوْمِ يَلْقَوْنَهُ بِمَا أَخْلَفُوا اللَّهَ مَا وَعَدُوهُ وَبِمَا كَانُوا يَكْذِبُونَ نتیجہ یہ نکلا کہ ان کی اس بد اہدی کی وجہ سے جو انہوں نے اللہ کے ساتھ کی اور اس جھوٹ کی وجہ سے جو وہ بولتے رہے اللہ نے ان کے دلوں میں نفاق بٹھا دیا جو اس کے حضور ان کی پیشی کے دن تک ان کا پیچھا نہ چھوڑے گا اَلَمْ يَعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ يَعْلَمُ سِرَّهُمْ وَنَجْوَاهُمْ وَأَنَّ اللَّهَ عَلَّامُ الْغُيُوبِ کیا یہ لوگ جانتے نہیں کہ اللہ کو ان کے مخفی راز اور ان کی پوشیدہ سرگوشیاں تک معلوم ہیں اور وہ تمام غیب کی باتوں سے پوری طرح باخبر ہے الَّذِينَ يَلْمِزُونَ الْمُطَّوِّعِينَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ فِي الصَّدَقَاتِ وَالَّذِينَ لَا يَجِدُونَ إِلَّا جُهْدَهُمْ فَيَسْخَرُونَ مِنْهُمْ فَيَسْخَرُونَ مِنْهُمْ سَخِرَ اللَّهُ مِنْهُمْ وَلَهُمْ عَذَابٌ عَلِيمٌ الَّذِينَ وہ خوب جانتا ہے ان کنجوس دولت مندوں کو جو برزہ اور اقبت دینے والے اہل ایمان کی مالی قربانیوں پر باتیں چھاٹتے ہیں اور ان لوگوں کا مزاق اڑاتے ہیں جن کے پاس راہ خدا میں دینے کے لیے اس کے سوا کچھ نہیں ہے جو وہ اپنے اوپر مشقت برداشت کر کے دیتے ہیں اللہ ان مزاق اڑانے والوں کا مزاق اڑاتا ہے اور ان کے لیے دردناک سزا ہے جو وہ اپنے اوپر مشقت برداشت کر کے دیتے ہیں غزوہِ طبوق کے موقع پر جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے چندے کی اپیر کی تو بڑے بڑے بالدار منافقین ہاتھ رو کے بیٹھے رہے مگر جب مخلص اہل ایمان بڑھ چڑھ کر چندے دینے لگے تو ان لوگوں نے ان پر باتیں چھانٹنی شروع کی کوئی زی استطاعت مسلمان اپنی حیثیت کے مطابق یا اس سے بڑھ کر کوئی بڑی رقم پیش کرتا تو یہ اس پر ریاکاری کا الزام لگاتے اور اگر کوئی غریب مسلمان اپنا اور اپنے والبچوں کا پیٹھ کارت کر کوئی چھوٹی سی رقم حاضر کرتا یا رات بھر محنت مزدوری کر کے کچھ کھجوریں حاصل کرتا اور وہی لاکر پیش کر دیتا تو یہ اس پر آبادے کستے کہ لو یہ ٹڈڈی کی ڈانگ بھی آگئی ہے استغفر لہم او لا تستغفر لہم ان تستغفر لہم سبعین مرہتا فلن یغفر اللہ لہم ذالک بئنہم کفروا باللہ ورسوله واللہ لا يہدل قوم الفاسقین اے نبی تم خواہ ایسے لوگوں کے لیے معافی کی درخواست کرو یا نہ کرو اگر تم ستر مرتبہ بھی انہیں معاف کر دینے کی درخواست کروگے تو اللہ انہیں ہرگز معاف نہ کرے گا اس لیے کہ انہوں نے اللہ اور اس کے رسول کے ساتھ کفر کیا ہے اور اللہ فاسق لوگوں کو راہ نجات نہیں دکھاتا فرح المخلفون بمقعدهم خلاف رسول اللہ وكرہوا ان يجاهدوا باموالهم وانفسهم في سبيل اللہ وقالوا لا تنفروا في الحر جن لوگوں کو پیچھے رہ جانے کی اجازت دے دی گئی تھی وہ اللہ کے رسول کا ساتھ نہ دینے اور گھر بیٹھے رہنے پر خوش ہوئے اور انہیں گوارہ نہ ہوا کہ اللہ کی راہ میں جان و مال سے جہاد کریں انہوں نے لوگوں سے کہا کہ اس سخت گرمی میں نہ نکلو ان سے کہو کہ جہنم کی آگ اس سے زیادہ گرم ہے کاش انہیں اس کا شعور ہوتا فَلْيَضْحَكُوا قَلِيلًا وَلْيَبْكُوا كَثِيرًا جَزَاءً بِمَا كَانُوا يَكْسِبُونَ اب چاہیے کہ یہ لوگ ہسنا کم کریں اور رویں زیادہ اس لیے کہ جو بدی یہ کماتے رہے ہیں اس کی جزا ایسی ہی ہے کہ انہیں اس پر رونا چاہیے فَإِن رَجَعَكَ اللَّهُ إِلَى طَائِفَةٍ مِّنْهُمْ فَاسْتَأْذَنُوكَ لِلْخُرُوجِ فَقُلْ لَنْ تَخْرُجُوا مَعِيَ أَبَدًا فَقُلْ لَنْ تَخْرُجُوا مَعِيَ أَبَدًا وَلَنْ تُقَاتِلُوا مَعِيَ عَدُوًا إِنَّكُمْ رَضِیتُمْ بِالْقُعُودِ أَوَّلَ مَرَّةٍ فَقْعُدُوا مَعَ الْخَالِفِينَ اگر اللہ ان کے درمیان تمہیں واپس لے جائے اور آئندہ ان میں سے کوئی گروہ جہاد کے لیے نکلنے کی تم سے اجازت مانگے تو صاف کہہ دینا کہ اب تم میرے ساتھ ہرگز نہیں چل سکتے اور نہ میری مائیت میں کسی دشمن سے لڑ سکتے ہو تم نے پہلے بیٹھ رہنے کو پسند کیا تھا تو اب گھر بیٹھنے والوں ہی کے ساتھ بیٹھے رہو وَلَا تُصَلِّ عَلَى أَحَدٍ مِّنْهُم مَاتَ أَبَدًا وَلَا تَقُمْ عَلَى قَبْرِهِ وَلَا تَقُمْ عَلَى قَبْرِهِ اِنَّهُمْ كَفَرُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ وَمَاتُوا وَهُمْ فَاسِقُونَ اور آئندہ ان میں سے جو کوئی مرے اس کی نماز جنازہ بھی تم ہرگز نہ پڑنا اور نہ کبھی اس کی قبر پر کھڑے ہونا کیونکہ انہوں نے اللہ اور اس کے رسول کے ساتھ کفر کیا ہے اور وہ مرے ہیں اس حال میں کہ وہ فاسق تھے تو بھوک سے واپسی پر کچھ زیادہ مدت نہ گزری تھی کہ عبداللہ ابن عبی رئیس البنافقین مر گیا اس کے بیٹے عبداللہ بن عبداللہ جو مخلص بسلمانوں میں سے تھے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے خدمت میں حاضر ہوئے اور کفن میں لگانے کے لئے آپ کا کرتہ مانگا آپ نے کمال فراخدلی کے ساتھ عطا کر دیا پھر انہوں نے درخواست کی کہ آپ ہی اس کی نماز جنازہ پڑھائیں آپ اس کے لئے بھی تیار ہو گئے حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے بے اسرار ارز کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا آپ اس شخص پر نماز جنازہ پڑھیں گے جو یہ اور یہ کر چکا ہے مگر حضور صلی اللہ علیہ وسلم ان کی یہ سب باتیں سن کر مسکراتے رہے اور اپنی اس رحمت کی بنا پر جو دوست دشمن سب کے لئے عام تھی آپ نے اس بدترین دشمن کے حق میں بھی دعا مغفرت کرنے میں تعمل نہ کیا آخر جب آپ نماز پڑھانے کھڑے ہی ہو گئے تو یہ آیت نازل ہوئی اور براہ راست حکم خداوندی سے آپ کو روک دیا گیا کیونکہ اب یہ مستقل پالیسی مقرر کی جا چکی تھی کہ مسلمانوں کی جوانت میں منافقین کو کسی طرح پنپنے نہ دیا جائے اور کوئی ایسا کام نہ کیا جائے جس سے اس گروہ کی حمت افضائی ہو اسی سے یہ مسئلہ نکلا ہے کہ فساق اور فجار اور مشہور برفسق لوگوں کی نماز جنادہ مسلمانوں کے امام اور سر برعوردہ لوگوں کو نہ پڑھانی چاہیے نہ پڑھنی چاہیے ان آیات کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ یہ ہو گیا تھا کہ جب آپ کو کسی جنازے پر تشریف لانے کے لئے کہا جاتا تو آپ پہلے مرنے والے کے متعلق دریات فرماتے تھے کہ کس قسم کا آدمی تھا اور اگر معلوم ہوتا کہ برے چلن کا آدمی تھا تو آپ اس کے گھر والوں سے کہہ دیتے تھے کہ تمہیں اختیار ہے جس طرح چاہو اسے دفن کر دو وَلَا تُعْجِبَكَ أَمْوَالُهُمْ وَأَوْلَادُهُمْ اِنَّمَا يُرِيدُ اللَّهُ أَن يُعَذِّبَهُمْ بِهَا فِي الدُّنْيَا وَتَزْهَقَ أَنفُسُهُمْ وَهُمْ كَافِرُونَ ان کی مالداری اور ان کی کسرت اولاد تم کو دھوکے میں نہ ڈالے اللہ نے تو ارادہ کر لیا ہے کہ اس مال و اولاد کے ذریعے سے ان کو اسی دنیا میں سزا دے اور ان کی جانیں اس حال میں نکلیں کہ وہ کافر ہوں وَإِذَا أُنزِلَتْ سُورَةٌ أَن آمِنُوا بِاللَّهِ وَجَاهِدُوا مَعَ رَسُولِهِ جب کبھی کوئی صورت اس مضمون کی نازل ہوئی کہ اللہ کو مانو اور اس کے رسول کے ساتھ مل کر جہاد کرو تو تم نے دیکھا کہ جو لوگ ان میں صاحب مقدرت تھے وہی تم سے درخواست کرنے لگے کہ انہیں جہاد کی شرکت سے معاف رکھا جائے اور انہوں نے کہا کہ ہمیں چھوڑ دیجئے کہ ہم بیٹھنے والوں کے ساتھ رہیں رَضُوا بِأَن يَكُونُوا مَعَ الْخَوَالِكِ وَقُبِعَ عَلَى قُلُوبِهِمْ فَهُمْ لَا يَفْقَهُونَ ان لوگوں نے گھر بیٹھنے والیوں میں شامل ہونا پسند کیا اور ان کے دلوں پر ٹھپا لگا دیا گیا اس لیے ان کی سمجھ میں اب کچھ نہیں آتا یعنی اگرچہ یہ بڑی شرم کے قابل بات ہے کہ اچھے خاصے ہٹے کرتے تندس صاحب مقدرت لوگ ایمان کا دعویٰ رکھنے کے باوجود کام کا وقت آنے پر میدان میں نکلنے کے بجائے گھروں میں گھس بیٹھیں اور عورتوں میں جا شامل ہوں لیکن چونکہ ان لوگوں نے خود جان بوجھ کر اپنی لیے یہی رویہ پسند کیا تھا اس لیے قانون فطرت کے مطابق ان سے وہ پاکیزہ احساسات چھین لیے گئے جن کی بلالت آدمی ایسے زلیل اطوار اقتیار کرنے میں شرم محسوس کیا کرتا ہے بخلاف اس کے رسول نے اور ان لوگوں نے جو رسول کے ساتھ ایمان لائے تھے اپنی جان و مال سے جہاد کیا اور اب ساری بھلائیاں انہی کے لیے ہیں اور وہی فلاہ پانے والے ہیں اعد اللہ لہم جنات تجری من تحتها الانہار خالدین فیہا ذالک الفوز العظیم اللہ نے ان کے لیے ایسے باغ تیار کر رکھے ہیں جن کے نیچے نہریں بے رہی ہیں ان میں وہ ہمیشہ رہیں گے یہ ہے عظیم الرشان کامیابی وَجَاءَ الْمُعَذِّرُونَ مِنَ الْأَعْرَابِ لِيُؤْذَنَ لَهُمْ وَقَعَدَ الَّذِينَ كَذَبُوا اللَّهَ وَرَسُولَهُ سَيُصِيبُوا اللَّذِينَ كَفَرُوا مِنْهُمْ عَذَابٌ بَدْوِی عَرَبُوا مِنْ بدوی عربوں میں سے بھی بہت سے لوگ آئے جنہوں نے عذر کیے تاکہ انہیں بھی پیچھے رہ جانے کی اجازت کی جائے اس طرح بیٹھ رہے وہ لوگ جنہوں نے اللہ اور اس کے رسول سے ایمان کا جھوٹا عہد کیا تھا ان بدویوں میں سے جن جن لوگوں نے کفر کا طریقہ اختیار کیا ہے ان قریب وہ درناک سزا سے دوچار ہوں گے بدوی عربوں میں سے بھی بہت سے لوگ آئے جنہوں نے عذر کیے بدوی عربوں سے مراد مدینہ کے اطراف میں رہنے والے دہاتی اور سہرائی عرب ہیں جنہیں عام طور پر بدو کہا جاتا ہے جن جن لوگوں نے کفر کا طریقہ اختیار کیا ہے منافقانہ ادھار ایمان جس کی تہمے فی الواقع تصدیق تسلیم اخلاص اور اطاعت نہ ہو اور جس کے ظاہر اقرار کے باوجود انسان خدا اور اس کے دین کے بنسبت اپنے مفاد اور اپنی دنیاوی دلچسپیوں کو عزیز تر رکھتا ہو اصل حقیقت کے ادوار سے کفر و انکار ہی ہے خدا کے ہاں ایسے لوگوں کے ساتھ وہی معاملہ ہوگا جو منکروں اور باغیوں کے ساتھ ہوگا چاہے دنیا میں اس قسم کے لوگ کافر نہ ٹھہرائے جا سکتے ہو اور ان کے ساتھ مسلمانوں ہی کاسا معاملہ ہوتا رہے اس دنیاوی زندگی میں جس قانون پر مسلم سوسائٹی کا نظام قائم کیا گیا ہے اور جس ذابطے کے بنا پر اسلامی حکومت اور اس کے قاضی احکام کی تنقید کرتے ہیں اس کے لحاظ سے تو منافقت پر کفر یا اشتباہ کفر کا حکم صرف انہی صورتوں میں لگایا جا سکتا ہے جبکہ انکار و بغاوت یا غداری و بے وفائی کا اظہار سریح طور پر ہو جائے اس لئے منافقت کی بہت سی صورتیں اور حالتیں ایسی رہ جاتی ہیں جو قضائے شریح میں کفر کے حکم سے بچ جاتی ہیں لیکن قضائے شریح میں کسی منافقت کا حکم کفر سے بچ نکلنا یہ معنی نہیں رکھتا کہ قضائے خداوندی میں بھی وہ اس حکم اور اس کی سزا سے بچ نکلے گا لیس على الضعفاء ولا على المرضى ولا على الذین لا يجدون ما ينفقون حرج اذا نصحوا للہ ورسوله ما على المحسنین من سبیل واللہ غفور رحیم ضعیف اور بیمار لوگ اور وہ لوگ جو شرکت جہاد کے لیے راہ نہیں پاتے اگر پیچھے رہ جائیں تو کوئی حرج نہیں جبکہ وہ خلوص دل کے ساتھ اللہ اور اس کے رسول کے وفادار ہوں ایسے محسنین پر اعتراض کی کوئی گنجائش نہیں ہے اور اللہ درگزر کرنے والا اور رحم فرمانے والا ہے جبکہ وہ خلوص دل کے ساتھ اللہ اور اس کے رسول کے وفادار ہوں اس سے معلوم ہوا کہ جو لوگ بظاہر معذور ہوں ان کے لیے بھی مجرد ضعیفی و بیماری یا محض ناداری کافی وجہ معافی نہیں ہے بلکہ ان کے یہ مجبوریاں صرف اس صورت میں ان کے لیے وجہ معافی ہو سکتی ہیں جبکہ وہ اللہ اور اس کے رسول کے سچے وفادار ہوں ورنہ اگر وفاداری موجود نہ ہو تو کوئی شخص صرف اس لیے معاف نہیں کیا جا سکتا کہ وہ ادائے فرض کے موقع پر بیمار یا نادار تھا خدا صرف ظاہر کو نہیں دیکھتا ہے کہ ایسے سب لوگ جو بیماری کا طبی صداقت نامہ یا بڑھاپے اور جسمانی نقص کا عذر پیش کر دیں اس کے ہاں یک سا معذور قرار دے دیے جائیں اور ان پر سے باز پرس ساکت ہو جائے وہ تو ان میں سے ایک ایک شخص کے دل کا جائزہ لے گا اس کے پورے مخفی و بظاہر برطاؤں کو دیکھے گا اور یہ جاچے گا کہ اس کی معذوری ایک وفادار بندے کسی معذوری تھی یا ایک غدار اور باغی کسی ایک شخص ہے کہ جب اس نے فرض کی پکار سنی تو دل میں لاکھ لاکھ شکر ادا کیا کہ بڑے اچھے موقع پر میں بیمار ہو گیا ورنہ یہ بلا کسی طرح ٹالے نہ ٹلتی اور خامخہ مسئبت بھگتنی پڑتی دوسرے شخص نے یہی پکار سنی تو دل ملا اٹھا کہ ہائے کیسے موقع پر اس کمبخت بیماری نے آن دبوچا جو وقت میدان میں نکل کر خدمت انجام دینے کا تھا وہ کس بری طرح یہاں بستر پر ضائع ہو رہا ہے ایک نے اپنے لئے تو خدمت سے بچنے کا بہانہ پایا ہی تھا مگر اس کے ساتھ اس نے دوسروں کو بھی اس سے روکنے کی کوشش کی دوسرا اگرچہ خود بستر علالت پر مجبور پڑا ہوا تھا مگر وہ برابر اپنے عزیزوں دوستوں اور بھائیوں کو جہاد کا جوش دلاتا رہا اور اپنے تیمارداروں سے بھی کہتا رہا کہ میرا اللہ مالک ہے دواداروں کا انتظام کسی نہ کسی طرح ہو ہی جائے گا مجھ اکیلے انسان کے لئے تم اس قیمتی وقت کو ضائع نہ کرو جسے دین حق کی خدمت میں صرف ہونا چاہیے ایک نے بیواری کے عزر سے گھر بیٹھ کر سارا زمانہ جنگ بدلی پھیلانے بری خبریں اڑانے جنگی مسائی کو خراب کرنے اور مجاہدین کے پیچھے ان کے گھر بگاڑنے میں صرف کیا دوسرے نے یہ دیکھ کر کے میدان میں جانے کے شب سے وہ محروم رہ گیا ہے اپنی حد تک پوری کوشش کی کہ گھر کے مہاد یعنی ہوم فرنٹ کو مضبوط رکھنے میں جو زیادہ سے زیادہ خدمت اس سے بنائے اسے انجام دے ظاہر کے ادوار سے تو یہ دونوں ہی معذور ہیں مگر خدا کی نگاہ میں یہ دو مختلف قسم کے معذور کسی طرح یقصہ نہیں ہو سکتے خدا کی ہاں معافی اگر ہے تو صرف دوسرے شخص کے لئے رہا پہلا شخص تو وہ اپنی معذوری کے باوجود غداری اور ناوفاداری کا مجرم ہے ولا على الذین اذا ما اتوک لتحملهم قلت لا اجد ما احملكم عليه قلت لا اجد ما احملكم عليه اسی طرح ان لوگوں پر بھی کوئی اعتراض کا موقع نہیں ہے جنہوں نے خود آ کر تم سے درخواست کی تھی کہ ہمارے لئے سواریاں باہم پہنچائی جائیں اور جب تم نے کہا کہ میں تمہارے لئے سواریوں کا انتظام نہیں کر سکتا تو وہ مجبوراً واپس گئے اور حال یہ تھا کہ ان کی آنکھوں سے آنسو جاری تھے اور انہیں اس بات کا بڑا رنج تھا کہ وہ اپنے خرچ پر شریک جہاد ہونے کی مقدرت نہیں رکھتے ایسے لوگ جو خدمت دین کے لئے بیتاب ہوں اور اگر کسی حقیقی مجبوری کے سبب سے یا ذرائع نہ پانے کی وجہ سے عملاً خدمت نہ کر سکیں تو ان کے دل کو اتنا ہی سخت صدمہ ہو جتنا کسی دنیا پر اس کو روزگار چھوٹ جانے یا کسی بڑے نفع کے موقع سے محروم رہ جانے کا ہوا کرتا ہے ان کا شمار خدا کے ہاں خدمت انجام دینے والوں ہی میں ہوگا اگرچہ انہوں نے عملاً کوئی خدمت انجام نہ دی ہو اس لیے کہ وہ چاہے ہاتھ پاؤں سے کام نہ کر سکے ہوں لیکن دل سے تو وہ برسر خدمت ہی رہے ہیں یہی بات ہے جو غزوہِ طبوک سے واقصی پر اثناءِ سفر میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے رفقہ کو خطاب کرتے ہوئے فرمائی تھی کہ مدینے میں کچھ لوگ ایسے ہیں کہ تم نے کوئی وادی تیہ نہیں کی اور کوئی کوچھ نہیں کیا جس میں وہ تمہارے ساتھ ساتھ نہ رہے ہوں صحابہ رضوان اللہ تعالیٰ علیہ مجمعین نے تحجب سے کہا کیا مدینے ہی میں رہتے ہوئے فرمایا ہاں مدینے ہی میں رہتے ہوئے کیونکہ مجبوری نے انہیں روک لیا تھا ورنہ وہ خود رکنے والے نہ تھے انما السبیل على الذین يستأذنونک وهم اغنیاء رضو بئن یكونون مع الخوالف وطبع اللہ علا قلوبهم فهم لا يعلمون البتہ اعتراض ان لوگوں پر ہے جو مالدار ہیں اور پھر بھی تم سے درخواستے کر کے ہیں کہ انہیں شرکت جہاد سے معاف رکھا جائے انہوں نے گھر بیٹنے والیوں میں شامل ہونا پسند کیا اور اللہ نے ان کے دلوں پر تھپا لگا دیا اس لیے اب یہ کچھ نہیں جانتے کہ اللہ کے ہاں ان کی تساوش کا کیا نتیجہ نکلنے والا ہے اعتذرون إليکم اذا رجعتم إليهم قل لا تعتذروا لن نؤمن لكم قد نبأنا الله من اخباركم وسیرى الله عملكم ورسوله تم جب پلٹ کر ان کے پاس پہنچو گے تو یہ ترہ ترہ کے عذرات پیش کریں گے مگر تم صاف کہہ دینا کہ بہانے نہ کرو ہم تمہاری کسی بات کا اعتبار نہ کریں گے اللہ نے ہم کو تمہارے حالات بتا دیے ہیں اب اللہ اور اس کا رسول تمہارے طرز عمل کو دیکھے گا پھر تم اس کی طرف پلٹائے جاؤ گے جو کھلے اور چھپے سب کا جاننے والا ہے اور وہ تمہیں بتا دے گا کہ تم کیا کچھ کرتے رہے ہو سَيَخْلِفُونَ بِاللَّهِ لَكُمْ اِذَاً قَلَبْتُمْ إِلَيْهِمْ لِتُعْرِضُوا عَنْهُمْ فَأَعْرِضُوا عَنْهُمْ إِنَّهُمْ رِجِسْ وَمَأْوَاہُمْ جَهَنَّمُ جَزَاءً بِمَا كَانُوا يَكْسِبُونَ تمہاری واپسی پر یہ تمہارے سامنے قسمیں کھائیں گے تاکہ تم ان سے صرف نظر کرو تو بے شک تم ان سے صرف نظر ہی کر لو کیونکہ یہ گندگی ہیں اور ان کا اصلی مقام جہنم ہے جو ان کی کمائی کے بدلے میں انہیں نصیب ہوگی تو بے شک تم ان سے صرف نظر ہی کر لو پہلے فقرے میں صرف نظر سے مراد درگزر ہے اور دوسرے فقرے میں قطع تعلق یعنی وہ تو چاہتے ہیں کہ تم ان سے تعلق نہ کرو مگر بہتر یہ ہے کہ تم ان سے کوئی واسطہ ہی نہ رکھو اور سمجھ لو کہ تم ان سے کٹ گئے اور وہ تم سے یہ تمہارے سامنے قسمیں کھائیں گے تاکہ تم ان سے راضی ہو جاؤ حالانکہ اگر تم ان سے راضی ہو بھی گئے تو اللہ ہر کز ایسے فاسق لوگوں سے راضی نہ ہوگا یہ بدوی عرب کفر و نفاق میں زیادہ سخت ہیں اور ان کے معاملے میں اس عمر کے امکانات زیادہ ہیں کہ اس دین کے حقوق سے نواقف رہیں جو اللہ نے اپنے رسول پر نازل کیا ہے اللہ سب کچھ جانتا ہے اور حکیم و دانہ ہے جو اللہ نے اپنے رسول پر نازل کیا ہے جیسا کہ ہم پہلے بیان کر چکے ہیں یہاں بدوی عربوں سے مراد وہ دہاتی اور سہرائی عرب ہیں جو مدینے کے اطراف میں آباد تھے یہ لوگ مدینے میں ایک مضبوط اور منظم طاقت کو اٹھتے دیکھ کر پہلے تو مروب ہوئے پھر اسلام اور کفر کی عابضشوں کے دوران میں ایک مدت تک موقع شناسی و ابن الوقتی کے رمش پر چلتے رہے پھر جب اسلامی حکومت کے اقتدار حجاز و نجد کے ایک بڑے حصے پر چھا گیا اور مخالف قبیلوں کا زور اس کے مقابلے میں ٹوپنے رگا تو ان لوگوں نے مسلحت وقت اسی میں دیکھی کہ دائرہ اسلام میں داخل ہو جائیں لیکن ان میں کم لوگ ایسے تھے جو اس دین کو دین حق سمجھ کر سچے دل سے ایمان لائے ہوں اور مخلصانہ طریقے سے اس کے تقاضوں کو پورا کرنے پر آمادہ ہوں بیشتر بدبیوں کے لئے قبول اسلام کی حیثیت ایمان و اعتقاد کی نہیں بلکہ محض مسلحت اور پولیسی کی تھی ان کی خواہش یہ تھی کہ ان کے حصے میں صرف وہ فوائد آ جائیں جو برسلقدار جماعت کی رکلت اختیار کرنے سے حاصل ہوا کرتے ہیں مگر وہ اخلاقی بندشیں جو اسلام ان پر آید کرتا تھا وہ نماز روزے کی پابندیاں جو اس دین کو قبول کرتے ہی ان پر لگ جاتی تھی وہ زکاة جو باقیدہ تحصیل داروں کے ذریعے سے ان کے نخلستانوں اور ان کے گلوں سے وصول کی جاتی تھی وہ ضبط و نظم جس کے شکنجے میں وہ اپنی تاریخ میں پہلی مرتبہ کسے گئے تھے وہ جانوال کی قربانیاں جو لوٹ مار کی لڑائیوں میں نہیں بلکہ خالص رائے خدا کے جہاد میں آئے دن ان سے طلب کی جا رہی تھی یہ سالی چیزیں ان کو شدت کے ساتھ ناگوار تھی اور وہ ان سے پیچھا چھڑانے کے لیے ہر طرح کی چالوازیاں اور بہانہ سادیاں کبتے رہتے تھے ان کو اس سے کچھ بحث نہ تھی کہ حق کیا ہے اور ان کی اور تمام انسانوں کی حقیقی فلاح کس چیز میں ہے انہیں جو کچھ بھی دلچسپی تھی وہ اپنے معاشی مفاد اپنی آسائش اپنی زمینوں اپنے اونٹوں اور بکریوں اور اپنے خیمے کے آسفاس کی محدود دنیا سے تھی اس سے بالاتر کسی چیز کے ساتھ وہ اس طرح کی عقیدت تو رکھ سکتے تھے جیسی پیروں اور فقیروں سے رکھی جاتی ہے کہ یہ ان کے آگے نظر و نیاز پیش کریں اور وہ اس کے عوض ترقی روزگار اور آفات سے تحفظ اور ایسی ہی دوسری اغراض کے لیے ان کو تعویز گنڈے دیں اور ان کے لیے دعائیں کریں لیکن ایسے ایمان و اعتقاد کے لیے وہ تیار نہ تھے جو ان کی پوری تمدنی معاشی اور معاشرتی زندگی کو اخلاق اور قانون کے ذابطے میں قصد دے اور مزید برہاں ایک عالمگیر اصلاحی مشن کے لیے ان سے جان و مال کی قربانیوں کا بھی مطالبہ کرے ان کی اسی حالت کو یہاں اس طرح بیان کیا گیا ہے کہ شہریوں کی بنسبت یہ دہاتی اور سہرائی لوگ زیادہ منافقانہ رویہ رکھتے ہیں اور حق سے انکار کی کیفیت ان کے اندر زیادہ پائی جاتی ہے پھر اس کی وجہ بھی بتا دی ہے کہ شہری لوگ تو اہل علم اور اہل حق کی صحبت سے مستفید ہو کر دین کو اور اس کی حدود کو جان بھی لیتے ہیں مگر یہ بد بھی چونکہ ساری ساری عمر بلکل ایک معاشی حیوان کی طرح شو روز رسک کے پھیر ہی میں پڑے رہتے ہیں اور حیوانی زندگی کی ضروریات سے بلند تر کسی چیز کی طرف توجہ کرنے کا انہیں موقع ہی نہیں ملتا اس لئے دین اور اس کے حدود سے ان کے نواقف رہنے کے امکانات زیادہ ہیں یہاں اس حقیقت کی طرف بھی اشارہ کر دینا غیر موضوع نہ ہوگا کہ ان آیات کے نزول سے تقیباً دو سال بعد حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ کی خلافت کے تدائی اہد میں ارتداد اور منع ذکات کا جو طفان برپا ہوا تھا اس کے اسباب میں ایک بڑا سب یہی تھا جس کا ذکر ان آیات میں کیا گیا ہے وَمِنَ الْأَعْرَابِ مَنْ يَتَّخِذُ مَا يُنْفِقُ مَغْرَمًا وَيَتَرَبَّصُ بِكُمُ الدَّوَائِرِ عَلَيْهِمْ دَائِرَةُ السَّوءُ وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ ان بدویوں میں ایسے ایسے لوگ موجود ہیں جو راہِ خدا میں کچھ خرچ کرتے ہیں تو اسے اپنے اوپر زبردستی کی چٹی سمجھتے ہیں اور تمہارے حق میں زمانے کی گردشوں کا انتظار کر رہے ہیں کہ تم کسی چکر میں فنسو تو وہ اپنی گردن سے اس نظام کی اطاعت کا کلادہ اٹار پھینکے جس میں تم نے انہیں قصد دیا ہے حالانکہ بدی کا چکر خود انہی پر مسلط ہے اور اللہ سب کچھ سنتا اور جانتا ہے زبردستی کی چٹی سمجھتے ہیں مطلب یہ ہے کہ جو زکاة ان سے وصول کی جاتی ہے اسے ہی ایک جرمانہ سمجھتے ہیں مسافروں کی زیافت تو مہمانداری کا جو حق ان پر آئد کیا گیا ہے وہ ان کو بری طرح کھلتا ہے اور اگر کسی جنگ کے موقع پر یہ کوئی چندہ دیتے ہیں تو اپنے دلی جذبے سے رضا الہی کی خاطر نہیں دیتے بلکہ بادل ناخاستہ اپنی وفاداری کا یقین دلانے کے لیے دیتے ہیں ومن الأعراب من يؤمن بالله والیوم الآخر ویتخذ ما ينفق قربات عند الله وصلوات الرسول اور انہی بدویوں میں کچھ لوگ ایسے بھی ہیں جو اللہ اور روز آخر پر ایمان رکھتے ہیں اور جو کچھ خرج کرتے ہیں اسے اللہ کے ہاں تقرب کا اور رسول کی طرف سے رحمت کی دعائیں لینے کا ذریعہ بناتے ہیں ہاں وہ ضرور ان کے لیے تقرب کا ذریعہ ہے اور اللہ ضرور ان کو اپنی رحمت میں داخل کرے گا یقیناً اللہ درگزر کرنے والا اور رحم فرمانے والا ہے والسابقون الأولون من المهاجرین والأنصار والذین اتبعوهم بإحسان رضی اللہ عنهم رضی اللہ عنهم ورضوا عنه وأعد لهم جنات تجري تحتها الأنهار خالدین فيها أبدا ذلك الفوز العظيم وہ مہاجر و انصار جنہوں نے سب سے پہلے دعوت ایمان پر لبیک کہنے میں سب تک کی نیز وہ جو بعد میں راست بازی کے ساتھ ان کے پیچھے آئے اللہ ان سے راضی ہوا اور وہ اللہ سے راضی ہوئے اللہ نے ان کے لیے ایسے باغ مہیا کر رکھے ہیں جن کے نیچے نہریں بہتی ہوں گی اور وہ ان میں ہمیشہ رہیں گے یہی عظیم الشان کامیابی ہے وَمِن مَنْ حَوْلَكُمْ مِنَ الْأَعْرَابِ مُنَافِقُونَ وَمِنْ أَهْلِ الْمَدِينَةِ مَرَدُوا عَلَى النِّفَاقِ لَا تَعْلَمُهُمْ نَحْنُ نَعْلَمُهُمْ سَنُعَذِّبُهُمْ مَرَّتَيْنِ ثُمَّ يُرَدُّونَ إِلَىٰ عَذَابٍ عَظِيمٍ تمہارے گرد و پیش جو بجبی رہتے ہیں ان میں بہت سے منافق ہیں اور اسی طرح خود مدینہ کے باشندوں میں بھی منافق موجود ہیں جو نفاق میں تاق ہو گئے ہیں تم انہیں نہیں جانتے ہم ان کو جانتے ہیں قریب ہے وہ وقت جب ہم ان کو دوہری سزا دیں گے پھر وہ زیادہ بڑی سزا کے لیے واپس لائے جائیں گے ہم ان کو جانتے ہیں یعنی اپنے نفاق کو چھپانے میں وہ اتنے مشاق ہو گئے ہیں کہ خود نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی اپنی کمال درجے کی فراست کے باوجود ان کو نہیں پہچان سکتے تھے جب ہم ان کو دوہری سزا دیں گے دوہری سزا سے مراد یہ ہے کہ ایک طرف تو وہ دنیا جس کی محبت میں مقتلا ہو کر انہوں نے ایمان و اقلاص کے بجائے منافقت اور غداری کا رویہ اقتیار کیا ہے ان کے ہاتھ سے جائے گی اور یہ مال و جا اور عزت حاصل کرنے کے بجائے کلٹی زلت و نامرادی پائیں گے دوسری طرف جس مشن کو یہ ناکام دیکھنا اور اپنی چالبازیوں سے ناکام کرنا چاہتے ہیں وہ ان کی خواہشوں اور کوششوں کے علل رغم ان کی آنکھوں کے سامنے فروغ پائے گا کچھ اور لوگ ہیں جنہوں نے اپنے قصوروں کا اعتراف کر لیا ہے ان کا عمل مخلوط ہے کچھ نیک ہے اور کچھ بد بعید نہیں کہ اللہ ان پر پھر مہربان ہو جائے کیونکہ وہ درگزر کرنے والا اور رحم فرمانے والا ہے خود من اموالہم صدقتا تطہرہم وتزکیہم بہا وصل علیہم وصل علیہم ان صلاتک سکن لہم واللہ سمیع علیم اے نبی تم ان کے اموال میں سے صدقہ لے کر انہیں پاک کرو اور نیگی کی راہ میں انہیں بڑھاؤ اور ان کے حق میں دعائے رحمت کرو کیونکہ تمہاری دعا ان کے لیے وچھ تسکین ہوگی اللہ سب کچھ سنتا اور جانتا ہے کیا ان لوگوں کو معلوم نہیں ہے کہ وہ اللہ ہی ہے جو اپنے بندوں کی توبہ قبول کرتا ہے اور ان کی خیرات کو قبولیت عطا فرماتا ہے اور یہ کہ اللہ بہت معاف کرنے والا اور رحیم ہے وَقُلْ اِعْمَلُوا فَسَيَرَ اللَّهُ عَمَلَكُمْ وَرَسُولُهُ وَالْمُؤْمِنُونَ وَسَتُرَدُّونَ إِلَى عَالِمِ الْغَيْبِ وَالشَّهَادَةِ وَسَتُرَدُّونَ إِلَى عَالِمِ الْغَيْبِ وَالشَّهَادَةِ فَيُنَبِّئُكُمْ بِمَا كُنتُمْ تَعْمَلُونَ اور اے نبی ان لوگوں سے کہہ دو کہ تم عمل کرو اللہ اور اس کا رسول اور مومنین سب دیکھیں گے کہ تمہارا طرز عمل اب کیا رہتا ہے پھر تم اس کی طرف پلٹائے جاؤگے جو کھلے اور چھپے سب کو جانتا ہے اور وہ تمہیں بتا دے گا کہ تم کیا کرتے رہے ہو سب دیکھیں گے کہ تمہارا طرز عمل اب کیا رہتا ہے یہاں جھوٹے مدعی ایمان اور گناہگار مومن کا فرق صاف صاف واضح کر دیا گیا ہے جو شخص ایمان کا دعویٰ کرتا ہے مگر فی الواقع خدا اور اس کے دین اور جماعت مومنین کے ساتھ کوئی خلوص نہیں رکھتا اس کے عدم اخلاص کا ثبوت اگر اس کے طرز عمل سے مل جائے تو اس کے ساتھ سختی کا ورطاو کیا جائے گا خدا کی راہ میں صرف کرنے کے لئے وہ کوئی مال پیش کرے تو اسے رد کر دیا جائے گا مر جائے تو نہ مسلمان اس کی نماز جنازہ پڑھیں گے اور نہ کوئی مومن اس کے لئے دعائے مغفرت کرے گا چاہے وہ اس کا باپ یا بھائی کیوں نہ ہو بخلاف اس کے جو شخص مومن ہو اور اس سے کوئی غیر مخلصانہ طرز عمل سرزد ہو جائے وہ اگر اپنے قصور کا اطراف کر لے تو اس کو معاف بھی کیا جائے گا اس کے صدقات بھی قبول کیے جائیں گے اور اس کے لئے دعائے رحمت بھی کی جائے گی اب نہیں یہ بات کہ کسی شخص کو غیر مخلصانہ طرز عمل کے صدور کے باوجود منافق کے بجائے محض گناہگار مومن سمجھا جائے گا تو یہ تین میاروں سے پرکھی جائے گی جن کی طرف انعایات میں اشارہ کیا گیا ہے ایک وہ اپنے قصور کے لئے عذرات لنگ اور تعویلات و توجیحات پیش نہیں کرے گا بلکہ جو قصور ہوا ہے اسے سیدھی طرح صاف صاف مان لے گا دو اس کے سابق ترجمل پر نگاہ ڈال کر دیکھا جائے گا کہ یہ عدم اخلاص کا آدھی مجرم تو نہیں ہے اگر پہلے وہ جماعت کا ایک سولے فرد رہا ہے اور اس کے کارنامہ زندگی میں مخفصانہ خدمات عیسار و قربانی اور سبقت الالخیرات کا ریکارڈ موجود ہے تو بابر کر لیا جائے گا کہ اس وقت جو قصور اس سے سرزد ہوا ہے وہ ایمان و اخلاص کے عدم کا نتیجہ نہیں ہے بلکہ محض ایک کمزوری ہے جو وقتی طور پر رنما ہو گئی ہے تین اس کے آئندہ طرز عمل پر نگاہ رکھی جائے گی کہ آیا اس کا اطراف قصور محض زبانی ہے یا فی الواقع اس کے اندر کوئی گہرہ احساس ندامت موجود ہے اگر وہ اپنے قصور کی طلافی کے لئے بیتاب نظر آئے اور اس کی بات بات سے ظاہر ہو کہ جس نقص ایمانی کا نقص اس کی زندگی میں اُبھر آیا تھا اسے مٹانے اور اس کا تدارک کرنے کی وہ سخت کوشش کر رہا ہے تو سمجھا جائے گا کہ وہ حقیقت میں نادم ہے اور یہ ندامت ہی اس کے ایمان و اخلاص کی دلیل ہوگی محدثین نے ان آیات کی شان نزول میں جو واقعہ بیان کیا ہے اس سے یہ منظون آئینے کی طرح روشن ہو جاتا ہے وہ کہتے ہیں کہ یہ آیات ابو لبابا بن عبد المنظر اور ان کے چھے ساتھیوں کے معاملے میں نازل ہوئی تھی ابو لبابا ان لوگوں میں سے تھے جو بیت اقبا کے موقع پر حجز سے پہلے اسلام لائے تھے پھر جنگ بذر جنگ اہد اور دوسرے مارکوں میں برابر شریک رہے مگر غضبہ تبوک کے موقع پر نفس کی کمزوری نے غلبہ کیا اور یہ کسی عزل شرعی کے بغیر بیٹھے رہ گئے ایسے ہی مخلص ان کے دوسرے ساتھی بھی تھے اور ان سے بھی یہ کمزوری سرزد ہو گئی جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم غضبہ تبوک سے واپس تشریف لائے اور ان لوگوں کو معلوم ہوا کہ پیچھے رہ جانے والوں کے متعلق اللہ اور رسول کی کیا رائے ہیں تو انہیں سخت ادامت ہوئی قبل اس کے کوئی بازپرس ہوتی انہوں نے خود ہی اپنے آپ کو ایک ستون سے باندھ لیا اور کہا کہ ہم پر خواب و خور حرام ہے جب تک ہم معاف نہ کر دیے جائیں یا پھر ہم مر جائیں چنانچہ کئی روز وہ اسی طرح بے آب و دانا اور بے خواب بندے رہے حتیٰ کہ بے ہوش ہو کر گر پڑے آخر کار جب انہیں بتایا گیا کہ اللہ اور رسول نے تمہیں معاف کر دیا ہے تو انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا کہ ہماری توبہ میں یہ بھی شامل ہے کہ جس گھر کی آسائش نے ہمیں فرض سے غافل کیا اسے اور اپنے تمام مال کو خدا کی راہ میں دے دیں مگر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سارا مال دینے کی ضرورت نہیں صرف ایک تہائی کافی ہے چنانچہ وہ انہوں نے اسی وقف فی سبیل اللہ وقف کر دیا اس قصے پر غور کرنے سے صاف معلوم ہو جاتا ہے کہ خدا کے ہاں معافی کس قسم کی کبزوریوں کے لیے یہ سب حضرات عادی غیر مخلص نہ تھے بلکہ ان کا پشلا کارنامہ زندگی ان کے اخلاص ایمانی پر دلیل تھا ان میں سے کسی نے حضرات نہیں تراشے بلکہ اپنے قصور کو خود ہی قصور مان لیا انہوں نے اعتراف قصور کے ساتھ اپنے طرز عمل سے ثابت کر دیا کہ وہ واقعی نہایت لادم اور اپنے اس گناہ کی تلافی کے لیے سخت بیچین ہیں اس سلسلے میں ایک اور مفید اکتے پر بھی نگاہ رہنی چاہیے جو ان آیات میں ارشاد ہوا ہے وہ یہ کہ گناہوں کی تلافی کے لیے زبان اور قلب کی توبہ کے ساتھ ساتھ عملی توبہ بھی ہونی چاہیے اور عملی توبہ کی ایک شکل یہ ہے کہ آدمی خدا کی راہ میں مال خیرات کرے اس طرح وہ گندگی جو نصب میں پربرش پا رہی تھی اور جس کی بدولت آدمی سے گناہ کا صدور ہوا تھا دور ہو جاتی ہے اور خیر کی طرف پر اٹنے کے استعداد بڑھتی ہے گناہ کرنے کے بعد اس کا اعتراف کرنا ایسا ہے جیسے ایک آدمی جو گڑھے میں گر گیا تھا اپنے گرنے کو خود محسوس کرے پھر اس کا اپنے گناہ پر شمسار ہونا یہ معنی رکھتا ہے کہ وہ اس گڑھے کو اپنے لیے نہاید بری جائے قرار سبشتا ہے اور اپنی اس حالت سے سخت تکلیف میں ہے پھر اس کا صدقہ و خیرات اور دوسری نیکیوں سے اس کی طرفی کی صحیح کرنا گویا گڑھے سے نکلنے کے لیے ہاتھ پاؤں مارنا ہے اور وہ تمہیں بتا دے گا کہ تم کیا کرتے رہے ہو مطلب یہ ہے کہ آخر کار معاملہ اس خدا کے ساتھ ہے جس سے کوئی چیز چھپ نہیں سکتی اس لئے بالفرض اگر کوئی شخص دنیا میں اپنے نفاق کو چھپانے میں کامیاب ہو جائے اور انسان جن جن میاروں پر کسی کے اخلاص و ایمان کو پرک سکتے ہیں ان سب پر بھی پورا اتر جائے تو یہ نہ سمجھنا چاہیے کہ وہ نفاق کے سزا پانے سے بچ نکلا ہے کچھ دوسرے لوگ ہیں جن کا معاملہ ابھی خدا کے حکم پر ٹھیرا ہوا ہے چاہے انہیں سزا دے اور چاہے ان پر اثر نوم بہربان ہو جائے اللہ سب کچھ جانتا ہے اور حکیم و دانا ہے یہ لوگ ایسے تھے جن کا معاملہ مشکوک تھا نہ ان کے منافق ہونے کا فیصلہ کیا جا سکتا تھا نہ گناہگار مومن ہونے کا ان دونوں چیزوں کی علامات ابھی پوری طرح نہ اُبھری تھیں اس لئے اللہ تعالیٰ نے ان کے معاملے کو ملتبی رکھا نہ اس معانی میں کہ فی الواقع خدا کے سامنے معاملہ مشکوک تھا بلکہ اس معانی میں کہ مسلمانوں کو کسی شخص یا گروہ کے معاملے میں اپنا طرز عمل اسر تک بتاین نہ کرنا چاہیے جب تک اس کی پوزیشن ایسی علامات سے واضح نہ ہو جائے جو علم غیب سے نہیں بلکہ حص اور عقل سے جاچی جا سکتی ہوں وَالَّذِينَ اتَّخَذُوا مَسْجِدًا ضِرَارًا وَكُثْرًا وَتَفْرِيقًا بَيْنَ الْمُؤْمِنِينَ وَإِرْصَادًا لِمَنْ حَارَبَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ مِنْ قَبْلِ وَلَيَحْلِفُنَّ اِنْ اَرَدَنَا إِلَّا الْحُسْنَا وَاللَّهُ يَشْخَدُ إِنَّهُمْ لَكَاذِبُونَ کچھ اور لوگ ہیں جنہوں نے ایک مسجد بنائی اس غرص کے لیے کہ دعوت حق کو لقصان پہنچائیں اور خدا کی بندگی کرنے کے بجائے کفر کریں اور اہل ایمان میں پھوٹ ڈالیں اور اس بظاہر عبادتگاہ کو اس شخص کے لیے کمین گاہ بنائیں جو اس سے پہلے خدا اور اس کے رسول کے خلاف برسرِ پیکار ہو چکا ہے وہ ضرور تسمِ خاکھا کر کہیں گے کہ ہمارا ارادہ تو بھلائی کے سوا کسی دوسری چیز کا نہ تھا مگر اللہ گواہ ہے کہ وہ قطعی جھوٹے ہیں لَا تَقُمْ فِيهِ أَبَدَا لَمَسْجِدٌ اُسِّسَ عَلَى التَّقْوَى مِنْ اَوَّلِ يَوْمٍ اَحَقُّ أَن تَقُومَ فِيهِ فِيهِ رِجَالٌ يُحِبُّونَ أَن يَتَطَهَّرُوا وَاللَّهُ يُحِبُّ الْمُطَّهِّرِينَ تم ہرگز اس عمارت میں کھڑے نہ ہونا جو مسجد اول روز سے تقویٰ پر قائم کی گئی تھی وہی اس کے لیے زیادہ موضوع ہے کہ تم اس میں عبادت کے لیے کھڑے ہو اس میں ایسے لوگ ہیں جو پاک رہنا پسند کرتے ہیں اور اللہ کو پاکیزگی اختیار کرنے والے ہی پسند ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے مدینہ تشریف کے جانے سے پہلے قبیلہ خضرت میں ایک شخص ابو عامر نامی تھا جو زمانہ جاہلیت میں عیسائی راہب بن گیا تھا اس کا شمار علماء اہل کتاب میں ہوتا تھا اور رہبانیت کی وجہ سے اس کے علمی وقار کے ساتھ ساتھ اس کے دربیشی کا سکہ بھی مدینہ اور اطراف کے جاہل عربوں میں بیٹھا ہوا تھا جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ پہنچے تو اس کی مشیخت وہاں خوب چل رہی تھی مگر یہ علم اور یہ دربیشی اس کے اندر حق شناسی اور حق جوئی پیدا کرنے کے بجائے الٹی اس کے لئے ایک زبردست ہجاب بن گئی اور اس ہجاب کا نتیجہ یہ ہوا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی تشریف آوری کے بعد وہ نعمت ایمان ہی سے محروم نہ رہا بلکہ آپ کو اپنی مشیخت کا حریف اور اپنے کاروبار دربیشی کا دشمن سمجھ کر آپ کی اور آپ کے کام کے مخالفت پر کمر بستہ ہو گیا پہلے دو سال تک تو اسے یہ امید رہی کہ کفار قریش کی طاقتی اسلام کو مٹانے کے لئے کافی ثابت ہوگی لیکن جنگ بدر میں جب قریش نے شکست فاش کھائی تو اسے یارائے زبط نہ رہا اسی سال وہ مدینے سے نکل کھڑا ہوا اور اس نے قریش اور دوسرے عرب قبائل میں اسلام کے خلاف تبلیغ شروع کر دی جنگ اہد جن لوگوں کی صحیح سے ورپا ہوئی ان میں یہ بھی شامل تھا اور کہا جاتا ہے کہ اہد کے میدان جنگ میں اسی نے وہ گوھے کھدوائے تھے جن میں سے ایک میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم گر کر زخمی ہوئے پھر جنگ اہداب میں جو لشکر ہر طرف سے مدینہ پر چڑھ آئے تھے ان کو چڑھا لانے میں بھی اس کا حصہ نمائی تھا اس کے بعد جنگ حلین تک جتنی لڑائیاں مشرقین عرب اور مسلمانوں کے درمیان ہوئیں ان سب میں یہ عیسائی درویش اسلام کے خلاف شرک کا سرگرم حامی رہا آخر کار اسے اس بات سے مایوسی ہو گئی کہ عرب کی کوئی طاقت اسلام کے سیلاب کو روک سکے گی اس لئے عرب کو چھوڑ کر اس نے روم کا رخ کیا تاکہ قیسر کو اس خطرے سے آگاہ کرے جو عرب سے سر اٹھا رہا تھا یہ وہی موقع تھا جب مدینہ میں یہ تلات پہنچی کہ قیسر عرب پر چڑھائی کی تیاریہ کر رہا ہے اور اسی کی روک تھام کے لئے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو طبوک کی مہم پر جانا پڑا ابو عامر راہد کی ان تمام سرگرمیوں میں مدینہ کے منافقین کا ایک گروہ اس کے ساتھ شریع کے سادش تھا اور اس آخری تجویز میں بھی یہ لوگ اس کے حملوا تھے کہ وہ اپنے مذہبی اثر کو استعمال کر کے اسلام کے خلاف قیسر روم اور شوالی عرب کی عیسائی ریاستوں سے فوجی امداد حاصل کرے جب وہ روم کے طرف روانہ ہونے لگا تو اس کے اور منافقوں کے درمیان یہ قرارداد ہوئی کہ مدینہ میں یہ لوگ اپنی ایک الگ مسجد بنا لیں گے تاکہ عام مسلمانوں سے بچ کر منافق مسلمانوں کی الہدہ جتہ بندی اس طرح کی جا سکے کہ اس پر مذہب کا پردہ پڑا رہے اور آسانی سے اس پر کوئی شبہ نہ کیا جا سکے اور وہاں نہ صرف یہ کہ منافقین منظم ہو سکیں اور آئندہ کاروائیوں کے لئے مشورے کر سکیں بلکہ ابو عامر کے پاس سے جو ایجنٹ خبریں اور ہدایات لے کر آئیں وہ بھی غیر مشتبہ فقیروں اور مسافروں کی حصے سے اس مسجد میں ٹھہر سکیں یہ تھی وہ ناپاک سادش جس کے تحت وہ مسجد تیار کی گئی تھی جس کا ان آیات میں ذکر کیا گیا مدینہ میں اس وقت دو مسجدیں تھی ایک مسجد قوہ جو شہر کے مضافات بھی تھی دوسری مسجد نبوی جو شہر کے اندر تھی ان دو مسجدوں کی موجودگی میں ایک تیسری مسجد بنانے کی کوئی ضرورت نہ تھی اور وہ زمانہ ایسی احمقانہ مذہبیت کا نہ تھا کہ مسجد کے نام سے ایک امارت بنا دینا بجائے خود کار سواب ہو قطع نظر اس سے کہ اس کی ضرورت ہو یا نہ ہو بلکہ اس کے بلک سے ایک نئی مسجد بننے کے معنی یہ تھے کہ مسلمانوں کی جماعت میں خامخہ تفریق رونما ہو جسے ایک صالح اسلامی نظام کسی طرح گوارہ نہیں کر سکتا اسی لیے یہ لوگ مجبور ہوئے کہ اپنی الہدہ مسجد بنانے سے پہلے اس کی ضرورت ثابت کریں چنانچہ انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے اس تعمیر نو کے لیے یہ ضرورت پیش کی کہ بارش میں اور جاڑے کی راتوں میں عام لوگوں کو اور خصوصاً ضعیفوں اور معذوروں کو جو ان دونوں مسجدوں سے دور رہتے ہیں پانچ وقت حاضری دینی مشکل ہوتی ہے لہذا ہم محض نمازیوں کے آسانی کے لیے یہ ایک نئی مسجد تعمیر کرنا چاہتے ہیں ان پاکیزہ ارادوں کی نمائش کے ساتھ جب یہ مسجد زرار بن کر تیار ہوئی تو یہ اشرار نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور آپ سے درخواست کی کہ آپ ایک مرتبہ خود نماز پڑھا کر ہماری مسجد کا افتتاح فرما دیں مگر آپ نے یہ کہہ کر ڈال دیا کہ اس وقت میں جنگ کی تیاری میں مشکول ہوں اور ایک بڑی مہم درپیش ہے اس مہم سے واپس آ کر دیکھوں گا اس کے بعد آپ طبوک کی طرف روانہ ہو گئے اور آپ کے پیچھے یہ لوگ اس مسجد میں اپنی جتہ بندی اور سادش کرتے رہے حتیٰ کہ انہوں نے یہاں تک تے کر لیا کہ ادھر رومیوں کے ہاتھوں مسلمانوں کا قلع قمع ہو اور ادھر یہ فوراں ہی عبداللہ ابن عبی کے سر پر تاج شاہی رکھ دیں لیکن طبوک میں جو معاملہ پیش آیا اس نے ان کی ساری امیدوں پر پانی پھیر دیا واپسی پر جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ کے قریب زیہ آوان کے مقام پر پہنچے تو یہ آیات نازل ہوئیں اور آپ نے اسی وقت چند آدمیوں کو مدینہ کی طرف بھیج دیا تاکہ آپ کے شہر میں داخل ہونے سے پہلے پہلے وہ اس بس سیدے ضرار کو مصبار کر دیں اَفَمَنْ أَسَّسَ بُنْيَانَهُ عَلَىٰ تَقْوَىٰ مِنَ اللَّهِ وَرِضْوَانِ الْخَيْرٌ اَمْ مَنْ أَسَّسَ بُنْيَانَهُ عَلَىٰ شَفَاجُرُفْ اَمْ مَنْ أَسَّسَ بُنْيَانَهُ عَلَىٰ شَفَاجُرُفْ اَمْ مِنْ هَارٍ فَنْهَارَ بِهِ فِي نَارِ جَهَنَّمِ وَاللَّهُ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الظَّالِمِينَ پھر تمہارا کیا خیال ہے کہ بہتر انسان وہ ہے جس نے اپنی عمارت کی بنیاد خدا کے خوف اور اس کی رضا کی طلب پر رکھی ہو یا وہ جس نے اپنی عمارت ایک واجی کی کھوکلی بے سبات کا گر پر اٹھائی اور وہ اسے لے کر سیدھی جہنم کی آگ میں جا گری ایسے ظالم لوگوں کو اللہ کبھی سیدھی راہ نہیں دکھاتا بے سبات کا گر پر اٹھائی مطلب میں لفظ جرف استعمال ہوا ہے جس کا اطلاق عربی زبان میں کسی ندی یا دریا کے اس کنارے پر ہوتا ہے جس کے نیچے کی مٹھی کو پانی نے کٹ کٹ کر بہا دیا ہو اور اوپر کا حصہ بے سہارا کھڑا ہو جو لوگ اپنے عمل کی بنیاد خدا سے بے خوفی اور اس کی رضا سے بے نیادی پر رکھتے ہیں ان کی تعمیر حیات کو یہاں اس عمارت سے تشبیح دی گئی ہے جو ایسے ایک کھوکلے بے سبات کنارہ دریا پر اٹھائی گئی ہو یہ ایک بنظیر تشبیح ہے جس سے زیادہ بہتر طریقے سے اس صورتحال کی نقشہ کشی نہیں کی جا سکتی اس کی پوری معنویت ذہن لشین کرنے کے لئے یوں سمجھئے کہ دنیاوی زندگی کی وہ ظاہری سطح جس پر مومن، منافق، کافر، سولے، فاجر غرص تمام انسان کام کرتے ہیں مٹی کی اس اوپری تحقی مانند ہے جس پر دنیا میں ساری عمارتیں بنائی جاتی ہیں یہ تحقی اپنے اندر خود کوئی پائیداری نہیں رکھتی بلکہ اس کی پائیداری کا انحصار اس پر ہے کہ اس کے نیچے ٹھوز زمین موجود ہو اگر کوئی تح ایسی ہو جس کے نیچے کی زمین کسی چیز بسن دریہ کے پانی سے کٹ چکی ہو تو جو نواقف انسان اس کی ظاہری حالت سے دھوکہ کھا کر اس پر اپنا مکان بنائے گا اسے وہ اس کے مکان سمیت لے بیٹھے گی اور وہ نہ صرف خود ہلاک ہوگا بلکہ اس ناپائیدار بنیاد پر اعتماد کر کے اپنا جو کچھ سرمایے زندگی وہ اس عمارت میں جمع کرے گا وہ بھی برباد ہو جائے گا بلکل اسی مثال کے مطابق حیات دنیا کی وہ ظاہری سطح بھی جس پر ہم سب اپنے کارنوائے زندگی کی عمارت اٹھاتے ہیں بجائے خود کوئی ثبات و قرار نہیں رکھتی بلکہ اس کی مضبوطی اور پائیداری کا انحصار اس پر ہے کہ اس کے نیچے خدا کے خوف اس کے حضور جواب دہی کے احساس اور اس کی مرضی کے اطبع کی ٹھو چٹان موجود ہو جو نادان آدمی محض حیات دنیا کے ظاہری پہلو پر اعتماد کر لیتا ہے وہ دراصل خود اپنی تعمیر زندگی کے نیچے سے اس کی بنیادوں کو کھوکلا کر دیتا ہے اور اس کا آخری انجام اس کے سوا کچھ نہیں کہ یہ بے بنیاد سطح جس پر اس نے اپنی عمر بھر کا سرمایہ عمل جمع کیا ہے ایک دن یقایق گر جائے اور اسے اس کے پورے سرمایے سمیت لے بیٹھے ایسے ظالم لوگوں کو اللہ کبھی سیدھی راہ نہیں دکھاتا سیدھی راہ یعنی وہ راہ جس سے انسان بامراد ہوتا اور حقیقی کامیابی کے منزل پر پہنچتا ہے لَا يَزَالُ بُنْيَانُهُمُ الَّذِي بَنَوْ رِيبَةً فِي قُلُوبِهِمْ یہ عمارت جو انہوں نے بنائی ہے ہمیشہ ان کے دلوں میں بے یقینی کی جڑ بنی رہے گی جس کے نکلنے کی اب کوئی صورت نہیں بجز اس کے کہ ان کے دل ہی پارا پارا ہو جائیں اللہ نہایت باخبر اور حکیم و دانہ ہے ان کے دل ہی پارا پارا ہو جائیں یعنی ان لوگوں نے منافقانہ مکر و دغا کے اتنے بڑے جرم کا اتقاب کر کے اپنے دلوں کو ہمیشہ ہمیشہ کے لیے ایمان کی صلائیت سے محروم کر لیا ہے اور بیوانی کا روگ اس طرح ان کے دلوں کے ریشے ریشے میں پیوست ہو گیا ہے کہ جب تک ان کے دل باقی ہیں یہ روگ بھی ان میں موجود رہے گا خدا سے کفر کرنے کے لیے جو شخص علانیہ بتخانہ بنائے یا اس کے دین سے لڑنے کے لیے کھلم کھلا مورچے اور دمدمے تیار کرے اس کی ہدایت تو کسی نہ کسی وقت ممکن ہے کیونکہ اس کے اندر راستبازی اخلاص اور اخلاقی جرت کا وہ جوہر تو بنیادی طور پر محفوظ رہتا ہے جو حق پرستی کے لیے بھی اسی طرح کام آسکتا ہے جس طرح باطل پرستی کے کام آتا ہے لیکن جو بزدل جھوٹا اور مکار انسان کفر کے لیے مسجد بنائے اور خدا کے دین سے لڑنے کے لیے خدا پرستی کا پرفریب لبادہ اڑے اس کی صیرت کو تو نفاق کے دمک کھا چکی ہوتی ہے اس میں یہ طاقت ہی کہاں باقی رہ سکتی ہے کہ مخلصانہ ایمان کا بوجھ سہار سکے این اللہ اشترى من المؤمنین انفسهم واموالهم بان لهم الجنہ يقاتلون فی سبیل اللہ فیقتلون ویقتلون وعدا عليه حقا في التوراة والانجین والقرآن ومن اوفا بعهده من اللہ فاستبشروا ببيعكم الذي بایعتم به وذلك هو الفوز العظیم حقیقت یہ ہے کہ اللہ نے مومنوں سے ان کے نفس اور ان کے مال جنت کے بدلے خریب لیے ہیں وہ اللہ کی راہ میں لڑتے اور مارتے اور مرتے ہیں ان سے جنت کا وعدہ اللہ کے ذمہ ایک کختہ وعدہ ہے تورات اور انجیل اور قرآن میں اور کون ہے جو اللہ سے بڑھ کر اپنے اہد کا پورا کرنے والا ہو پس خوشیاں مناؤ اپنے اس سعودے پر جو تم نے خدا سے چکا لیا ہے یہی سب سے بڑی کامیابی ہے ان کے نفس اور ان کے مال جنت کے بدلے خریب لیے ہیں یہاں ایمان کے اس معاملے کو جو خدا اور بندے کے درمیان تیہ ہوتا ہے بیعث سے تعبیر کیا گیا ہے اس کے معنی یہ ہے کہ ایمان محض ایک معبادت طبیعتی عقیدہ نہیں ہے بلکہ فی الواقع وہ ایک معاہدہ ہے جس کی روح سے بندہ اپنا نفس اور اپنا مال خدا کے ہاتھ فروخت کر دیتا ہے اور اس کے معاوضے میں خدا کی طرف سے اس وعدے کو قبول کر لیتا ہے کہ مرنے کے بعد دوسری زندگی میں وہ اسے جنت عطا کرے گا اس اہم مضمون کے تظمنات کو سمجھنے کے لئے ضروری ہے کہ سب سے پہلے اس بیعث کی حقیقت کو اچھی طرح ذہن نشین کر لیا جائے جہاں تک اصل حقیقت کا تعلق ہے اس کے لحاظ سے تو انسان کی جان و مال کا مالک اللہ تعالیٰ ہی ہے کیونکہ وہی اس کا اور ان ساری چیزوں کا خالق ہے جو اس کے پاس ہیں اور اسی نے وہ سب کچھ اسے بخشا ہے جس پر وہ تصرف کر رہا ہے لہذا اس ایسیت سے تو خرید و فروخت کا کوئی سوال پیدا ہی نہیں ہوتا نہ انسان کا اپنا کچھ ہے کہ وہ اسے بیچے نہ کوئی چیز خدا کی ملکت سے خارج ہے کہ وہ اسے خریدے لیکن ایک چیز انسان کے اندر ایسی بھی ہے جسے اللہ تعالیٰ نے کلیتن اس کے حوالے کر دیا ہے اور وہ ہے اس کا اختیار یعنی اس کا اپنے انتخاب و ارادے میں آزاد ہونا یعنی free will and freedom of choice اس اختیار کی بنا پر حقیقت نفس العمری تو نہیں بدلتی مگر انسان کو اس عمر کی خود مختاری حاصل ہو جاتی ہے کہ چاہے تو حقیقت کو تسکیم کرے ورنہ انکار کر دے بالفاظ دیگر اس اختیار کے معنی یہ نہیں ہے کہ انسان فی الحقیقت اپنے نفس کا اور اپنے ذہن و جسم کی قوتوں کا اور ان اقتدارات کا جو اسے دنیا میں حاصل ہیں مالک ہو گیا ہے اور اسے یہ حق مل گیا ہے کہ ان چیزوں کو جس طرح چاہے استعمال کرے بلکہ اس کے معنی صرف یہ ہیں کہ اسے اس عمر کی آزادی دے دی گئی ہے کہ خدا کی طرف سے کسی جبر کے بغیر وہ خود ہی اپنی ذات پر اور اپنی ہر چیز پر خدا کے حقوق مالکانہ کو تسکیم کرنا چاہے تو کرے ورنہ آپ ہی اپنا مالک بن بیٹھے اور اپنے ذوم میں یہ خیال کر لے کہ وہ خدا سے بے نیاز ہو کر اپنے حدود اختیار میں اپنے حسب منشا تصرف کرنے کا حق رکھتا ہے یہی وہ مقام ہے جہاں سے بے کا سوال پیدا ہوتا ہے دراصل یہ بے اس معنی میں نہیں ہے کہ جو چیز انسان کی ہے خدا اسے خریدنا چاہتا ہے بلکہ اس معاملے کی صحیح نویت یہ ہے کہ جو چیز خدا کی ہے اور جسے اس نے امانت کے طور پر انسان کے حوالے کیا ہے اور جس میں امین رہنے یا خائن بن جانے کی آزادی اس نے انسان کو دے رکھی ہے اس کے بارے میں وہ انسان سے مطالبہ کرتا ہے کہ تو برعضاء و رغبت نہ کہ بمجبوری میری چیز کو میری ہی چیز مان لے اور زندگی بھر اس میں خود مختار مالک کی حیثیت سے نہیں بلکہ امین ہونے کی حیثیت سے تصرف کرنا قبول کر لے اور خیانت کی جو آزادی تجھے میں نے دی ہے اس سے خود بخود دستبردار ہو جا اس طرح اگر تو دنیا کی موجودہ عارضی زندگی میں اپنے خود مختاری کو جو تیری حاصل کردہ نہیں بلکہ میری عطا کردہ ہے میرے ہاتھ فروخت کردے گا تو میں تجھے بعد کی جاویدانی زندگی میں اس کی قیمت بسورت جنت ادا کروں گا جو انسان خدا کے ساتھ بے کا یہ معاملہ تیہ کر لے وہ مومن ہے اور ایمان دراصل اسی بے کا دوسرا نام ہے اور جو شخص اس سے انکار کر دے یا اقرار کرنے کے باوجود ایسا رویہ اختیار کرے جو بے نہ کرنے کی صورت ہی میں اختیار کیا جا سکتا ہے وہ کافر ہے اور اس بے ہی سے گریز کا استلاحی نام کفر ہے بے کی اس حقیقت کو سمجھ دینے کے بعد اب اس کے تضمنات کا تجزیہ کیجئے ایک اس معاملے میں اللہ تعالیٰ نے انسان کو دو بہت بڑی آدمائشوں میں ڈالا ہے پہلی آدمائش اس عمر کی کہ آزاد چھوڑ دیے جانے پر یہ اتنی شرافت دکھاتا ہے یا نہیں کہ مالک ہی کو مالک سمجھے اور نمک حرامی و بغاوت پر نہ اتر آئے دوسری آدمائش اس عمر کی کہ یہ اپنے خدا پر اتنا اعتماد کرتا ہے یا نہیں کہ جو قیمت آج نقب نہیں مل رہی ہے بلکہ مرنے کے بعد دوسری زندگی میں جس کے ادا کرنے کا خدا کی طرف سے وعدہ ہے اس کے عوض اپنی آج کی خودمختاری اور اس کے مذہ بیش دینے پر بخشی راضی ہو جائے دو دنیا میں جس فقہی قانون پر اسلامی سوسائٹی بنتی ہے اس کی روح سے تو ایمان بس چند قائد کے اقرار کا نام ہے جس کے بعد کوئی قاضی شرع کسی کے غیر مومن یا خارج از ملت ہونے کا حکم نہیں لگا سکتا جب تک اس عمر کا کوئی سری ثبوت اسے نہ مل جائے کہ وہ اپنے اقرار میں جھوٹا ہے لیکن خدا کے ہاں جو ایمان متبر ہے اس کی حقیقت یہ ہے کہ بندہ خیال اور عمل دونوں میں اپنی آزادی و خودمختاری کو خدا کے ہاتھ بیش دیں اور اس کے حق میں اپنے ادائے ملکیت سے کلیتن دستبردار ہو جائے پس اگر کوشت کلمہ اسلام کے اقرار کرتا ہو اور سوم و صلات وغیرہ احکام کا بھی پابند ہو لیکن اپنے جسم و جان کا اپنے دل و دماغ اور بدن کی قوتوں کا اپنے مال اور وسائل و ذرائع کا اور اپنے قبض و اقتیار کی ساری چیزوں کا مالک اپنے آپ ہی کو سمجھتا ہو اور ان میں اپنے حسب منشا تصرف کرنے کی آزادی اپنے لئے محفوظ رکھتا ہو تو ہو سکتا ہے کہ دنیا میں وہ مومن سمجھا جاتا رہے مگر خدا کے ہاں یقیناً وہ غیر مومن ہی قرار پائے گا کیونکہ اس نے خدا کے ساتھ وہ بیعہ کا معاملہ سلسک کیا ہی نہیں جو قرآن کی روح سے ایمان کی اصل حقیقت ہے جہاں خدا کی مرضی ہو وہاں جان و مال کھپانے سے دریق کرنا اور جہاں اس کی مرضی نہ ہو وہاں جان و مال کھپانا یہ دونوں طرز عمل ایسے ہیں جو اس بات کا قطعی فیصلہ کر دیتے ہیں کہ مدعی ایمان نے یا تو جان و مال کو خدا کے ہاتھ بیچا نہیں ہے یا بے کا معاہدہ کر لینے کے بعد بھی وہ بیچی ہوئی چیز کو بدستور اپنی سمجھ رہا ہے تین ایمان کی یہ حقیقت اسلامی رویہ زندگی اور کافرانہ رویہ زندگی کو شروع سے آخر تک بلکل ایک دوسرے سے جدہ کر دیتی ہے مسلم جو صحیح معنی میں خدا پر ایمان لائے ہو اپنی زندگی کے ہر شعبے میں خدا کی مرضی کا تابع بن کر کام کرتا ہے اور اس کے رویہ میں کسی جگہ بھی خودمختاری کا رنگ نہیں آنے پاتا الا یہ کہ عارضی طور پر کسی وقت اس پر غفلت تاری ہو جائے اور وہ خدا کے ساتھ اپنے معاہدہ بے کو بھول کر کوئی خودمختارہ نہ حرکت کر بیٹھے اسی طرح جو گروہ اہل ایمان سے مرکب ہو وہ اجتماعی طور پر بھی کوئی پالیسی کوئی سیاست کوئی طرز تمدن و تہذیب کوئی طریقے معیشت و آشرت اور کوئی بین الاقوامی رویہ خدا کی مرضی اور اس کے قانون شرع کی پابندی سے آزاد ہو کر اختیار نہیں کر سکتا اور اگر کسی عارضی غفلت کی بنا پر اختیار کر بھی جائے تو جس وقت اسے تنبو ہوگا اسی وقت وہ آزادی کا رویہ چھوڑ کر بندگی کے رویہ کے طرف پلٹ آئے گا خدا سے آزاد ہو کر کام کرنا اور اپنے نفس و متعلقات نفس کے بارے میں خود یہ فیصلہ کرنا کہ ہم کیا کریں اور کیا نہ کریں بہرحال ایک کافرانہ رویہ زندگی ہے خواہ اس پر چلنے والے لوگ مسلمان کے نام سے موصوم ہو یا غیر مسلم کے نام سے چار اس بیع کی روح سے خدا کی جس مرضی کا اتباہ آدمی پر لازم آتا ہے وہ آدمی کی اپنی تجویز کردہ مرضی نہیں بلکہ وہ مرضی ہے جو خدا خود بتائے اپنے آپ کسی چیز کو خدا کی مرضی کھہرا لینا اور اس کا اتباہ کرنا خدا کی مرضی کا نہیں بلکہ اپنی ہی مرضی کا اتباہ ہے اور یہ معاہدہ بیع کے قطع خلاف ہے خدا کے ساتھ اپنے معاہدہ بیع پر صرف وہی شخص اور وہی گروہ قائم سمجھا جائے گا جو اپنا پورا رویہ زندگی خدا کی کتاب اور اس کے پیغمبر کی ہدایت سے افس کرتا ہو یہ اس بیع کے تضمنات ہیں اور ان کو سمجھ لینے کے بعد یہ بات بھی خود بخود سمجھ میں آ جاتی ہے کہ اس خید و فروت کے معاملے میں قیمت یعنی جنت کو موجودہ دنیاوی زندگی کے خاتمے پر کیوں موقع خرکیا گیا ہے ظاہر ہے کہ جنت صرف اس اقرار کا معاوضہ نہیں ہے کہ بائے نے اپنا نفس و مال خدا کے ہاتھ بیش دیا بلکہ وہ اس عمل کا معافضہ ہے کہ بائے اپنی دنیاوی زندگی میں اس بیچی ہوئی چیز پر خود مختارہ نہ تصرف چھوڑ دے اور خدا کا امین بن کر اس کے مرضی کے مطابق تصرف کرے لہذا یہ فروخت مکمل ہی اس وقت ہوگی جبکہ بائے کی دنیاوی زندگی ختم ہو جائے اور فی الواقع یہ ثابت ہو کہ اس نے معاہدہ بی کرنے کے بعد سے اپنی دنیاوی زندگی کے آخری لمحے تک بی کی شرائط پوری کی ہیں اس سے پہلے وہ اضروع انصاف قیمت پانے کا مستعق نہیں ہو سکتا ان امور کی توضیح کے ساتھ یہ بھی جان لینا چاہیے کہ اس سلسلہ بیان میں یہ مضمون کس مناسبت سے آیا ہے اوپر سے جو سلسلہ تقریر چل رہا تھا اس میں ان لوگ کا ذکر تھا جنہوں نے ایمان لانے کا اقرار کیا تھا مگر جب امتحان کا نازک موقع آیا تو ان میں سے بعض نے تساہل کے بنا پر بعض نے اخلاص کی کمی کی وجہ سے اور بعض نے قطعی منافقت کی راہ سے خدا اور اس کے دین کی خاطر اپنے وقت اپنے مال اپنے مفاد اور اپنی جان کو قربان کرنے میں دریق کیا لہذا ان مختلف اشخاص اور طبقوں کے رویے پر تنقید کرنے کے بعد اب ان کو صاف صاف بتایا جا رہا ہے کہ وہ ایمان جسے قبول کرنے کا تم نے اقرار کیا ہے محض یہ مان لینے کا نام نہیں ہے کہ خدا ہے اور وہ ایک ہے بلکہ دراصل وہ اس عمر کا اقرار ہے کہ خدا ہی تمہارے نفس اور تمہارے مال کا مالک ہے پس یہ اقرار کرنے کے بعد اگر تم اس نفس و مال کو خدا کے حکم پر قربان کرنے سے جی چھڑاتے ہو اور دوسری طرف اپنے نفس کے قوتوں کو اور اپنے ذرائع کو خدا کے منشاہ کے خلاف استعمال کرتے ہو تو یہ اس بات کی دلیل ہے کہ تم اپنے اقرار میں جھوٹے ہو سچے اہل ایمان صرف وہ لوگ ہیں جو واقعی اپنے نفس و مال خدا کے ہاتھ بیچ چکے ہیں اور اسی کو ان چیزوں کا مالک سمجھتے ہیں جہاں اس کا حکم ہوتا ہے وہاں انہیں بے دریغ قربان کرتے ہیں اور جہاں اس کا حکم نہیں ہوتا وہاں نفس کی طاقتوں کا کوئی ادنا سا جز اور مالی ذرائع کا کوئی ذرہ سا حصہ بھی خرچ کرنے کے لئے تیار نہیں ہوتے ان سے جنت کا وعدہ اللہ کے ذمہ ایک اختہ وعدہ ہے تورات اور انجیل اور قرآن میں اس عمر پر بہت اعتراضات کیے گئے ہیں کہ جس وعدے کا یہاں ذکر ہے وہ تورات اور انجیل میں موجود نہیں مگر جہاں تک انجیل کا تعلق ہے یہ اعتراضات بے بنیاد ہیں جو اناجیل اس ودنیا میں موجود ہیں ان میں حضرت مسیح علیہ السلام کے متعدد اقوال ہم کو ایسے ملتے ہیں جو اس آیت کے ہم مانی ہیں مثلا آپ کا ارشاد ہے مبارک ہیں وہ جو راستبازی کے سبب ستائے گئے ہیں کیونکہ آسمان کی بادشاہت انہی کی ہے مطیب باب پانچ آیت دس جو کوئی اپنی جان بچاتا ہے اسے کھوئے گا اور جو کوئی میرے سبب اپنی جان کھوتا ہے اسے بچائے گا مطیب باب دس آیت انتالیس جس کسی نے گھروں یا بھائیوں یا بہنوں یا باپ یا ماں یا بچوں یا کھیتوں کو میرے نام کی خاطر چھوڑ دیا ہے اس کو سو گناہ ملے گا اور ہمیشہ کی زندگی کا وارث ہوگا مطیب باب انیس آیت انتیس البتہ تورات یہ صورت میں سطح موجود ہے اس میں بلا شبہ یہ مضمون نہیں پائے جاتا اور یہی مضمون کیا وہ تو حیات تباد الموت اور یوم الحساب اور اخربی جزا و سزا کے تصوری سے خالی ہے حالانکہ یہ عقیدہ ہمیشہ سے دین حق کا جذب لا انفق رہا ہے لیکن موجودہ تورات میں اس مضمون کے نہ پائے جانے سے یہ نتیجہ نکالنا درست نہیں ہے کہ واقعی تورات اس سے خالی تھی حقیقت یہ ہے کہ یہود اپنے زمانہ تنزل میں کچھ ایسے مادہ پرست اور دنیا کی خوشحالی کے بھوکے ہو گئے تھے کہ ان کے نزدیک نعمت اور انعام کے کوئی معنی اس کے سوا نہ رہے تھے کہ وہ اسی دنیا میں حاصل ہو اسی لئے کتاب الہی میں بندگی و اطاعت کے بدلے جن جن انعامات کے وعدے ان سے کیے گئے تھے ان سب کو وہ دنیا ہی میں اتار لائے اور جنت کی ہر تعریف کو انہوں نے فلسطین کے سرزمین پر چسپا کر دیا جس کے وہ امیدوار تھے مثال کے طور پر تورات میں متعدد بقابات پر ہم کو یہ مضمون ملتا ہے سن اے اسرائیل خداوند ہمارا خدا ایک ہی خداوند ہے تو اپنے سارے دل اور اپنی ساری جان اور اپنی ساری طاقت سے خداوند اپنے خدا سے محبت کرے استثناء باب چھے آیت چار اور پانچ اور یہ کہ کیا وہ تمہارا باپ نہیں جس نے تم کو خریدا ہے اسی نے تم کو بنایا اور قیام بخشا استثناء باب بتیس آیت چھے لیکن اس تعلق بللہ کی جو جدا بیان ہوئی ہے وہ یہ ہے کہ تم اس ملک کے مالی ہو جاؤ گے جس میں دودھ اور شہد بہتا ہے یعنی فلسطین اس کی اصل وجہ یہ ہے کہ تورات جس صورت میں صدقائی جاتی ہے اول تو وہ پوری نہیں ہے اور پھر وہ خالص کلام الہی پر بھی مشتمل نہیں ہے بلکہ اس میں بہت سا تفسیری کلام خدا کے کلام کے ساتھ شامل کر دیا گیا ہے اس کے اندر یہودیوں کی قومی روایات ان کے نسلی تاثبات ان کے اوہام ان کی عرضوں اور تمناوں ان کی غلط فہمیوں اور ان کے فقہی اجتحادات کا ایک بوتد بے حصہ ایک ہی سلسلہ عبارت میں کلام الہی کے ساتھ کچھ اس طرح رل مل گیا ہے کہ اکثر مقامات پر اصل کلام کو ان زوائے سے ممیز کرنا قطعا غیر ممکن ہو جاتا ہے اتائبون العابدون الحامدون السائحون الراکعون الساجدون الساجدون الآمرون بالمعروف والناهون عن المنکر والحافظون لحدود اللہ وَبَشِّرِ الْمُؤْمِنِينَ اللہ کی طرف بار بار پلٹنے والے اس کی بندگی بجال آنے والے اس کی تعریف کے گنگ آنے والے اس کی خاطر زمین میں کردش کرنے والے اس کے آگے رکو اور سجدے کرنے والے نیکی کا حکم دینے والے بدی سے روکنے والے اور اللہ کے حدود کی حفاظت کرنے والے اس شان کے ہوتے ہیں وہ مومن جو اللہ سے خرید و فروخت کا یہ معاملہ تیہ کرتے ہیں اور اے نبی ان مومنوں کو خوشخبری دے دو اللہ کی طرف بار بار پلٹنے والے مطن میں لفظ اتائبون استعمال ہوا ہے جس کا لفظی ترجمہ توبہ کرنے والے لیکن جس انداز کلام میں یہ لفظ استعمال کیا گیا ہے اس سے صاف ظاہر ہے کہ توبہ کرنا اہل ایمان کے مستقل صفات میں سے ہے اس لیے اس کا صحیح مفہوم یہ ہے کہ وہ ایک ہی برتبہ توبہ نہیں کرتے بلکہ ہمیشہ توبہ کرتے رہتے ہیں اور توبہ کے اصل معنی رجوع کرنے یا پلٹنے کے ہیں لہذا اس لفظ کی حقیقی روح ذائق کرنے کے لیے ہم نے اس کا تشریحی ترجمہ یوں کیا ہے کہ وہ اللہ کی طرف بار بار پلٹتے ہیں مومن اگرچہ اپنے پورے شعور و ارادے کے ساتھ اللہ تعالیٰ سے اپنے نفس و مال کی بیہ کا معاملہ تیہ کرتا ہے لیکن کیونکہ ظاہر حال کے لحاظ سے محسوس یہی ہوتا ہے کہ نفس اس کا اپنا ہے اور مال اس کا اپنا ہے اور یہ بات کہ اس نفس و مال کا اصل مالک اللہ تعالیٰ ہے ایک عمر محسوس نہیں بلکہ محض ایک عمر معقول ہے اس لیے مومن کی زندگی میں بارہا ایسے مواقع پیش آتے رہتے ہیں جبکہ وہ عارضی طور پر خدا کے ساتھ اپنے معاملہ بیہ کو بھول جاتا ہے اور اس سے غافل ہو کر کوئی خود مختارہ نہ ترزمہ لکھتیار کر بیٹھتا ہے مگر ایک حقیقی مومن کی صفت یہ ہے کہ جب بھی اس کی یہ عارضی بھول دور ہوتی ہے اور وہ اپنی غفلت سے چوکتا ہے اور اس کو یہ محسوس ہو جاتا ہے کہ غیر شعوری طور پر وہ اپنے عہد کی خلاف ورزی کر گزرا ہے تو اسے نظامت لاحق ہوتی ہے شرمندگی کے ساتھ وہ اپنے خدا کی طرف پلٹتا ہے معافی مانگتا ہے اور اپنے عہد کو پھر سے تازہ کر لیتا ہے یہی بار بار کی توبہ اور یہی رہ رہ کر خدا کی طرف پلٹنا اور ہر لغزش کے بعد وفاداری کے راہ پر واپس آنا ہی ایمان کے دوام و سبات کا زامن ہے ورنہ انسان جن بشری کمزوریوں کے ساتھ پیدا کیا گیا ہے ان کی موجودگی میں تو یہ بات اس کے بس میں نہیں ہے کہ خدا کے ہاتھ ایک دفعہ نفس و مال بیج دینے کے بعد ہمیشہ کامل شعوری حالت میں وہ اس بے کے تقاضوں کو پورا کرتا رہے اور کسی وقت بھی غفلت و نسیان اس پر تاری نہ ہونے پائے اسی لئے اللہ تعالی مومن کے تعریف میں یہ نہیں فرماتا کہ وہ بندگی کے راہ پر آ کر کبھی اس سے فسلتا ہی نہیں ہے بلکہ اس کی قابل تعریف صفت یہ قرار دیتا ہے کہ وہ فسل فسل کر بار بار اسی راہ کی طرف آتا ہے اور یہی وہ بڑی سے بڑی خوبی ہے جس پر انسان قادر ہے پھر اس بوقع پر مومنین کی صفات میں سب سے پہلے توبہ کا ذکر کرنے کی ایک اور مسئلہ ہی ہے اوپر سے جو سلسلہ کلام چلا آ رہا ہے اس میں روح سخن ان لوگوں کی طرف ہے جن سے ایمان کے منافی افعال کا ظہور ہوا تھا لہذا ان کو ایمان کی حقیقت اور اس کا بنیادی مقتضا بتانے کے بعد اب یہ تلقین کی جا رہی ہے کہ ایمان لانے والوں میں لازمی طور پر جو صفات ہونی چاہیئے ان میں سے اولین صفت یہ ہے کہ جب بھی ان کا قدم راہ بندگی سے فسل جائے وہ فوراں اس کی طرف پلٹ آئیں نہ یہ کہ اپنے انحراف پر جمع رہیں اور زیادہ دور نکلتے چلے جائیں اس کی خاطر زمین میں گردش کرنے والے مطلب میں لفظ السائحون استعمال ہوا ہے جس کی تفسیر بعض مفسرین نے السائمون یعنی روضہ رکھنے والے سے کیے لیکن سیاحت کے معنی روضہ مجازی معنی ہے اصل لغت میں اس کے یہ معنی نہیں ہے اور جس حدیث میں یہ بیان کیا گیا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خود اس لفظ کے یہ معنی ارشاد فرمائے ہیں اس کی نسبت حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف درست نہیں ہے اس لیے ہم اس کو اصل لغوی معنی ہی میں لینا زیادہ صحیح سمجھتے ہیں پھر جس طرح قرآن میں بقصت بواقع پر مطلقاً انفاق کا لفظ استعمال ہوا ہے جس کے معنی خرچ کرنے کے ہیں اور مراد اس سے راہ خدا میں خرچ کرنا ہے اسی طرح یہاں بھی سیاحت سے مراد محض گھومنا پھرنا نہیں ہے بلکہ ایسے مقاسد کے لیے زمین میں نقل و حرکت کرنا ہے جو پاک اور بلند ہوں اور جن میں اللہ کی رضا مطلوب ہو مثلاً اقامت دین کے لیے جہاد کفر زدہ علاقوں سے حضرت دعوت دین اصلاح خلق طلب علم صالح مشاہدہ آثار الہی اور تلاش رزق حلال اس صفت کو یہاں مومنین کی صفات میں خاص طور پر اس لیے بیان کیا گیا ہے کہ جو لوگ ایمان کا دعویٰ کرنے کے باوجود جہاد کی پکار پر گھروں سے نہیں نکلے تھے ان کو یہ بتایا جائے کہ حقیقی مومن ایمان کا دعویٰ کر کے اپنی جگہ چین سے بیٹھا نہیں رہ جاتا بلکہ وہ خدا کے دین کو قبول کرنے کے بعد اس کا بول والا کرنے کے لیے اٹھ کھڑا ہوتا ہے اور اس کے تقادے پورے کرنے کے لیے دنیا میں دوڑ دھوپ اور صحیح و جہد کرتا پھرتا ہے اور اللہ کے حدود کی حفاظت کرنے والے یعنی اللہ تعالی نے اقائد عبادات اخلاق معاشرت تمدن معیشت سیاست عدالت اور صلح و جنگ کے معاملات میں جو حدیں مقرر کر دی ہیں وہ ان کو پوری پابندی کے ساتھ ملہوز رکھتے ہیں اپنے انفرادی و اجتماعی عمل کو انہی حدود کے اندر محدود رکھتے ہیں اور کبھی ان سے تجاوز کر کے نہ تمانمانی کا روائیہ کرنے لگتے ہیں اور نہ خدای قوانین کے بجائے خودساختہ قوانین یا انسانی ساخت کے دوسرے قوانین کو اپنی زندگی کا ذاتہ بناتے ہیں اس کے علاوہ خدا کی حدود کی حفاظت میں یہ مفہوم بھی شامل ہے کہ ان حدود کو قائم کیا جائے اور انہیں ٹوٹنے نہ دیا جائے لہذا سچے علی ایمان کی تعریف صرف اتنی ہی نہیں ہے کہ وہ خود حدود اللہ کی پابندی کرتے ہیں بلکہ مزید برعا ان کی یہ صفت بھی ہے کہ وہ دنیا میں اللہ کی مقردہ حدود کو قائم کرنے کی کوشش کرتے ہیں ان کی نگبانی کرتے ہیں اور اپنا پورا زور صحیح میں لگا دیتے ہیں کہ یہ حدیں ٹوٹنے نہ پائیں ما كان للنبي والذین آمنوا ان يستغفروا للمشركین ولو كانوا اولی قربا من بعد ما تبین لهم انہم اصحاب الجحیم نبی کو اور ان لوگوں کو جو ایمان لائے ہیں زیبا نہیں ہے کہ مشرقوں کے لیے مغفرت کی دعا کریں چاہے وہ ان کے رشتہ دار ہی کیوں نہ ہوں جبکہ ان پر یہ بات کھل چکی ہے کہ وہ جہنم کے مستحق ہیں کسی شخص کے لیے معافی کی درخواست لازمان یہ معنی رکھتی ہے کہ اول تو ہم اس کے ساتھ ہمدردی و محبت رکھتے ہیں دوسرے یہ کہ ہم اس کے قصور کو قابل معافی سمجھتے ہیں یہ دونوں باتیں اس شخص کے معاملے میں تو درست ہیں جو وفاداری کے زمرے میں شامل ہو اور صرف گناہ گار لیکن جو شخص کھلا ہوا باغی ہو اس کے ساتھ ہمدردی و محبت رکھنا اور اس کے جنم کو قابل معافی سمجھنا نہ صرف یہ کہ اصولا غلط ہے بلکہ اس سے خود ہماری اپنی وفاداری مشتبہ ہو جاتی ہے اور اگر ہم محج اس بنا پر کے وہ ہمارا رشتہ دار ہے یہ چاہیں کہ اسے معاف کر دیا جائے تو اس کے معنی یہ ہے کہ ہمارے نزدیک رشتہ داری کا تعلق خدا کی وفاداری کے مقضیات کی بنسبت زیادہ قیمتی ہے اور یہ کہ خدا اور اس کے دین کے ساتھ ہماری محبت بے لاغ نہیں ہے اور یہ کہ جو لاغ ہم نے خدا کے باغیوں کے ساتھ لگا رکھی ہے ہم چاہتے ہیں کہ خدا خود بھی اسی لاغ کو قبول کر لے اور ہمارے رشتہ دار کو تو ضرور بخش دے خواہ اسی جرم کا اعتقاب کرنے والے دوسرے مجرموں کو جہنم میں جھوکتے یہ تمام باتیں غلط ہیں اخلاص اور رفاداری کے خلاف ہیں اور اس ایمان کے منافعیں جس کا تقاضی یہ ہے کہ خدا اور اس کے دین کے ساتھ ہماری محبت بلکل بے لاغ ہو خدا کا دوست ہمارا دوست ہو اور اس کا دشمن ہمارا دشمن اسی بنا پر اللہ تعالی نے یہ نہیں فرمایا کہ مشکوں کے لئے مغفرت کی دعا نہ کرو بلکہ یوں فرمایا ہے کہ تمہارے لئے یہ زیبان نہیں ہے کہ تم ان کے لئے مغفرت کی دعا کرو یعنی ہمارے منع کرنے سے اگر تم باز رہے تو کچھ بات نہیں تم میں تو خود وفاداری کی حص اتنی تیز ہونی چاہیے کہ جو ہمارا باغی ہے اس کے ساتھ ہمدردی رکھنا اور اس کے جرم کو قابل معافی سمجھنا تم کو اپنے لئے نازیبہ محسوس ہو یہاں اتنا اور سمجھ لینا چاہیے کہ خدا کے باغیوں کے ساتھ جو ہمدردی ممنوع ہے وہ صرف وہ ہمدردی ہے جو دین کے معاملے میں دخل انداز ہوتی ہو رہی انسانی ہمدردی اور دنیوی تعلقات بھی صلح رحمی مباسات اور رحمت اور شفقت کا برطاؤ تو یہ ممنوع نہیں ہے بلکہ محمود ہے جو اشتدار خواہ کافر ہو یا مومن اس کے دنیوی حقوق ضرور ادا کیے جائیں گے مصیبت دردہ انسان کی بہرحال مدد کی جائے گی حاجت بند آدمی کو بہر صورت سہارا دیا جائے گا بیمار اور زقبی کے ساتھ ہمدردی میں کوئی قصر اٹھانا رکھی جائے گی یتیم کے سر پر یقینا شفقت کا ہاتھ رکھا جائے گا ایسے معاملات میں ہرگز یہ امتیاز نہ کیا جائے گا کہ کون مسلم ہے اور کون غیر مسلم وما كان استغفار ابراہیم لأبیه ایسا کون ویمار س認یه ایسے معاملات میں جائے گا ایسے معاملات میں بہرہ رکھا جائے گا ایسا کون ہیں جائے گا وہ آپ کو گئر لگا اور وہ جائے گا ایسا کون رکھا جائے گا جائے گا ابراہیم نے اپنے باپ کے لیے جو دعائے مغفرت کی تھی وہ تو اس واجے کی وجہ سے تھی جو اس نے اپنے باپ سے کیا تھا مگر جب اس پر یہ بات کھل گئی کہ اس کا باپ خدا کا دشمن ہے تو وہ اس سے بیزار ہو گیا حق یہ ہے کہ ابراہیم بڑا رفیق القلب و خدا ترس اور بردبار آدمی تھا اس واجے کی وجہ سے تھی جو اس نے اپنے باپ سے کیا تھا اشارہ ہے اس بات کی طرف جو اپنے مشرک باپ سے تعلقات منقطع کرتے ہوئے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کہی تھی سورہ مریم آیت سنتالیس آپ کو سلام ہے میں آپ کے لیے اپنے رب سے دعا کروں گا کہ آپ کو معاف کر دے وہ میرے اوپر نہائیت مہربان ہے اور لَأَسْتَغْفِرَنَّ لَكَ وَمَا عَمْلِكُ لَكَ مِنَ اللَّهِ مِنْ شَيْرِ الْمُمْتَحِنَ آیت چار میں آپ کے لیے معافی ضرور چاہوں گا اور میرے اختیار میں کچھ نہیں ہے کہ آپ کو اللہ کی پکڑ سے بچوالوں چنانچہ اسی وعدے کی بنا پر آجناب نے اپنے باپ کے لیے یہ دعا مانگی تھی وَاغْفِرْ لِأَبِئِ إِنَّهُ كَانَ مِنَ الظَّالِينَ وَلَا تُخْزِنِ يَوْمَ يُبْعَسُونَ يَوْمَ لَا يَنْفَأُ مَالُوْ وَلَا بَنُونَ إِلَّا مَنْ أَتَلَّهَ بِقَلْبٍ سَلِيمٍ الشعرہ آیات چھاسی تا نوازی اور میرے باپ کو معاف کر دے بشک وہ گمراہ لوگوں میں سے تھا اور اس دن مجھے رسوہ نہ کر جبکہ سب انسان اٹھائے جائیں گے جبکہ نہ مال کسی کے کچھ کام آئے گا نہ اولاد نجات صرف وہ پائے گا جو اپنے خدا کے حضور بغاوت سے پاک دل لے کر حاضر ہوا ہو یہ دعا اول تو خود انتہائی محتاط لیجے میں تھی مگر اس کے بعد جب حضرت ابراہیم علیہ السلام کی نظر اس طرف گئی کہ میں جس شخص کے لیے دعا کر رہا ہوں وہ تو خدا کا کھلنم کھلہ باغی تھا اور اس کے دین سے سب دشپنی رکھتا تھا تو وہ اس سے بھی باز آ گئے اور ایک سچے وفادار مومن کی طرح انہوں نے باغی کی ہمدردی سے صاف صاف تبری کر دی اگرچہ وہ باغی ان کا باپ تھا جس نے کبھی محبت سے ان کو پالا پوسہ تھا ابراہیم بڑا رقیق القلب و خدا طرس اور بردبار آدمی تھا مطن میں ابواہن اور حلیبن کے الفاظ استعمال ہوئے ہیں ابواہن کے معنی ہے بہت آہیں بھرنے والا زاری کرنے والا ڈرنے والا حسرت کرنے والا اور حلیم اس شخص کو کہتے ہیں جو اپنے مزاج پر قابو رکھتا ہو نہ غصے اور دشمنی اور مخالفت میں آپے سے باہر ہو نہ محبت اور دوستی اور تعلق خاطر میں حد اعتدال سے تجاوز کر جائے یہ دونوں لفظ اس مقام پر دوھرے معنی دے رہے ہیں حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے باپ کے لیے دعا مغفرت کی کیونکہ وہ نہایت رقیق القلب آدمی تھے اس خیال سے قاب افتے تھے کہ میرا یہ باپ جہنم کا اندھن بن جائے گا اور حلیم تھے اس ظلم و ستم کے باوجود جو ان کے باپ نے اسلام سے ان کو روکنے کے لیے ان پر ڈھایا تھا ان کی زبان اس کے حق میں دعاہی کے لیے کھلی پھر انہوں نے یہ دیکھ کر کہ ان کا باپ خدا کا دشمن ہے اس سے تبری کی کیونکہ وہ خدا سے ڈرنے والے انسان تھے اور کسی کی محبت میں حد سے تجاوز کرنے والے نہ تھے وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُضِلَّ قَوْمًا بَعْدَ اِذْ هَدَاهُمْ حَتَّى يُبَيِّنَ لَهُمْ مَا يَتَّقُونَ اِنَّ اللَّهَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٍ اللہ کا یہ طریقہ نہیں ہے کہ لوگوں کو ہدایت دینے کے بعد پھر گمراہی میں مبتلا کرے جب تک کہ انہیں صاف صاف بتا نہ دے کہ انہیں کن چیزوں سے بچنا چاہیے در حقیقت اللہ ہر چیز کا علم رکھتا ہے انہیں کن چیزوں سے بچنا چاہیے یعنی اللہ پہلے یہ بتا دیتا ہے کہ لوگوں کو کن خیالات کن عامال اور کن طریقوں سے بچنا چاہیے پھر جب وہ باز نہیں آتے اور غلط فکری اور غلط کاری ہی پر اسرار کیے چلے جاتے ہیں تو اللہ تعالیٰ بھی ان کے ہدایت و رہنمائی سے ہاتھ کھینچ لیتا ہے اور اسی غلط راہ پر انہیں دھکیل دیتا ہے جس پر وہ خود جانا چاہتے ہیں یہ ارشاد ایک قائدہ کلیہ بیان کرتا ہے جس سے قرآن مجید کے وہ تمام مقامات اچھی طرح سمجھے جا سکتے ہیں جہاں ہدایت دینے اور گمراہ کرنے کو اللہ تعالیٰ نے اپنا فیل بتایا خدا کا ہدایت دینا یہ ہے کہ وہ صحیح طریق فکر و عمل اپنے انبیاء اور اپنی کتابوں کے ذریعے سے لوگوں کے سامنے واضح طور پر پیش کر دیتا ہے پھر جو لوگ اس طریقے پر خود چلنے کے لیے آمادہ ہوں انہیں اس کی توفیق بخشتا ہے اور خدا کا گمراہی میں ڈالنا یہ ہے کہ جو صحیح طریق فکر و عمل اس نے بتا دیا ہے اگر اس کے خلاف چلنے ہی پر کوئی اثرار کرے اور سیدھا نہ چلنا چاہے تو خدا اس کو زبردستی راست بھی اور راست رو نہیں بناتا بلکہ جہاں وہ خود جانا چاہتا ہے اسی طرف اس کو جانے کی توفیق دے دیتا ہے اس خاص سلسلہ کلام میں یہ بات جس مناسبت سے بیان ہوئی ہے وہ پشلی تقدیر اور بعد کی تقدیر پر غور کرنے سے بہ آسانی سمجھ میں آ سکتی ہے یہ ایک طرح کی تنبیہ ہے جو نہایت موضوع طریقے سے پشلے بیان کا خاتمہ بھی قرار پاسکتی ہے اور آگے جو بیان آ رہا ہے اس کی تمہید بھی اور یہ بھی واقعہ ہے کہ اللہ ہی کے قبضے میں آسمان و زمین کی سلطنت ہے اسی کے اختیار میں زندگی و موت ہے اور تمہارا کوئی حامی و مددگار ایسا نہیں ہے جو تمہیں اس سے بچا سکے لقد تاب اللہ على النبی والمہاجرین والانصار الذین اتبعوه في ساعة العسرہ الذین اتبعوه في ساعة العسرہ من بعد ما کاد يزیغ قلوب فریق منهم ثم تاب عليهم انہو بهم رعوف الرحیم اللہ نے معاف کر دیا نبی کو اور ان مہاجرین و انصار کو جنہوں نے بڑی تنگی کے وقت میں نبی کا ساتھ دیا اگرچہ ان میں سے کچھ لوگوں کے دل کجی کی طرف مائل ہو چلے تھے مگر جب انہوں نے اس کجی کا اتباع نہ کیا بلکہ نبی کا ساتھ ہی دیا تو اللہ نے انہیں معاف کر دیا بے شک اس کا معاملہ ان لوگوں کے ساتھ شبکت و مہربانی کا ہے جنہوں نے بڑی تنگی کے وقت میں نبی کا ساتھ دیا یعنی غزوہ طروب کے سلسلے میں جو چھوٹی چھوٹی لذشیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے صحابہ سے ہوئیں ان سب کو اللہ نے ان کی اعلی خدمات کا لحاظ کرتے ہوئے معاف فرما دیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے جو لغزش ہوئی تھی اس کا ذکر آیت 43 میں گزر چکا ہے یعنی یہ کہ جن لوگوں نے استطاعت رکھنے کے باوجود جنگ سے پیچھے رہ جانے کی اجازت مانگی تھی ان کو آپ نے اجازت دے دی تھی کچھ لوگوں کے دل کجی کی طرف مائل ہو چلے تھے یعنی بعض مخلص صحابہ بھی اس سخت وقت میں جنگ پر جانے سے کسی نہ کسی حد تک جی چھوٹانے لگے تھے مگر چونکہ ان کے دلوں میں ایمان تھا اور وہ سچے دل سے دین حق کے ساتھ محبت رکھتے تھے اس لیے آخر کار وہ اپنی اس کمزوری پر غالب آگئے اللہ نے انہیں معاف کر دیا یعنی اب اللہ اس بات پر انہ سے معافظہ نہ کرے گا کہ ان کے دلوں میں کجی کی طرف یہ میلان کیوں پیدا ہوا تھا اس لیے کہ اللہ اس کمزوری پر گرفت نہیں کرتا جس کی انسان میں خود اصلاح کر لیو وعلى الثلاثة الذین خلفوا حتى اذا ضاقت عليهم الارض بما رحبت وضاقت عليهم انفسهم وضاقت عليهم انفسهم وظنوا ألا ملجأ من اللہ إلا إليه ثم تاب عليهم ليتوبوا ان اللہ هو التواب الرحیم اور ان تینوں کو بھی اس نے معاف کیا جن کے معاملے کو ملتوی کر دیا گیا تھا جب زمین اپنی ساری وسط کے باوجود ان پر تنگ ہو گئی اور ان کی اپنی جانے بھی ان پر بار ہونے لگیں اور انہوں نے جان لیا کہ اللہ سے بچنے کے لیے کوئی جائے پناہ خود اللہ ہی کے دامن رحمت کے سوا نہیں ہے تو اللہ اپنی مہربانی سے ان کی طرف پلٹا تاکہ وہ اس کی طرف پلٹائیں یقیناً وہ بڑا معاف کرنے والا اور رحیم ہے جن کے معاملے کو ملتوی کر دیا گیا تھا نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب طبوق سے بدینہ واپس تشریف لائے تو وہ لوگ معذرت کرنے کے لئے حاضر ہوئے جو پیچھے رہ گئے ان میں اسی سے کچھ زیادہ منافق تھے اور تین سچے مومن بھی تھے منافقین جھوٹے عزرات پیش کرتے گئے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم ان کی معذرت قبول کرتے چلے گئے پھر ان تینوں مومنوں کی باری آئی اور انہوں نے صاف صاف اپنے قصور کا اطراف کر لیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان تینوں کے معاملے میں فیصلے کو ملتوی کر دیا اور عام مسلمانوں کو حکم دے دیا کہ جب تک خدا کا حکم نہ آئے ان سے کسی قسم کا معاشرت تعلق نہ رکھا جائے اسی معاملے کا فیصلہ کرنے کیلئے یہ آیت نازل ہوئی یہاں یہ بات پیش نظر رہے کہ ان تین اصحاب کا معاملہ ان سات اصحاب سے مختلف ہے جن کا ذکر اس سے پہلے گزر چکا ہے انہوں نے بازپور سے پہلے ہی خود اپنے آپ کو سزا دے لی تھی یقیناً وہ بڑا معاف کرنے والا اور رحیم ہے یہ تینوں صاحب کعب ابن مالک حلال بن عمیہ اور مرارہ بن ربی تھے جیسا کہ اوپر ہم بیان کر چکے ہیں تینوں سچے مومن تھے اس سے پہلے اپنے اخلاص کا بارہا ثبوت دے چکے تھے قربانیاں کر چکے تھے آخر اس ذکر دو اصحاب تو غزوہ بدر کے شرکہ میں سے تھے جن کی صداقت ایمانی ہر شبہ سے بالاتر تھی اور اول اس ذکر بزرگ اگرچہ بدری نہ تھے لیکن بدر کے سوا ہر غزوہ میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ رہے ان خدمات کے باوجود جو سستی اس نازک موقع پر جبکہ تمام قابل جنگ اہل ایمان کو جنگ کے لیے نکلانے کا حکم دیا گیا تھا ان حضرات نے دکھائی اس پر سخت گرست کی گئی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے طبوک سے واپس تشریف لاکر مسلمانوں کو حکم دے دیا کہ کوئی ان سے سلام کلام نہ کرے چالیس دن کے بعد ان کی رویوں کو بھی ان سے الگ رہنے کی تاقید کر دی گئی فی الواقع مدینہ کی بستی میں ان کا وہی حال ہو گیا تھا جس کی تصویر اس آیت میں کھینچی گئی ہے آخر ایک کار جب ان کے مقاتے کو پچاس دن ہو گئے تب معافی کا یہ حکم نادل ہوا ان تینوں صاحبوں میں سے حضرت کعب ابن مالک رضی اللہ عنہ نے اپنا قصہ بہت تفصیل کے ساتھ بیان کیا ہے جو غائد درجہ سبق آموز ہے اپنے بڑھاتوے کے زمانے میں جبکہ وہ نابی نہ ہو چکے تھے انہوں نے اپنے صاحبزاد عبداللہ سے جو ان کا ہاتھ پکڑ کر انہیں چلایا کرتے تھے یہ قصہ خود بیان کیا وہ فرماتے ہیں کہ غزوہ تبوک کی تیاری کے زمانے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب کبھی مسلمانوں سے شرکت جنگ کی اپیل کرتے تھے میں اپنے دل میں ارادہ کر لیتا تھا کہ چلنے کی تیاری کروں گا مگر پھر واپس آ کر سستی کر جاتا تھا اور کہتا تھا کہ ابھی کیا ہے جب چلنے کا وقت آئے گا تو تیار ہوتے کیا دیر لگتی ہے اسی طرح باگ کلتی رہی یہاں تک کہ لشکر کے روانگی کا وقت آ گیا اور میں تیار نہ تھا میں نے دل میں کہا کہ لشکر کو چلنے دو میں ایک دو روز بعد راستے ہی میں اس سے جاملوں گا مگر پھر وہی سستی مانے ہوئی حتیٰ کے وقت نکل گیا اس زمانے میں جبکہ میں مدینہ میں رہا میرا دل یہ دیکھ دیکھ کر بہت کرتا تھا کہ میں پیچھے جن لوگ کے ساتھ رہ گیا ہوں وہ یا تو منافق ہیں یا وہ ضعیف اور مجبور لوگ جن کو اللہ نے معذور کر رکھا ہے جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم طبوق سے واپس تشریف لائے تو حسب معمول آپ نے پہلے مسجد آ کر دو رکت نماز پڑھی پھر لوگوں سے ملاقات کے لئے بیٹھے اس مجلس میں منافقین نے آا کر اپنے عذرات لمبی چوڑی قسموں کے ساتھ پیش کرنے شروع کیے یہ اسی سے زیادہ آدمی تھے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان میں سے ایک ایک کی بناوٹی باتیں سنی ان کے ظاہری عذرات کو قبول کر لیا اور ان کے باتیں کو خدا پر چھوڑ کر فرمایا خدا تمہیں معاف کرے پھر میری باری آئی میں نے آگے بڑھ کر سلام عرض کیا آپ میری طرف دیکھ کر مسکرائے اور فرمایا تشریف لائیے آپ کو کس چیز نے روکا تھا میں نے عرض کیا خدا کی قسم اگر میں اہل دنیا میں سے کسی کے سامنے حاضر ہوا ہوتا تو ضرور کوئی نہ کوئی بات بنا کر اس کو راضی کرنے کی کوشش کرتا باتیں منانی تو مجھے بھی آتی ہیں مگر آپ کے متعلق میں یقین رکھتا ہوں کہ اگر اس وقت کوئی جھوٹا عذر پیش کر کے میں نے آپ کو راضی کر بھی لیا تو اللہ ضرور آپ کو مجھ سے پھر ناراض کر دے گا البتہ اگر سچ کہوں تو چاہے آپ ناراض ہی کیوں نہ ہوں مجھے امید ہے کہ اللہ میرے لئے معافی کی کوئی صورت پیدا فرما دے گا واقعہ یہ ہے کہ میرے پاس کوئی عذر نہیں ہے جسے پیش کر سکوں میں جانے پر پوری طرح قادر تھا اس پر حضور نے فرمایا یہ شخص ہے جس نے سچی بات کہی اچھا اٹھ جاؤ اور انتظار کرو یہاں تک کہ اللہ تمہارے معاملے میں کوئی فیصلہ کرے میں اٹھا اور اپنے قبیلے کے لوگوں میں جا بیٹھا یہاں سب کے سب میرے پیشے پڑ گئے اور مجھے بہت بنامت کی کہ تُو نے کوئی عذر کیوں نہ کر دیا یہ باتیں سن کر میرا نفس بھی کچھ آمدہ ہونے لگا کہ پھر حاضر ہو کر کوئی بات بنا دوں مگر جب مجھے معلوم ہوا کہ دو اور سالے آدمیوں مرارہ بن ربی اور اور حلال بن عمیہ نے بھی وہی سچی بات کہی ہے جو میں نے کہی تھی تو مجھے تسکین ہو گئی اور میں اپنی سچائی پر جمع رہا اس کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے عام حکم دے دیا کہ ہم تینوں آدمیوں کوئی بات نہ کرے وہ دونوں تو گھر بیٹھ گئے مگر میں نکلتا تھا جماعت کے ساتھ نماز پڑتا تھا بازاروں میں چلتا پھرتا تھا اور کوئی مجھ سے بات نہ کرتا تھا ایسا معلوم ہوتا تھا کہ یہ سرزمین بالکل بدل گئی ہے میں یہاں اجنبی ہوں اور اس بستی میں کوئی بھی میرا واقع فکار نہیں مسجد میں نماز کیلئے جاتا تو حسب معمول نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو سلام کرتا تھا مگر بس انتظار ہی کرتا رہ جاتا تھا کہ جواب کے لئے آپ کے ہونٹ جنبش کریں نماز میں نظریں چڑا کر حضور کو دیکھتا تھا کہ آپ کی نگاہیں مجھ پر کیسی پڑتی ہیں مگر وہاں حال یہ تھا کہ جب تک میں نماز پڑھتا آپ میری طرف دیکھتے رہتے اور جہاں میں نے سلام پھیرا کہ آپ نے میری طرف سے نظر ہٹائی ایک روز میں گھورا کر اپنے چتازاد بھائی اور بچپن کے یار ابو قطادہ رضی اللہ عنہ کے پاس گیا اور ان کے باغ کی دیوار پر چھک کر انہیں سلام کیا مگر اس اللہ کے بندے نے سلام کا جواب تک نہ دیا میں نے کہا ابو قطادہ میں تم کو خدا کی قسم دے کر پوچھتا ہوں کیا میں خدا اور اس کے رسول سے محبت نہیں رکھتا وہ خاموش رہے میں نے پھر پوچھا وہ پھر خاموش رہے تیسری مرتبہ جب میں نے قسم دے کر یہی سوال کیا تو انہوں نے بس اتنا کہا کہ اللہ اور اس کا رسول ہی بہتر جانتا ہے اس پر میری آنکھوں سے آنسوں نکل آئے اور میں دیوار سے اتر آیا انہی دنوں ایک دفعہ میں بازار سے گزر رہا تھا کہ شام کے نبتیوں میں سے ایک شخص مجھے ملا اور اس نے شاہ غصان کا خط حریر میں لپٹا ہوا مجھے دیا میں نے کھول کر پڑھا تو اس میں لکھا تھا کہ ہم نے سنا ہے کہ تمہارے صاحب نے تم پر ستم توڑ رکھا ہے تم کوئی ظلیل آدمی نہیں ہو نہ اس لائق ہو کہ تمہیں ضائع کیا جائے ہمارے پاس آ جاؤ ہم تمہاری قدر کریں گے میں نے کہا کہ یہ ایک اور بلہ نادل ہوئی اور اسی وقت اس خط کو چولے میں جھوک دیا چالیس دن اس حالت پر گزر چکے تھے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا آدمی حکم لے کر آیا کہ اپنی بیوی سے بھی علیدہ ہو جاؤ میں نے پوچھا کہ اطلاقیں دوں جواب ملا نہیں بس الگ رہو چنانچہ میں نے اپنی بیوی سے کہہ دیا کہ تم اپنے محکے چلی جاؤ اور انتظار کرو یہاں تک کہ اللہ اس معاملے کا فیصلہ کر دے پچاسوے دن صبح کی نماز کے بعد میں اپنے مکان کے چھت پر بیٹھا ہوا تھا اور اپنی جان سے بیدار ہو رہا تھا کہ یقائق کسی شخص نے پکار کر کہا مبارک ہو قاب ابن مالک میں یہ سنتے ہی سجدے میں گر گیا اور میں نے جان لیا کہ میری معافی کا حکم ہو گیا ہے پھر تو فوج در فوج لوگ بھاگے چلے آ رہے تھے اور ہر ایک دوسرے سے پہلے پہنچ کر مجھ کو مبارک بات دے رہا تھا کہ تیری توبہ قبول ہو گئی میں اٹھا اور سیدھا مسجد نبی کی طرف چلا دیکھا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ انبر خوشی سے دمک رہا ہے میں نے سلام کیا تو فرمایا تجھے مبارک ہو یہ دن تیری زندگی میں سب سے بہتر ہے میں نے پوچھا یہ معافی حضور کی طرف سے ہیں یا خدا کی طرف سے فرمایا خدا کی طرف سے اور یہ آیات سنائیں میں نے ارز کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میری توبہ میں یہ بھی شامل ہے کہ میں اپنا سارا مال خدا کی راہ میں صدقہ کر دوں فرمایا کچھ رہنے دو کہ یہ تمہارے لئے بہتر ہے میں نے اس رشاد کے مطابق اپنا خیبر کا حصہ رکھ لیا باقی سب صدقہ کر دیا پھر میں نے خدا سے اہد کیا کہ جس راست گفتاری کے سلے میں اللہ نے مجھے معافی دی ہے اس پر تمام عمر قائم رہوں گا چنانچہ آج تک میں نے کوئی بات جان بوچ کر خلاف واقعہ نہیں کہی اور خدا سے امید رکھتا ہوں کہ آئندہ بھی مجھے اس سے بچائے گا یہ قصہ اپنے اندر بہت سے سبق رکھتا ہے جو ہر مومن کے دلنشین ہونے چاہیے سب سے پہلی بات تو اس سے یہ معلوم ہوئی کہ کفر و اسلام کی کشمکش کا معاملہ کس قدر اہم اور کتنا نازک ہے کہ اس کشمکش میں کفر کا ساتھ دینا تو درکنار جو شخص اسلام کا ساتھ دینے میں بدنیتی سے بھی نہیں نیکنیتی سے تمام عمر بھی نہیں کسی ایک موقع ہی پر کوتا ہی برد جاتا ہے اس کی بھی زندگی بھر کی عبادت گزاریاں اور دینداریاں خطرے میں پڑ جاتی ہیں حتیٰ کہ ایسے عالی قدر لوگ بھی گرف سے نہیں بچتے جو بدر و عہد اور احضاب و حنین کے سخت بارکوں میں جانبازی کے جہر دکھا چکے تھے اور جن کا اخلاص و ایمان ذرہ برابر بھی مشتبہ نہ تھا دوسری بات جو اس سے کچھ کم اہم نہیں یہ ہے کہ ادائے فرض میں تساہل کوئی معمولی چیز نہیں ہے بلکہ بساوقات محض تساہل ہی تساہل میں آدمی کسی ایسے قصور کا مرتقب ہو جاتا ہے جس کا شمار بڑے گناہوں میں ہوتا ہے اور اس وقت یہ بات اسے پکڑ سے نہیں بچا سکتی کہ اس نے اس قصور کا ارتکاب بدنیتی سے نہیں کیا تھا پھر یہ قصہ اس معاشرے کے روح کو بڑی خوبی کے ساتھ ہمارے سامنے بے نقاب کرتا ہے جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی قیادت میں بنا تھا ایک طرف منافقین ہیں جن کی غداریاں سب پر آشکارہ ہیں مگر ان کے ظاہری عذر سن لیے جاتے ہیں اور درگزر کیا جاتا ہے کیونکہ ان سے خلوص کی امید ہی کب تھی کہ اب اس کے آدم کی شکایت کی جاتی دوسری طرف ایک آدموداکار مومن ہے جس کی جانساری پر شبہ تک کی گنجائش نہیں اور وہ جھوٹی باتیں بھی نہیں بناتا صاف صاف قصور کا اطراف کر لیتا ہے مگر اس پر غضب کی بارش برسا دی جاتی ہے نہ اس بناپر کے اس کے مومن ہونے میں کوئی شبہ ہو گیا ہے بلکہ اس بناپر کے مومن ہو کر اس نے وہ کام کیوں کیا جو منافقوں کے کرنے کا تھا مطلب یہ تھا کہ زمین کے نمک تو تم ہو تم سے بھی اگر نمکینی حاصل نہ ہوئی تو پھر اور نمک کہاں سے آئے گا پھر لطف یہ ہے کہ سارے قضیے میں لیڈر جس شان سے سزا دیتا ہے اور پیرو جس شان سے سزا کو بھگتا ہے اور پوری جماعت جس شان سے سزا کو نافذ کرتی ہے اس کا ہر پہلو بے نظیر ہے اور یہ فیصلہ کرنا مشکل ہو جاتا ہے کہ کس کی زیادہ تعریف کی جائے لیڈر نہائی سخت سزا دے رہا ہے مگر غصے اور نفرت کے ساتھ نہیں گہری محبت کے ساتھ دے رہا ہے بات کی طرح شولہ بار نگاہوں کا ایک گوشہ ہر وقت یہ خبر دے جاتا ہے کہ تجھ سے دشمنی نہیں ہے بلکہ تیرے قصور پر تیری ہی خاتف دل دکھا ہے تو درست ہو جائے تو یہ سینہ تجھے چمٹا لینے کے لیے بے چین ہے پیرو سزا کی سختی پر تڑپ رہا ہے مگر صرف یہی نہیں کہ اس کا قدم زیادہ اطاعت سے ایک لمحے کے لیے بھی نہیں ڈگمگاتا اور صرف یہی نہیں کہ اس پر غرور نفس اور حمیت جاہلیہ کا کوئی دورہ نہیں پڑتا اور علانیہ استقبار پر اترانا تو درکنار وہ دل میں اپنے محبوب لیڈر کے خلاف کوئی شکایت تک نہیں آنے دیتا بلکہ اس کے برعکس وہ لیڈر کی محبت میں اور زیادہ سرشار ہو گیا سزا کے ان پورے پچاس دنوں میں اس کی نظریں سب سے زیادہ بیتابی کے ساتھ جس چیز کی تلاش میں رہی وہ یہ تھی کہ سردار کی آنکھوں میں وہ گوشہ التفات اس کے لیے باقی ہے یا نہیں جو اس کی امیدوں کا آخری سہارہ ہے گویا وہ ایک قید زیادہ کسان تھا جس کا سارا سرمائے امید بس ایک ذرا سا لکہ عبر تھا جو آسمان کے کنارے پر نظر آتا تھا پھر جماعت کو دیکھئے تو اس کے دسپلن اور اس کی صالح اخلاق اسپلیٹ پر انسان اشش کر جاتا ہے دسپلین کا یہ حال کہ ادھر لیڈر کی زبان سے بائیکارٹ کا حکم نکلا ادھر پوری جماعت نے مجرم سے نگاہیں پھیر لی جلوت تو در کنار خلوت تک میں کوئی قریب سے قریب رشتہ دار اور کوئی گہرے سے گہرہ دوست بھی اس سے بات نہیں کرتا بیوی تک اس سے الگ ہو جاتی ہے خدا کا واسطہ دے دے کر پوچھتا ہے کہ میرے خلوص میں تو تم کو شبہ نہیں ہے مگر وہ لوگ بھی جو مدت العمر سے اس کو مخلص جانتے تھے صاف کہہ دیتے ہیں کہ ہم سے نہیں خدا اور اس کے رسول سے اپنے خلوص کی سند حاصل کرو دوسری طرف اخلاق اسپلیٹ اتنی بلند اور پاکیدہ کہ ایک شخص کی چڑی ہوئی کمان اترتے ہی مردار خوروں کا کوئی گروہ اس کا گوشت نوچ نہیں اور اسے پھار کھانے کے لیے نہیں لپکتا بلکہ اس پورے زمانے عطاب میں جماعت کا ایک ایک فرد اپنے اس ماتوب بھائی کی مصیبت پر رنجیدہ اور اس کو پھر سے اٹھا کر گلے لگا لینے کے لیے بیتاب رہتا ہے اور معافی کا اعلان ہوتے ہی لوگ دور پڑتے ہیں کہ جلدی سے جلدی پہنچ کر اس سے ملیں اور اسے خوشخبری پہنچائیں یہ نمونہ ہے اس صالح جماعت کا جسے قرآن دنیا میں قائم کرنا چاہتا ہے اس پس منظر میں جب ہم آیت زیر بحث کو دیکھتے ہیں تو ہم پر یہ بات واضح ہو جاتی ہے کہ ان صاحبوں کو اللہ کے دربار سے جو معافی ملی ہے اور اس معافی کے انداز بیان میں جو رحمت و شفت ٹپکی پڑھ رہی ہے اس کی وجہ ان کا وہ اخلاص ہے جس کا ثبوت انہوں نے پچاس دن کی سخت سزا کے دوران میں دیا تھا اگر قصور کر کے وہ اکڑتے اور اپنے لیڈر کی ناراضی کا جواب غصے اور اناد سے دیتے اور سزا ملنے پر اس طرح بفرتے جس طرح کسی خودپرست انسان کا غرور نفس زخم کھا کر بفرا کرتا ہے اور مقاتے کے دوران میں ان کا طرز عمل یہ ہوتا کہ ہمیں جماعت سے کر جانا گوارہ ہے مگر اپنی خودی کے گد پر چوٹ کھانا گوارہ نہیں ہے اور اگر یہ سزا کا پورا زبانہ وہ اس دور دھوپ میں گزارتے کہ جماعت کے اندر بدلی پھیلائیں اور بدل لوگوں کو ڈھونڈ ڈھونڈ کر اپنے ساتھ ملائیں تاکہ ایک جتھا تیار ہو تو معافی کیسی انہیں تو بالیقین جماعت سے کار ٹھیکا جاتا اور اس سزا کے بعد ان کی اپنی مومانگی سزا ان کو یہ دی جاتی کہ جاؤ باپنی خودی کے بتھی کو پوچھتے رہو علائے کلمت الحق کی جد و جہد میں حصہ لینے کی سعادت اب توہرے نصیب میں کبھی نہ آئے گی لیکن ان تینوں صاحبوں نے اس کڑی آدمائش کے موقع پر یہ راستہ اختیار نہیں کیا اگرچہ یہ بھی ان کے لئے کھلا ہوا تھا اس کے برقس انہوں نے وہ روش اختیار کی جو ابھی آپ سن آئے ہیں اس روش کو اختیار کر کے انہوں نے ثابت کر دیا کہ خدا پرستی نے ان کے سینے میں کوئی ود باقی نہیں چھوڑا ہے جسے وہ پوجھیں اور اپنی پوری شخصیت کو انہوں نے راہ خدا کی جد و جہد میں جھوک دیا ہے اور وہ اپنی واپسی کی کشتیاں اس طرح جلا کر اسلامی جماعت میں آئے ہیں کہ اب یہاں سے پلٹ کر کہیں اور نہیں جا سکتے یہاں کی ٹھوکریں کھائیں گے مگر یہیں مریں گے اور کھتیں گے کسی دوسری جگہ بڑی سے بڑی عزت بھی ملتی ہو تو یہاں کی ذلت چھوڑ کر اسے لینے نہ جائیں گے اس کے بعد اگر انہیں اٹھا کر سینے سے لگا نہ لیا جاتا تو اور کیا کیا جا سکتا تھا یہی وجہ ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کی معافی کا ذکر ایسے شقت دھرے الفاظ میں فرماتا ہے کہ ہم ان کی طرف پلٹے تاکہ وہ ہماری طرف پلٹ آئیں ان چم لفظوں میں اس حالت کی تصویر کھینچتی گئی ہے کہ آقا نے پہلے تو ان بندوں سے نظر پھیر لی تھی مگر جب وہ بھاگے نہیں بلکہ دل شکستہ ہو کر اسی کے در پر بیٹھ گئے تو ان کی شان وفاداری دیکھ کر آقا سے خود نہ رہا گیا جوش محبت سے بے قرار ہو کر وہ آپ نکل آیا تاکہ انہیں دروازے سے اٹھا لائے اے لوگو جو ایمان لائے ہو اللہ سے ڈرو اور سچے لوگوں کا ساتھ دو ما كان لأهل المدینة ومن حولهم من الأعراب أن يتخلفوا عن رسول الله ولا يرغبوا بأنفسهم عن نفسه ذلك بأنهم لا يصیبهم ضمأ ولا نصب ولا مخنصة في سبيل الله ولا يطعون موطئا ولا يطعون موطئا یغیظوا الكفار ولا ينادون من عدو نیلا الا کتب لهم به عمل صالح ان اللہ لا يضيع اجر المحسنین مدینہ کے باشندوں اور گردو نواح کے بدمیوں کو یہ ہرگز زیبا نہ تھا کہ اللہ کے رسول کو چھوڑ کر گھر بیٹھ رہتے اور اس کی طرف سے بے پرواہ ہو کر اپنے اپنے نفس کی فکر میں لگ جاتے اس لیے کہ ایسا کبھی نہ ہوگا کہ اللہ کی راہ میں بھو پیاس اور جسمانی مشکت کی کوئی تقلیب وہ جھیلیں اور منکرین حق کو جو راہ ناغوار ہے اس پر کوئی قدم وہ اٹھائیں اور کسی دشمن سے عداوت حق کا کوئی انتقام وہ لیں اور اس کے بدلے ان کے حق میں ایک عمل صالح نہ لکھا جائے یقیناً اللہ کے ہاں محسنوں کا حق الخدمت مارا نہیں جاتا ہے وَلَا يُنفِقُونَ نَفَقَتًا صَغِيرَةً وَلَا كَبِيرَةً وَلَا يَقْطَعُونَ وَادِيًا إِلَّا كُتِبَ لَهُمْ لِيَجْزِيَهُمُ اللَّهُ اَحْسَنَ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ اسی طرح یہ بھی کبھی نہ ہوگا کہ راہِ خدا میں تھوڑا یا بہت کوئی خرچ وہ اٹھائیں اور صحیح جہاد میں کوئی وادی وہ پار کریں اور ان کے حق میں اسے لکھ نہ لیا جائے تاکہ اللہ ان کے اس اچھے کارنامے کا صلح انہیں عطا کرے وَمَا كَانَ الْمُؤْمِنُونَ لِيَنْفِرُوا كَافَةٌ فَلَوْ لَا نَفَرَ مِنْ كُلِّ فِرْقَةٍ مِّنْهُمْ طَائِفَةٌ لِيَتَفَقَّهُوا فِي الدِّينِ وَلِيُنذِرُوا قَوْمَهُمْ وَلِيُنذِرُوا قَوْمَهُمْ اِذَا رَجَعُوا إِلَيْهِمْ لَعَلَّهُمْ يَحْذَرُونَ اور یہ کچھ ضروری نہ تھا کہ اہل ایمان سارے کے سارے ہی نکل کھڑے ہوتے مگر ایسا کیوں نہ ہوا کہ ان کی آبادی کے ہر حصے میں سے کچھ لوگ نکل کر آتے اور دین کی سمجھ پیدا کرتے اور واپس جا کر اپنے علاقے کے باشندوں کو خبردار کرتے تاکہ وہ غیر مسلمانہ روش سے پرہیز کرتے اس آیت کا منشاہ سمجھنے کے لیے اسی سورہ کی آیت ستانوے پیش نظر رکھنی چاہیے جس میں فرمایا گیا ہے کہ بدوی عرب کفر و نفاق میں زیادہ سخت ہیں اور ان کے معاملے میں اس عمر کے امکانات زیادہ ہیں کہ اس دین کی حدود سے نواقف رہیں جو اللہ نے اپنے رسول پر نادل کیا ہے وہاں صرف اتنی بات بیان کرنے پر اقتفاق کیا گیا تھا جدار الاسلام کے دہاتی آبادی کا بیشتر حصہ مرض نفاق میں اس وجہ سے مبتلا ہے کہ یہ سارے کے سارے لوگ جہالت میں پڑے ہوئے ہیں علم کے مرکز سے رابستہ نہ ہونے اور اہل علم کی صحبت میسر نہ آنے کی وجہ سے اللہ کے دین کی حدود ان کو معلوم نہیں ہیں اب یہ فرمایا جا رہا ہے کہ دہاتی آبادیوں کو اس حالت میں پڑا نہ رہنے دیا جائے بلکہ ان کے جہالت کو دور کرنے اور ان کے اندر شعور اسلامی پیدا کرنے کا باقیدہ انتظام ہونا چاہیے اس غرض کے لیے یہ کچھ ضروری نہیں ہے کہ تمام دہاتی عرب اپنے گھروں سے نکل کر مدینہ آ جائیں اور یہاں علم حاصل کریں اس کے بجائے ہونا یہ چاہیے کہ ہر دہاتی علاقے اور ہر بستی اور قبیلے سے چند آدمی نکل کر علم کے مرکزوں مثلا مدینہ اور مکہ اور ایسے ہی دوسرے مقامات میں آئیں اور یہاں دین کی سمجھ پیدا کریں پھر اپنی اپنی بستیوں میں واپس جائیں اور عامت الناس کے اندر بیداری پھیلانے کی کوشش کریں یہ ایک نہایت اہم ہدایت تھی جو تحریک اسلامی کو مستحکم کرنے کے لیے ٹھیک موقع پر دی گئی ابتدا میں جبکہ اسلام عرب میں بالکل نیا نیا تھا اور انتہائی شدید مخالفت کے ماحول میں آہستہ آہستہ پھیل رہا تھا اس ہدایت کی کوئی ضرورت نہ تھی کیونکہ اس وقت تو اسلام قبول کرتا ہی وہ شخص تھا جو پوری طرح اسے سمجھ لیتا تھا اور ہر پہلو سے اس کو جانچ پرک کر مطمئن ہو جاتا تھا مگر جب یہ تحریک کامیابی کے مرحلوں میں داخل ہوئی اور زمین میں اس کا اقتدار قائم ہو گیا تو آبادیاں کی آبادیاں فوج در فوج اس میں شامل ہونے لگیں جن کے اندر کم لوگ ایسے تھے جو اسلام کو اس کے تمام مقتضیات کے ساتھ سمجھ بوجھ کر اس پر ایمان لاتے تھے ورنہ بیشتر لوگ محض وقت کے سہلاب میں غیر شعوری طور پر بہے چلے آ رہے تھے نومسلم آبادی کا یہ تیز رفتار پھیلاؤ بظاہر تو اسلام کے لیے سبب قوت تھا کیونکہ پیروان اسلام کی تعداد بڑھ رہی تھی لیکن پھل حقیقت اسلامی نظام کے لیے ایسی آبادی کسی کام کی نہ تھی بلکہ الٹی نقصان دے تھی جو شعور اسلامی سے خالی ہو اور اس نظام کے اخلاقی مطالبات پورے کرنے کے لیے تیار نہ ہو چنانچہ یہ نقصان غضوہ طبوب کی تیاری کے موقع پر کھل کر سامنے آ گیا تھا اس لیے این وقت پر اللہ تعالی نے ہدایت دی کہ تحلیق اسلامی کی یہ توسیع جسرفتار کے ساتھ ہو رہی ہے اسی کے مطابق اس کے استحکام کی تدبیر بھی ہونی چاہیے اور وہ یہ ہے کہ ہر حصہ آبادی میں سے چند لوگوں کو لے کر تعلیم و تربیت دی جائے پھر وہ اپنے اپنے علاقوں میں واپس جا کر عوام کی تعلیم و تربیت کا فرض انجام دیں یہاں تک کہ مسلمانوں کی پوری آبادی میں اسلام کا شعور اور حدود اللہ کا علم پھیل جائے یہاں اتنی بات اور سمجھ دینی چاہیے کہ تعلیم مومی کے جس انتظام کا حکم سائط میں دیا گیا ہے اس کا اصل مقصد عامت الناس کو محض خاندہ بنانا اور ان میں کتاب خانی کی نویت کا علم پھیلانا نہ تھا بلکہ واضح طور پر اس کا مقصد حقیقی یہ متعین کیا گیا تھا کہ لوگوں میں دین کی سمجھ پیدا ہو اور ان کو اس حد تک ہوشیار و خبردار کر دیا جائے کہ وہ غیر مسلمانہ رویہ زندگی سے بچنے لگیں یہ مسلمانوں کی تعلیم کا وہ مقصد ہے جو ہمیشہ ہمیشہ کے لئے اللہ تعالی نے خود مقرر فرما دیا ہے اور ہر تعلیمی نظام کو اسی لحاظ سے جانچا جائے گا کہ وہ اس مقصد کو کہاں تک پورا کرتا ہے اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ اسلام لوگوں میں نرشت خاند اور کتاب خانی اور دنیوی علوم کی واقفیت پھیلانا نہیں چاہتا بلکہ اس کا مطلب یہ ہے کہ اسلام لوگوں میں ایسی تعلیم پھیلانا چاہتا ہے جو پہلے بیان کردہ مقصد تک پہنچاتی ہو ورنہ ایک ایک شخص اگر اپنے وقت کا آئنسٹائن اور فرائیڈ ہو جائے لیکن دین کے فہم سے آری اور غیر مسلمانہ رویہ زندگی میں بھٹکا ہوا ہو تو اسلام ایسی تعلیم پر لانت بھیجتا ہے اس آیت میں لفظ لیتفقہو فی الدین جو استعمال ہوا ہے اس سے بعد کے لوگوں میں ایک عجیب غلط پہمی پیدا ہو گئی ہے جس کے زہریل اثرات ایک مدد سے مسلمانوں کی مذہبی تعلیم بلکہ ان کی مذہبی زندگی پر بھی بری طرح چھائے ہوئے ہیں اللہ تعالی نے تو تفقہو فی الدین کو تعلیم کا مقصود بتایا تھا جس کے معنی ہے دین کو سمجھنا اس کے نظام میں بصیرت حاصل کرنا اس کے مزاج اور اس کی روح سے آشنا ہونا اور اس قابل ہو جانا کہ فکر و عمل کے ہر گوشے اور زندگی کے ہر شعبے میں انسان یہ جان سکے کہ کونسا طریق فکر اور کونسا طرز عمل روح دین کے مطابق ہے لیکن آگے چل کر جو قانونی علم استلاحاً فقہ کے نام سے موسوم ہوا اور جو رفتہ رفتہ اسلامی زندگی کی محض صورت و مقابلہ روح کا تفصیلی علم بن کر رہ گیا لوگوں نے اشتراک لفظی کی بنا پر سمجھ لیا کہ بس یہی وہ چیز ہے جس کا حاصل کرنا حکم الہی کے مطابق تعلیم کا منتحائے مقصود ہے حالانکہ وہ کل مقصود نہیں بلکہ محض ایک جزو مقصود تھا اس عظیم شان غلط فہمی سے جو نقصانات دین اور پیروان دین کو پہنچے ان کا جائزہ لینے کے لیے تو ایک کتاب کی وسط درکار ہے مگر یہاں ہم اس پر متنبع کرنے کے لیے مختصراً اتنا اشارہ کیے دیتے ہیں کہ مسلمانوں کی مذہبی تعلیم کو جس چیز نے روح دین سے خالی کر کے محض جس میں دین اور شکل دین کی تشریح پر مرتقز کر دیا اور بلاخر جس چیز کے بدلت مسلمانوں کی زندگی میں ایک نیری بیجان ظاہرداری دینداری کے آخری منزل بن کر رہ گئی وہ بڑی حد تک یہی غلط فہمی ہے اے لوگو جو ایمان لائے ہو جنگ کرو ان منکرین حق سے جو تم سے قریب ہیں اور چاہیے کہ وہ تمہارے اندر سختی پائیں اور جان لو کہ اللہ متقیوں کے ساتھ ہے جنگ کرو ان منکرین حق سے جو تم سے قریب ہیں آیت کے ظاہر الفاظ سے جو مطلب نکلتا ہے وہ یہ ہے کہ دارالسلام کے جس حصے سے دشمنان اسلام کا جو علاقہ متصل ہو اس کے خلاف جنگ کرنے کی اولین ذمہ داری اسی حصے کے مسلمانوں پر آئد ہوتی ہے لیکن اگر آگے کے سلسلہ کلام کے ساتھ ملا کر اس آیت کو پڑھا جائے تو معلوم ہوتا ہے کہ یہاں کفار سے مراد وہ منافق لوگ ہیں جن کا انکار حق پوری طرح نمائع ہو چکا تھا اور جن کے اسلامی سوسائٹی میں خلط ملت رہنے سے سخت مستانات پہنچ رہے تھے رکو دس کی ابتدابی بھی جہاں سے سلسلہ تقریر کا آغاز ہوا تھا پہلی بات یہی کہی گئی تھی کہ اب ان آستین کے صاحبوں کا استحال کرنے کے لئے باقاعدہ جہاد شروع کر دیا جائے وہی بات اب تقریر کے اختتام پر تاقید کے لئے پھر دور آئی گئی ہے تاکہ مسلمان اس کی اہمیت کو محسوس کریں اور ان منافقوں کے معاملے میں ان نسلی و نسبی اور معاشرتی تعلقات کا لحاظ نہ کریں جو ان کے اور ان کے درمیان وابستگی کے مجب بنے ہوئے تھے وہاں ان کے خلاف جہاد کرنے کا حکم دیا گیا تھا یہاں اس سے شدید تر لفظ قتال استعمال کیا گیا ہے جس سے مراد یہ ہے کہ ان کا پوری طرح قلق عبا کر دیا جائے کوئی قصر ان کی سرکوبی میں اٹھا نہ رکھی جائے وہاں کفار اور منافق دو الگ لفظ بولے گئے تھے یہاں ایک ہی لفظ کفار پر اکتفا کیا گیا ہے تاکہ ان لوگوں کا انکار حق جو سری طور پر ثابت ہو چکا تھا ان کے ظاہری اقرار ایمان کے پردے میں چھپ کر کسی ریایت کا مستحق نہ سمجھ لیا جائے انسرو ختم ہو جانا چاہیے جو اب تک ان کے ساتھ ہوتا رہا ہے یہی بات رکودس کی قدامیں کہی گئی تھی کہ وغلز علیہم یعنی ان کے ساتھ سختی سے پیش آؤ اللہ متقیوں کے ساتھ ہے اس تنبیہ کے دو مطلب ہیں اور دونوں یقصہ طور پر مراد بھی ہیں ایک یہ کہ ان منقین حق کے معاملے میں اگر تم نے اپنے شخصی اور خاندانی اور معاشی تعلقات کا لحاظ کیا تو یہ حرکت تقوی کے خلاف ہوگی کیونکہ متقی ہونا اور خدا کے دشمنوں سے لاگ لگائے رکھنا دونوں ایک دوسرے کی ضد ہیں لہذا خدا کی مدد اپنے شامل حال رکھنا چاہتے ہو تو اس لاگ لپیٹ سے پاک رہو دوسرے یہ کہ یہ سختی اور جنگ کا جو حکم دیا جا رہا ہے اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ ان کے ساتھ سختی کرنے میں اخلاق و انسانیت کی بھی ساری حدیں توڑا لی جائیں حدود اللہ کے نگداشت تو بہرحال تمہاری ہر کاروائی میں ملوز رہنی ہی چاہیے اس کو اگر تم نے چھوڑ دیا تو اس کے معنی یہ ہوں گے کہ اللہ تمہارا ساتھ چھوڑ دے وَإِذَا مَا أُنزِلَتْ سُورَةٌ فَمِنْهُمْ مَنْ يَقُولُ أَيُّكُمْ زَادَتْهُ هَذِهِ اِیْمَانًا فَأَمَّا الَّذِينَ آمَنُوا فَزَادَتْهُمْ اِیْمَانًا وَهُمْ يَسْتَبْشِرُونَ جب کوئی نئی صورت نازل ہوتی ہے تو ان میں سے بعض لوگ مزاق کے طور پر مسلمانوں سے پوچھتے ہیں کہ کہو تم میں سے کس کے ایمان میں اس سے اضافہ ہوا اس کا جواب یہ ہے کہ جو لوگ ایمان لائے ہیں ان کے ایمان میں تو فی الواقع ہر نازل ہونے والی صورت نے اضافہ ہی کیا ہے اور وہ اس سے دلشاد ہیں وَأَمَّا الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِمْ مَرَضٌ فَزَادَتْهُمْ رِجَسًا إِلَى رِجَسِهِمْ وَمَاتُوا وَهُمْ كَافِرُونَ البتہ جن لوگوں کے دلوں کو نفاق کا روگ لگا ہوا تھا ان کی سابق نجاست پر ہر نئی صورت نے ایک اور نجاست کا اضافہ کر دیا اور وہ مرتے دم تک کفر ہی میں مبتلا رہے اَوَلَا يَرَوْنَ أَنَّهُمْ يُفْتَنُونَ فِي كُلِّ عَامٍ مَرَّةً أَوْ مَرَّتَيْنِ ثُمَّ لَا يَتُوبُونَ وَلَا هُمْ يَذَّكَّرُونَ کیا یہ لوگ دیکھتے نہیں کہ ہر سال ایک دو مرتبہ یہ آزمائش میں ڈالے جاتے ہیں مگر اس پر بھی نہ توبہ کرتے ہیں نہ کوئی سبق لیتے ہیں ہر سال ایک دو مرتبہ یہ آزمائش میں ڈالے جاتے ہیں یعنی کوئی سال ایسا نہیں گزر رہا ہے جبکہ ایک دو مرتبہ ایسے حالات نہ پیش آ جاتے ہوں جن میں ان کا دعویٰ ایمان آزمائش کی قسوٹی پر قسا نہ جاتا ہو اور اس کی کھوٹ کا راز فاش نہ ہو جاتا ہو کبھی قرآن میں کوئی حکم ایسا آ جاتا ہے جس سے ان کی خواہشات نفت پر کوئی نئی پابندی آئید ہو جاتی ہے کبھی دین کا کوئی ایسا مطالبہ سامنے آ جاتا ہے جس سے ان کے مفات پر ضرب پڑتی ہے کبھی کوئی اندونی قضیہ ایسا رنوا ہو جاتا ہے جس میں یہ انتہان مزمر ہوتا ہے کہ ان کو اپنے دنیاوی تعلقات اور اپنے شخصی و خاندانی اور قبائلی دلچسپیوں کے بنسبت خدا اور اس کا رسول اور اس کا دین کس قدر عزیز ہے کبھی کوئی جگ ایسی پیش آ جاتی ہے جس میں یہ آزمائش ہوتی ہے کہ یہ جس دین پر ایمان لانے کا دعویٰ کر رہے ہیں اس کی خاطر جان مال وقت اور محنت کا کتنا ایسار کرنے کے لئے تیار ہیں ایسے تمام مواقع پر صرف یہی نہیں کہ منافقت کی وہ گندگی جو ان کے جھوٹے اقرار کے نیچے چھپی ہوئی ہے کھل کر منظر عام پر آ جاتی ہے بلکہ ہر مرتبہ جب یہ ایمان کے تقاضی سے مو موڑ کر بھاگتے ہیں تو ان کے اندر کی گندگی پہلے سے کچھ زیادہ بڑھ جاتی ہے وَإِذَا مَا أُنزِلَتْ سُورَةٌ نَظَرَ بَعْضُهُمْ إِلَى بَعْضٍ هَلْ يَرَاكُمْ مِنْ أَحَدٍ ثُمَّنْ صَرَفُوا صَرَفَ اللَّهُ قُلُوبَهُمْ بِأَنَّهُمْ قَوْمٌ لَا يَفْقَهُونَ جب کوئی صورت نازل ہوتی ہے تو یہ لوگ آنکھوں ہی آنکھوں میں ایک دوسرے سے باتیں کرتے ہیں کہ کہیں تم کو کوئی دیکھ تو نہیں رہا ہے پھر چکے سے نکل بھاگتے ہیں اللہ نے ان کے دل پھیر دیئے ہیں کیونکہ یہ نہ سمجھ لوگ ہیں پھر چکے سے نکل بھاگتے ہیں قائدہ یہ تھا کہ جب کوئی صورت نازل ہوتی تھی تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم مسلمانوں کے اجتماع کا اعلان کراتے اور پھر مجمع عام میں اس صورت کو خطبے کے طور پر سناتے تھے اس محفل میں اہل ایمان کا حال تو یہ ہوتا تھا کہ ہمتن گوش ہو کر اس خطبے کو سنتے اور اس میں مستغرق ہو جاتے تھے لیکن منافقین کا رنگ رنگ کچھ اور تھا وہ آ تو اس لیے جاتے تھے کہ حاضری کا حکم تھا اور اجتماع میں شریک نہ ہونے کے معنی اپنی منافقت کا راز خود فاش کر دینے کے تھے مگر اس خطبے سے ان کو کوئی جلچسپی نہ ہوتی تھی نہائید بدلی کے ساتھ اکتائے ہوئے بیٹھے رہتے تھے اور اپنے آپ کو حاضرین میں شمار کرا لینے کے بعد انہیں بس یہ فکر لگی رہتی تھی کہ کسی طرح جلدی سے جلدی یہاں سے بھاگ نکلیں ان کی اسی حالت کی تصویر یہاں کھینچی گئی ہے کیونکہ یہ ناسمجھ لوگ ہیں یعنی یہ بےوقوف خود اپنے مفاد کو نہیں سبشتے اپنی فلا سے غافل اور اپنی بہتری سے بے فکر ہیں ان کو احساس نہیں ہے کہ کتنی بڑی نعمت ہے جو اس قرآن اور اس پیغمبر کے ذریعے سے ان کو دی جا رہی ہے اپنی چھوڑی سی دنیا اور اس کی نہایت گھٹیا قسم کے دچسپیوں میں یہ کوئے کے منڈت ایسے غرق ہیں کہ اس عظیم الشان علم اور زبردست رہنمائی کی قدر و قیمت ان کی سمجھ میں نہیں آتی ہے جس کی بدولت یہ ریگستان عرب کے اس تنگ و تاریخ گوشے سے اٹھ کر تمام عالم انسانی کے امام و پیشوا بن سکتے ہیں اور اس فانی دنیا ہی میں نہیں بلکہ بعد کی لازوال عبدی زندگی میں بھی ہمیشہ ہمیشہ کے لئے سرفراز ہو سکتے ہیں اس نادانی و حماقت کا فطری نتیجہ یہ ہے کہ اللہ نے انہیں استفادے کی توفیق سے محروم کر دیا ہے جب فلاہ و کامرانی اور قوت و عظمت کا یہ خزانہ مفد رہا ہوتا ہے اور خوش نصیب لوگ اسے دونوں ہاتھوں سے لوٹ رہے ہوتے ہیں اس وقت ان بدنصیبوں کے دل کسی اور طرف متوجہ ہوتے ہیں اور انہیں خبر تک نہیں ہوتی کہ کس دولت سے محروم رہ گئے لَقَدَ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مِّنْ أَنفُسِكُمْ عَزِيزٌ عَلَيْهِمَا عَنِدْتُمْ عَزِيزٌ عَلَيْهِمَا عَنِدْتُمْ دیکھو تم لوگوں کے پاس ایک رسول آیا ہے جو خود تم ہی میں سے ہے تمہارا نقصان میں پڑنا اس پر شاق ہے تمہاری فلاہ کا وہ حریص ہے ایمان لانے والوں کے لیے وہ شفیق اور رحیم ہے فَإِن تَوَلَّوْ فَقُلْ حَسْبِيَ اللَّهُ لَا إِلَاهَ إِلَّا هُوَ عَلَيْهِ تَوَكَّلْتُ وَهُوَ رَبُّ الْعَرْشِ الْعَظِيمِ اب اگر یہ لوگ تم سے مو پھیرتے ہیں تو اے نبی ان سے کہہ دو کہ میرے لیے اللہ بس کرتا ہے کوئی معبود نہیں مگر وہ اسی پر میں نے بھروسہ کیا اور وہ مالک ہے عرش عظیم کا مولا یا صلی واسلیم دائما ابدا على حبیب بک خیل الخلق كل مولا یا صلی واسلیم دائما ابدا على حبیب بک خیل الخلق كل مولا یا صلی واسلیم دائما ابدا على حبیب